حیال فلاح انقریب نادان لوگ کہیں گے کہ ان مسلمانوں کو کس چیز نے ان کے اس قبل بیت المقدس سے پھیر دیا جس پر وہ پہلے سے تھے آپ کہہ دیجئے کہ مشرق و مغرب کا مالک صرف اللہ ہے وہ جسے چاہتا ہے سرات مستقیم پر ڈال دیتا ہے مکی زندگی میں جب نماز فرض ہوئی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ حکم دیا گیا کہ نماز پڑھتے ہوئے اپنا رخ بیت المقدس میں موجود سخرہ چٹان کی طرف کریں چنانچہ آپ رکن یمانی اور حجر اسود کے درمیان خانہ اکابہ کو اپنے سامنے کر کے اور سخرہ کی طرف رخ کر کے نماز پڑھتے رہے حجرت مدینہ کے بعد آپ کو دونوں کی طرف رخ کر کے نماز پڑھنے کا حکم دیا گیا آپ سولہ یا سترہ ماہ اسی طرح نماز پڑھتے رہے اور تمنا کرتے رہے کہ اللہ ان کا رخ خانہ اکابہ کی طرف پھیر دے جو ابراہیم علیہ السلام کا قبلہ تھا اللہ نے ان کی تمنا پوری کر دی اور خانہ اکابہ کی طرف رخ کرنے کا حکم دے دیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کے سامنے خطبہ دیا اور انہیں اس بات کی اطلاع دی تحویل قبلہ کے بعد آپ نے پہلی نماز نماز اعصر خانہ اکابہ کی طرف رخ کر کے پڑھی جیسا کہ برا بن عاظب رضی اللہ عنہ کی روایت سے پتا چلتا ہے جسے شیخین نے روایت کی ہے اہل قبا کو اس کی خبر دوسرے دن فجر کی نماز میں ہوئی جیسا کہ ابن عمر رضی اللہ عنہ کی روایت میں ہے جسے شیخین نے روایت کی ہے تو لوگوں نے نماز کی حالت میں ہی اپنا رخ ملک شام سے خانہ اکابہ کی طرف پھیر لیا آپ کہہ دیجئے کہ مشرق و مغرب کا مالک صرف اللہ ہے نفسیاتی طور پر حالات کا مقابلہ کرنے کے لیے اللہ تعالی نے اپنے نبی اور مومنین کو اس بات کی اطلاع پہلے دے دی کہ کچھ نادان لوگ باتیں بنائیں گے اور کہیں گے کہ آخر ان لوگوں نے اپنا قبلہ کیوں بدل لیا چنانچہ ایسا ہی ہوا اور یہود منافقین اور مشرقین عرب نے آپس میں ایسی باتیں کرنی شروع کر دیں تو اللہ تعالی نے ان کے شبہ کا جواب دیا کہ تمام جہات عالم اللہ کی ملکیت ہیں ان میں سے کوئی جہت بزات خود قبلہ بننے کی مستحق نہیں وہ قبلہ اس لیے ہے کہ اللہ نے اسے قبلہ بنایا ہے اس لیے ایک جہت سے دوسری جہت تحویل قبلہ پر کوئی اقل مند اور سنجیدہ آدمی اعتراض نہیں کرے گا بلکہ سمجھے گا کہ جب اللہ نے ایسا حکم دیا ہے تو یہی حق ہے کیونکہ تمام جہات کا مالک اللہ ہے اور اس طرح ہم نے تمہیں اے مسلمانوں ایک معتدل اور بہترین امت بنایا تاکہ تم لوگوں کے بارے میں گواہی دو اور رسول تمہارے بارے میں گواہی دیں اور وہ قبلہ جس کی طرف آپ پہلے سے متوجہ ہوتے تھے ہم نے اس لیے بنایا تھا تاکہ دیکھیں کہ کون ہمارے رسول کی اتباہ کرتا ہے اور کون الٹے پاؤں پھر جاتا ہے اور اسے قبول کرنا بہت ہی بھاری گزر رہا تھا سوائے ان لوگوں کے جنہیں اللہ نے ہدایت دی اور اللہ ایسا نہیں کہ تمہارا سابق ایمان و عمل ضائع کر دے بے شک اللہ لوگوں کے لیے بہت ہی شفقت اور رحمت والا ہے اس آیت کریمہ میں امت مسلمہ کی فضیلت اور بڑائی بیان کی گئی ہے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے مسلمانوں جس طرح ہم نے تمہیں ابراہیم کی قبلے کی طرف پھیر دیا ہے جو سب سے افضل قبلہ ہے اسی طرح ہم نے تمہیں سب سے بہترین اور معتدل اور صاحب عدالت امت بنایا ہے اور تمہیں وہ دین دیا ہے جو کامل اور واضح دین ہے جس میں نہ یہودیت کی تشدید ہے اور نہ نصرانیت کی ڈھیل کہ تم لوگوں کے بارے میں گواہی دو اور رسول تمہارے بارے میں گواہی دیں اس کا مشہور مفہوم یہ ہے کہ قیامت کے دن مسلمان انبیاء کے حق میں ان کی امتوں کے خلاف گواہی دیں گے جب وہ امتیں کہیں گی کہ ہمارے پاس کوئی اللہ کی طرف بلانے والا اور اس سے ڈرانے والا نہیں آیا تھا تو مسلمان کہیں گے کہ ہم گواہی دیتے ہیں کہ تمام رسولوں نے اپنی دعوت ان قوموں تک پہنچائی تھی اسی طرح محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے سامنے گواہی دیں گے کہ انہوں نے اللہ کا پیغام امت مسلمہ کو پہنچا دیا تھا امام بخاری نے ابو سید خدری رضی اللہ عنہ سے روایت کی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے دن اللہ تعالی نوح علیہ السلام کو بلائیں گے اور ان سے پوچھیں گے کہ کیا تم نے میرا پیغام اپنی قوم کو پہنچا دیا تھا تو وہ کہیں گے کہ ہاں پھر ان کی امت سے پوچھا جائے گا کہ کیا اس نے میرا پیغام تمہیں پہنچا دیا تھا تو وہ لوگ کہیں گے ہمارے پاس کوئی ڈرانے والا نہیں آیا اللہ نوح سے پوچھیں گے کون ہے تمہارا گواہ تو وہ کہیں گے محمد اور ان کی امت پھر مسلمان گواہی دیں گے کہ ہاں انہوں نے پیغام پہنچا دیا تھا اور محمد رسول اللہ گواہی دیں گے کہ انہوں نے مسلمانوں کو پیغام پہنچا دیا تھا پھر آپ نے فرمایا یہی مفہوم ہے اللہ کی قول وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّتًا وَسَطًا الْآیہَكَا اس کا ایک معنی یہ بھی ہے کہ تاکہ تم دوسری قوموں کو راہ حق کی طرف بلانے کی ذمہ داری قبول کرو جیسا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کے دین کی طرف دعوت دینے کی ذمہ داری سنبھالی ہے مجاہد نے اس آیت کی تفسیر میں کہا ہے کہ تاکہ تم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے یہود نصارہ اور مجوسیوں کے سامنے گواہ بنو انہیں دین اسلام کی طرف بلاؤ بھلائی کا حکم دو اور برائی سروں کو جو دعوت اسلامیہ کی اساس اور اس کی روح ہے علماء تفسیر نے اس آیت کے ذمہ میں یہ بھی کہا ہے کہ اللہ نے مسلمانوں کو لوگوں کے بارے میں گواہ بنایا ہے اور ان کی گواہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی گواہی کے قائم مقام ہے صحیح بخاری میں انس بن مالک رضی اللہ عنہ کی روایت ہے کہ صحابہ اکرام ایک جنازے کے پاس سے گزرے اور اس کی اچھائی بیان کی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا واجب ہو گئی پھر ایک دوسرے جنازے سے گزرے تو اس کی برائی بیان کی آپ نے کہا واجب ہو گئی حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے پوچھا کیا واجب ہو گئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم لوگوں نے اس کی اچھائی بیان کی تو اس کے لئے جنت واجب ہو گئی اور اس کی برائی بیان کی تو اس کے لئے جہنم واجب ہو گئی تم لوگ زمین پر اللہ کے گواہ ہو امام حاکم نے اس حدیث کی روایت میں یہ اضافہ کیا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آیت پڑھی وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ الْآیَةِ فَائِدَةِ یہ آیت اجماعِ امت کے حجت ہونے کی دلیل ہے اس لئے کہ اللہ تعالیٰ نے وسطہ کا لفظ استعمال کیا ہے جس کے معنی عدل اور سقا کے ہیں اگر پوری امت غلطی پر اتفاق کر لے گی تو وہ امت وسط نہیں ہوگی شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اس امت کو گمراہی پر مجتمع ہو جانے سے محفوظ رکھا ہے اور اس میں ایک ایسی جماعت ہمیشہ رہے گی جس کے ذریعے قیامت تک حجت پوری ہوتی رہے گی اسی لئے امت اسلامیہ کا عجمہ حجت ہے جیسے قرآن و سنت حجت ہے اور اسی لئے اس امت کے اہل حق سنت اور جماعت کے التزام کی وجہ سے ان باطل پرستوں سے ہمیشہ ممتاز رہے جو اس زوم باطل میں مبتلا رہے کہ وہ صرف قرآن کی اتباہ کرتے ہیں اور سنت رسول اور اجمع امت سے عراض کرتے ہیں اصحاب سنن و مسانید نے مختلف طریقوں سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کی ہے کہ یہ امت بہتر فرقوں میں بڑھ جائے گی سبھی جہنم میں جائیں گے سوائے ایک فرقہ کے اور وہ جماعت المسلمین کا فرقہ ہے ایک روایت میں ہے کہ آپ نے فرمایا وہ لوگ اس پر قائم ہوں گے جس پر آج میں اور میرے صحابہ ہیں انتہا اور یہ فرقہ ناجیہ اہل سنت کی جماعت ہوگی یہ لوگ فرقوں میں سب سے بہتر لوگ ہیں جیسے مذہب اسلام سب سے بہتر مذہب ہیں ہم دیکھ رہے ہیں کہ آپ کا چہرہ بار بار آسمان کی طرف اٹھ رہا ہے اس لیے ہم آپ کو اس قبلے کی طرف ضرور پھیر دیں گے جسے آپ پسند کرتے ہیں پس آپ اپنا رخ مسجد حرام کی طرف پھیر لیجئے اور اے مسلمانوں تم جہاں کہیں بھی رہو نماز میں اپنا رخ مسجد حرام کی طرف کرو اور جو اہل کتاب ہیں وہ تو اچھی طرح جانتے ہیں کہ ان کے رب کی طرف سے یہی حق ہے اور وہ جو کچھ کر رہے ہیں اللہ اس سے غافل نہیں ہے یہ آیت اگرچہ تلاوت کے اعتبار سے متاخر ہے لیکن معنی کے اعتبار سے متقدم ہے اس لیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منور آنے کے بعد اللہ کے حکم کے مطابق بیت المقدس کی طرف رخ کر کے نماز پڑھتے رہے اور تمنا کرتے رہے کہ کاش ان کا قبلہ مسجد حرام ہو جاتا تو اللہ تعالی نے یہ آیت اتاری اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تمنا پوری ہوئی پس آپ اپنا رخ مسجد حرام کی طرف پھیر لیجئے مسجد حرام سے اس طرف اشارہ ہے کہ جہت کعبہ کی طرف رخ کرنا واجب ہے نہ کہ خاص کعبہ کی طرف اور اے مسلمانوں تم جہاں کہیں بھی رہو نماز میں اپنا رخ مسجد حرام کی طرف کرو یعنی بحر و بر میں جہاں بھی رہو نماز میں اپنا رخ مسجد حرام کی طرف کرو اور خطاب خاص کے بعد خطاب عام سے مقصود یہ بیان کرنا ہے کہ یہ حکم تمام مسلمانوں کے لیے عام ہے اور یہ کہ مسلمان دنیا کے جس گوشے میں بھی ہوگا نماز میں رخ کعبہ کی طرف کرے گا اور جو اہل کتاب ہیں وہ تو اچھی طرح جانتے ہیں کہ ان کے رب کی طرف سے یہی حق ہے یہود اپنے انبیاء کی تصریحات کے ذریعے جو ان کی کتابوں میں موجود تھیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کی امت کی صفات کو اچھی طرح جانتے تھے یہ بھی جانتے تھے کہ دین اسلام جو انسانیت کی ہدایت کے لیے آخری دین ہوگا وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کی امت کا دین ہوگا اور ان صفات محمدیہ کے زمن میں یہ بھی پڑھتے تھے کہ خاتم النبیین کا قبلہ کعبہ ہوگا لیکن حسد و عناد کی وجہ سے جہاں انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دوسری صفات کا انکار کیا وہاں کعبہ کے قبلہ ہونے کا بھی انکار کیا اسی لیے اللہ نے انہیں دھمکی دی کہ اللہ ان کے کرتوتوں سے غافل نہیں ہے اور اگر آپ اہل کتاب کے سامنے تمام نشانیاں پیش کر دیں گے تب بھی وہ آپ کے قبلہ کو نہ مانیں گے اور نہ آپ ان کے قبلہ کو مانیں گے اور نہ وہ لوگ ایک دوسرے کے قبلہ کو ماننے والے ہیں اور اگر آپ نے اللہ کی طرف سے آپ کے پاس علم آ جانے کے بعد ان کی خواہشات کی اتبا کی تو بے شک آپ ظالموں میں سے ہو جائیں گے اس میں اللہ تعالی نے یہود و نصارہ کے کفر و عناد اور ان کی جانب سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر بات کی مخالفت کی اطلاع دی ہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس بات کی خبر دی ہے کہ اگر آپ اپنے دین کی صداقت پر تمام دلیلیں اکٹھا کر کے ان یہود و نصارہ کے سامنے پیش کر دیں گے تب بھی یہ آپ کی اتبا نہیں کریں گے اور اپنی خواہشات کی غلامی سے آزاد نہیں ہوں گے کیونکہ ان کا کفر کسی شبہ کی وجہ سے نہیں ہے جسے دلائل کے ذریعے دور کیا جا سکے یہ تو صرف قبر و عناد کی وجہ سے ایسا کر رہے ہیں اور نہ آپ ان کے قبلے کو مانیں گے یعنی نہ وہ لوگ اپنے باطل کو چھوڑنے والے ہیں اور نہ آپ اپنے حق کو چھوڑنے والے ہیں آپ سے ایسا سرزد ہونا ممکن ہی نہیں اور نہ وہ لوگ ایک دوسرے کے قبلے کو ماننے والے ہیں یہود کا قبلہ بیت المقدس ہے اور نصارہ کا مطلع افتاب حالانکہ ان سب کا تعلق بن اسرائیل سے ہے لیکن دونوں ہی جماعتیں اپنی اپنی رائے پر سختی کے ساتھ جمی ہوئی ہیں اس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ایک طرح کا اشارہ ہے کہ آپ ان سے بھلائی کی توقع نہ کریں اور ان کی ہدایت کی امید نہ رکھیں اور اگر آپ نے اللہ کی طرف سے آپ کے پاس علم آ جانے کے بعد ان کی خواہشات کی اتبا کی تو بے شک آپ ظالموں میں سے ہو جائیں گے یہود و نصارہ کے مذہب کو احویہ یعنی خواہشات نفس سے تعبیر کیا گیا ہے اس لیے کہ ان کا مذہب ان کی خواہشات کے مجموعے کا نام تھا اور وہ لوگ اس بات کو اچھی طرح جانتے تھے اللہ تعالیٰ نے سورہ جاسیہ آیت 23 میں فرمایا ہے اَفَرَعَيْتَ مَنِ اتَّخَذَ إِلَهَهُ هَوَا یعنی کیا آپ نے اس شخص کو دیکھا جس نے اپنی خواہش نفس کو اپنا معبود بنا لیا ہے اس آیت میں بندے کی خواہش نفس کو اس کا معبود بتایا گیا ہے اس سے بڑھ کر ظلم اور کیا ہوگا کہ آدمی حق و باطل کو جانتے ہوئے باطل کو حق پر ترجیح دے یہاں مخاطب اگرچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں لیکن ان کی امت اس میں داخل ہے اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی عظمت شان اور علو مرتبت کے باوجود ایسا کرنے پر اللہ کے نزدیک ظالم ہو جائیں گے تو ان کی امت کے لوگوں کا ایسا کرنے پر کیا حال ہوگا جنہیں ہم نے کتاب دی ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسا ہی پہچانتے ہیں جیسے وہ اپنے سلوی بیٹوں کو پہچانتے ہیں اور ان کی ایک جماعت حق کو جانتے ہوئے چھپاتی ہے اس میں اللہ تعالیٰ نے خبر دی ہے کہ اہل کتاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے رسول ہونے پر ایسا ہی یقین رکھتے ہیں جیسے انہیں اپنی سلوی اولاد کے بارے میں یقین ہے کہ یہ ہماری اولاد ہیں اور یہ یقین انہیں ان اوصاف کے ذریعے حاصل ہو چکا ہے جو تورات و انجیل میں نبی معود کے بارے میں موجود ہیں جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کی سورہ عراف آیت 150 میں فرمایا ہے یجدونہو مکتوباً عندہم فی التورات والانجیل یعنی نبی معود کی صفات ان کی تورات و انجیل میں لکھی ہوئی موجود ہیں لیکن اہل کتاب کا ایک گروہ اس حق بات کو جانتے ہوئے چھپاتا ہے حق آپ کے رب کی طرف سے ہے اس لیے آپ شک کرنے والوں میں سے نہ بن جائیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور مومنین کے لیے مزید یقین دہانی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر جو قرآن نازل ہوا ہے اور انہیں جو دین دے کر بھیجا گیا ہے وہی حق ہے جس میں کسی شبہ کی گنجائش نہیں اس لیے آپ کی امت اس حق میں کوئی شبہ نہ کرے اور ہر صاحب مذہب کا ایک قبلہ ہوتا ہے جس کی طرف وہ رخ کرتا ہے پس تم لوگ نیک کاموں کی طرف سبقت کرو تم جہاں کہیں بھی ہوگے اللہ تمہیں اکٹھا کرے گا بے شک اللہ ہر چیز پر قادر ہے یہ آیت بتاتی ہے کہ ہر صاحب دین و ملت کے لیے ایک مخصوص جہت ہوتی ہے جدھر وہ اپنے عبادتوں میں رخ کرتا ہے جیسے مسلمانوں کا قبلہ کعبہ ہے اس میں اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ دنیا میں مختلف مذاہب اور متعدد عدیان پائے جاتے ہیں اس لیے اقل مند آدمی کو چاہیے کہ ان میں جو سب سے بہتر اور عالو عرفہ دین ہو اسے اپنائے اور تمام اقلائے بنی نوع انسان کا اس پر اتفاق ہے کہ دین اسلام ہی وہ دین ہے جس میں انسان کے لیے تمام بھلائیاں جمع کر دی گئی ہیں اس لیے اسے قبول کرنے اور اس پر عمل کرنے کے لیے ہر انسان کو ایک دوسرے سے سبقت لے جانا چاہیے پس تم لوگ نیک کاموں کی طرف سبقت کرو کلمہ مسابقت مسارات سے زیادہ بلیغ ہے کیونکہ اس میں دوسروں پر سبقت لے جانے کا معنی بھی پایا جاتا ہے اور خیرات سے مراد وہ تمام عمال سالحہ ہیں جن کے ذریعے دنیا و آخرت کی سعادت حاصل کی جا سکتی ہے گویا اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو نصیحت کی ہے کہ تمہارا شیوہ ہر خیر اور ہر بھلائی کی طرف سبقت کرنا ہونا چاہیے تم جہاں کہیں بھی ہوگے اللہ تمہیں اکٹھا کرے گا اس میں عمال سالحہ کے لیے ایک قسم کی ترغیب ہے کیونکہ آدمی کو جب یقین ہوگا کہ اللہ اسے دوبارہ زندہ کرے گا اور اسے اس کے عمال کا بدلہ چکائے گا تو پھر وہ آخرت کی تیاری میں تیز تر ہو جائے گا بے شک اللہ ہر چیز پر قادر ہے یعنی اللہ تعالیٰ روز قیامت تمہیں زمین کے گوشے گوشے سے جمع کرنے پر قادر ہے چاہے تمہارے اجسام و عازہ ہر طرف بکھر کیوں نہ گئے ہوں اور آپ جہاں کہیں بھی نکل کر جائیں نماز میں اپنا مح مسجد حرام کی طرف کریں اور بے شک آپ کے رب کی طرف سے یہی حق ہے اور اے لوگو اللہ تمہارے عمال سے غافل نہیں ہے اور آپ جہاں کہیں بھی نکل کر جائیے وہاں سے نماز میں اپنا مح مسجد حرام کی طرف کیجئے اور اے مسلمانوں تم جہاں کہیں بھی رہو نماز میں اپنا مح مسجد حرام کی طرف کرو تاکہ لوگوں کے پاس تمہارے خلاف کوئی حجت باقی نہ رہے سوائے ان لوگوں کے جنہوں نے ظلم کیا پس تم لوگ ان سے نہ ڈرو اور صرف مجھ سے ڈرو اور تاکہ میں اپنی نعمت تم پر تمام کر دوں اور تاکہ تم راہ راست پر لگ جاؤ مسلمانوں کا قبلہ کعبہ بن جانے کے بعد مدینہ منورہ میں ایک فتنہ برپا ہو گیا اہل کتاب منافقین اور مشرقین نے طرح طرح کی باتیں بنانا شروع کر دیں اور مختلف قسم کے شبہ پھیلانا شروع کر دیئے ایسی فضا کو ختم کرنے اور مسلمانوں کے دل و دماغ میں یہ بات بٹھانے کے لیے کہ کعبہ اب عبدالعباد تک کے لیے مسلمانوں کا قبلہ ہو گیا ہے ضرورت اس بات کی تھی کہ مختلف اسالیب اور مختلف پیرائے میں یہ بات مسلمانوں کے ذہن نشین کرا دی جائے اسی لیے اللہ تعالی نے اس حکم کو بیان کرنے کے لیے تقرار کا اسلوب اختیار کیا اللہ تعالی نے پہلے اپنے نبی کو خطاب کر کے فرمایا کہ آپ سفر و حضر میں کہیں بھی ہوں نماز میں اپنا رخ کعبہ کی طرف کریں اور یہ حکم تمام مسلمانوں کے لیے تھا پھر اللہ تعالی نے تمام امت اسلامیہ کو خطاب کر کے فرمایا کہ تم لوگ جہاں کہیں بھی رہو نماز میں مسجد حرام کی طرف رخ کرو پھر اللہ تعالی نے مزید تعقید کے لیے فرمایا کہ بیت المقدس سے کعبہ کی طرف تحویل قبلہ اللہ تعالی کی طرف سے ہے اور یہ سب اللہ نے اس لیے کیا تاکہ اہل کتاب اور مشرقین کے پاس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف باتیں بنانے کا بہانہ باقی نہ رہ جائے کیونکہ اہل کتاب اپنی کتابوں کے ذریعے جانتے تھے کہ خاتم النبی ان کا قبلہ کعبہ ہوگا اگر بیت المقدس ہی قبلہ رہ جاتا تو اہل کتاب کو حیرانگی ہوتی اور دل میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت میں شبہ کرتے اور مشرقین کہتے کہ محمد دعویٰ کرتا ہے کہ وہ ملت ابراہیمی پر گامزن ہے اور اس کی اولاد میں سے ہے تو پھر ابراہیم کا قبلہ کیوں نہیں اختیار کرتا چنانچہ کعبہ کے قبلہ ہو جانے کے بعد سب کی زبانیں تقریباً بند ہو گئیں سوائے چند ظالموں کے جنہیں کوئی نہ کوئی بات بناتے رہنا تھا مجاہد کہتے ہیں کہ بعض یہودیوں نے کہا کہ محمد اپنے باپ کے گھر اور اپنی قوم کے دین کا مشتاق ہو گیا ہے اور بعض مشرقوں نے آپس میں کہنا شروع کیا کہ محمد جب ہمارے قبلے کی طرف لوٹ گیا ہے تو اب ہمارے دین کی طرف بھی لوٹ جائے گا اس کے بعد اللہ نے مسلمانوں سے فرمایا کہ تم لوگ ان کی فتنہ انگیز باتوں سے نہ گھبراو اور مجھ سے ڈرو اور میرے حکم کی مخالفت نہ کرو میں چاہتا ہوں کہ اپنی نعمت تم پر تمام کر دوں اور تم لوگ حق کو پہچان کر اس پر عمل کرو جیسا کہ ہم نے تمہاری رہنمائی کے لیے تم ہی میں سے ایک رسول بھیجا جو ہماری آیتیں تمہیں پڑھ کر سناتا ہے اور تمہیں پاک کرتا ہے اور قرآن و سنت کی تعلیم دیتا ہے اور تمہیں وہ کچھ سکھاتا ہے جو تم نہیں جانتے تھے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اے مسلمانوں اگر آج ہم نے تمہیں کعبہ بطور قبلہ انایت کیا ہے اور شریعت اسلامیہ جیسی نعمت سے نوازا ہے تو ہم نے اس سے پہلے تمہارے پاس اپنا رسول بھیجا ہے جو تمہیں میں سے ہیں تمہیں قرآن پڑھ کر سناتے ہیں بے مثال تربیت کے ذریعے تمہیں دینی اور اخلاقی خرابیوں سے پاک کرتے ہیں اور قرآن و سنت کی تعلیم دیتے ہیں نیز وہ تمہیں اچھی باتیں سکھاتے ہیں جو تم جانتے نہ تھے اور جو انسان کو دنیا و آخرت میں بلند و بالا کرتی ہیں ان احسانات کا تقاضی یہ ہے کہ تم مجھے یاد کرتے رہو اور میں وعدہ کرتا ہوں کہ تمہیں یاد کرتا رہوں گا اور میرا شکر ادا کرتے رہو اور کفران نعمت نہ کرو امام احمد اور امام بخاری نے ابو حریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت کی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ عز و جل کہتا ہے میں اپنے بندے کے ساتھ ہوتا ہوں جب وہ مجھے یاد کرتا ہے اگر وہ مجھے اپنے دل میں یاد کرتا ہے تو میں اسے اپنے دل میں یاد کرتا ہوں اور اگر وہ مجھے مجمع میں یاد کرتا ہے تو میں اسے اس سے بہتر مجمع میں یاد کرتا ہوں الحدیث اور امام مسلم نے ابو سعید خدری اور ابو حریرہ رضی اللہ عنہما سے روایت کی ہے ان دونوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں گواہی دی کہ آپ نے فرمایا جب کوئی جماعت اللہ کا ذکر کرنے کے لیے بیٹھتی ہے تو فرشتے انہیں گھیرے میں لے لیتے ہیں رحمت انہیں ڈھانک لیتی ہے ان پر سکون و اتمنان نازل ہوتا ہے اور اللہ انہیں اپنے پاس رہنے والوں کے درمیان یاد کرتا ہے فائدہ ذکر الہی صرف تسبیح تحلیل اور تمہید تکبیر میں منحصر نہیں ہے بلکہ ہر وہ عمل جو قرآن و سنت کے مطابق ہو اور جس میں اللہ تعالیٰ کی اطاعت ہو وہ ذکر الہی ہے امام ابن القیم رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سب سے زیادہ اللہ کو یاد کرنے والے تھے ان کی گفتگو ان کا عمرو نہیں اللہ تعالیٰ کے اسماع و صفات احکام و عفعال اور وعد و وعید کے بارے میں ان کی حدیثیں ان کا اللہ تعالیٰ کی حمد و سنہ بیان کرنا اللہ تعالیٰ سے سوال و دعا جنت کی رغبت دلانا اور جہنم سے ڈرانا ان کی خاموشی سب کچھ ذکر الہی تھا وہ ہر وقت اور ہر حال میں چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے سوتے جاگتے اور سفر و حضر میں اللہ کی یاد میں مشغول رہتے تھے انتہا ذکر الہی کے وہ طریقے اور وہ حرکات و سکنات جو گمراہ صوفیہ نے ایجاد کر لیے ہیں جن کا ثبوت صحابہ اکرام تابعین عظام اور ایمہ اکرام سے نہیں ملتا بدترین بدعت ہیں انہوں نے سما کے نام سے اپنی محفلوں میں رقص و موسیقی کو داخل کر دیا اور مسلمانوں کو قرآن سننے اور سنانے سے روک دیا صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم عجمعین جب جمع ہوتے تھے تو ان میں کا ایک قرآن پڑھتا تھا اور باقی لوگ سنتے تھے حضرت عمر رضی اللہ عنہ ابو موسیٰ عشری رضی اللہ عنہ سے کہتے تھے ذکرنا ربنا کہ ہمیں ہمارے رب کی یاد دلاؤ چنانچہ وہ قرآن پڑھتے اور عمر سنتے تھے اللہ تعالی نے فرمایا ہے ازا تتلا علیہم آیات الرحمن خرو سجدن و بکیہ جب ان کے سامنے اللہ کے قرآن کی تلاوت ہوتی ہے تو وہ سجدے میں روتے ہوئے گر پڑھتے ہیں مریم آیت اٹھاون ایک دوسری آیت میں اللہ نے فرمایا ہے اللہ نزل احسن الحدیث کتابا متشابہا مثانیا تقشعر منہ جلود اللذین یقشون ربهم ثم تلین جلودهم و قلوبهم الى ذکر اللہ کہ اللہ نے سب سے اچھی حدیث نازل کی ہے جو ایسی کتاب ہے کہ آپس میں ملتی جلتی اور بار بار دہرائی ہوئی آیتوں کی ہے جس سے ان لوگوں کے جسم کانپ اٹھتے ہیں جو اپنے رب کا خوف رکھتے ہیں پھر ان کے جسم اور دل اللہ تعالیٰ کے ذکر کی طرف جھک جاتے ہیں الزمر آیت تیس معلوم ہوا کہ قرآن و سنت کے حدود میں رہ کر اللہ تعالیٰ کی بندگی کرنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مبارکہ کے سانچے میں اپنی زندگی کو ڈھالنا قرآن کریم کی تلاوت اور قرآن کریم کو سمجھنا اور سمجھانا ذکرِ الٰہی کے صحیح طریقے ہیں وہ تسبیحات جن کا ثبوت قرآن و سنت سے نہیں ملتا مثلا پالتی مار کر اور آنکھیں بند کر کے بیٹھ جانا اور دعویٰ کرنا کہ اللہ کا تصور دل و دماغ میں بسایا جا رہا ہے حق ہوا کنارے لگانا دل پر لا الہ الا اللہ کی ضربے لگانا حلقے بنا کر بیٹھ جانا اور سری یا جہری ذکر میں بزوہ میں خود مشغول ہونا یہ اور اس قسم کے عفال و حرکات کا مشروع ذکرِ الٰہی سے کوئی تعلق نہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ ہر وہ کام جس کا ثبوت ہماری شریعت میں نہیں ملتا وہ مردود ہے چاہے وہ کوئی عقیدہ ہو کوئی نظریہ ہو کوئی قول و عمل ہو اور چاہے ذکر کے خودساختہ طریقے ہوں سب ہی کچھ مردود ہے اگر قرآن و سنت سے اس کا ثبوت نہیں ملتا اگر کوئی شخص زندگی بھر مراقبے میں بیٹھا رہ جائے اور اس ذومِ باطل میں مبتلا رہے کہ وہ اللہ کی یاد میں مشغول ہے لیکن اس کے اس عمل کا ثبوت قرآن و سنت سے نہیں ملتا تو اس کی ساری محنت بیکار ہے بلکہ قیامت کے دن وبالے جان بن کر اس کے سامنے آئے پس تم لوگ مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد رکھوں گا اور میرا شکر ادا کرو اور ناشکری نہ کرو اے ایمان والو صبر اور نماز سے مدد لو بے شک اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے اللہ تعالی نے بندوں کو شکر ادا کرنے کا حکم دینے کے بعد اس آیت میں صبر اور نماز کی اہمیت بیان کی ہے اور بتایا ہے کہ مومن کی زندگی میں ان دو چیزوں کی بڑی اہمیت ہے اور اللہ کی راہ میں مسائب کو جھیل جانے کا اہم ترین نسخہ صبر اور نماز ہے اسی لیے تو اللہ تعالی نے اسی صورت کی آیت نمبر پیتالیس میں فرمایا ہے وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاہِ وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ اور تم لوگ صبر اور نماز سے مدد لو اور یہ نماز اللہ کے لیے عاجزی اختیار کرنے والوں کے علاوہ لوگوں پر بڑا بہاری گزرتا ہے اور مسند احمد میں حزیفہ بن یمان رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب کوئی اہم معاملہ پیش آتا تو نماز پڑھتے تھے یہاں یہ بات قابل ذکر ہے کہ صبر کی تین قسمیں ہیں نمبر ایک محرمات اور معاسی سے اجتناب پر صبر کرنا نمبر دو عمال صالحہ اور اللہ کی اطاعت پر صبر کرنا نمبر تین مسائب و حادثات زمانہ پر صبر کرنا شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمت اللہ علیہ اپنی کتاب السیاست الشرعیہ میں لکھتے ہیں کہ حاکم کے لیے بالخصوص اور رعایہ کے لیے بالعموم تین چیزیں عظیم مددگار ثابت ہوتی ہیں نمبر ایک اللہ کے لیے اخلاص اور دعا اور غیر دعا کے ذریعے اس پر توقل اور دل و جان سے نماز کی حفاظت و پابندی جو اللہ کے لیے اخلاص کی اصل ہے نمبر دو مخلوق کے ساتھ بھلائی کرنا اور زکاة ادا کرنا نمبر تین تکلیف مصیبت اور حادثات زمانہ کے وقت صبر کرنا انتہا بے شک اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے اللہ تعالی نے خبر دی ہے کہ وہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے اور یہاں معیت سے مراد معیت خاصہ ہے جو اللہ کی محبت اور اس کی نصرت و قربت پر دلالت کرتی ہے یعنی اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے ان سے محبت کرتا ہے اور ان کی مدد کرتا ہے اور صبر کرنے والوں کے لیے اس سے بڑھ کر اور کیا فضلت ہو سکتی ہے کہ اللہ ان کے ساتھ ہے اور معیت کی ایک دوسری قسم معیت عامہ ہے یعنی اللہ اپنے علم و قدرت کے ذریعے اپنے بندوں کے ساتھ ہے جیسا کہ اللہ نے فرمایا ہے وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَمَا كُنْتُمْ اور یہ معیت تمام مخلوق کے لئے ہے اور جو اللہ کی راہ میں مارے جائیں انہیں مردہ نہ کہو بلکہ وہ زندہ ہیں لیکن تم اس زندگی کا شعور نہیں کر پاتے ہو اللہ کی اعتاد پر صبر کرنے کا عظیم ترین نمونہ اللہ کی راہ میں جہاد کرنا ہے کہ آدمی اپنے خالق و مالک کی رضا کی خاطر اس کی راہ میں اپنی عزیز ترین شیع یعنی جان کی قربانی دیتا ہے اسی لئے اللہ تعالیٰ نے شہید کو اس دنیاوی زندگی سے افضل و عالی زندگی عطا کرنے کا وعدہ کیا ہے اور مومنین کو منع کیا ہے کہ وہ شہید کو مردہ کہیں کیونکہ وہ اپنے رب کے پاس زندہ ہوتا ہے لیکن وہ ایسی زندگی ہوتی ہے جس کا ہم شعور نہیں کر پاتے مگر ہمارے شعور نہ کر پانے سے اللہ کے نزدیک ثابت شدہ حقائق نہیں بدل جاتے اللہ تعالیٰ نے دوسری جگہ فرمایا ہے بل احیاء عند ربهم يرزقون فرحین بما آتاہم اللہ من فضلہ و يستبشرون باللزین لم يلحقوا بهم من خلفهم اللہ خوف علیہم ولاہم يحزنون يستبشرون بنعمت من اللہ وفضل و ان اللہ لا يزیع عجر المؤمنین یعنی وہ زندہ ہیں انہیں اپنے رب کی طرف سے روزی مل رہی ہے اور اللہ نے اپنے فضل سے جو کچھ انہیں دیا ہے اس پر خوش ہیں اور ان لوگوں کی نسبت خوش ہو رہے ہیں جو ابھی ان سے ملے نہیں ان کے پیچھے ہیں کہ نہ تو انہیں کوئی خوف لاحق ہوگا اور نہ کسی قسم کا غم کھائیں گے وہ اللہ کی نعمتوں اور اس کے فضل کی وجہ سے خوشیاں مناتے ہیں اور اس بات سے کہ اللہ ایمان رکھنے والوں کا عجر ضائع نہیں کرتا آل امران آیت 179 تا 171 فائدہ یہ آیت برزخ کی زندگی پر دلیل ہے اور یہ کہ برزخ کی زندگی دنیاوی زندگی سے افضل و اکمل ہے اور ہم تمہیں آزمائیں گے کچھ خوف و حراس اور بھوک سے اور مال و جان اور پھلوں میں کمی سے اور سبر کرنے والوں کو خوش خبری دے دیجئے یہ خطاب صحابہ اکرام کے لیے ہے لیکن دگر مومنین بھی اس میں شامل ہیں اس لیے کہ جو لوگ دعوت الاللہ اور جہاد فی سبیل اللہ کی ذمہ داری قبول کریں گے ان کا مقابلہ اہل فسق و فجور سے ہوگا اور جو لوگ حق پر قائم رہیں گے اور اس کی طرف دوسروں کو بلائیں گے ان کی ابتلاع و آزمائش لازم ہے یہی سنت ابراہیمی ہے اور یہ آزمائش اس لیے بھی ضروری ہے تاکہ جھوٹے اور سچے اور سبر کرنے والے اور جز و فضا کرنے والے میں تمیز ہو سکے اور جو سبر سے کام لیتا ہے اللہ سے عجر کی امید رکھتا ہے اور راضی بقضاء الہی ہوتا ہے اللہ اسے بشارت دیتا ہے کہ اس کا عجر اس کو پورا پورا ملے گا جنہیں جب کوئی مسیبت لاہق ہوتی ہے تو کہتے ہیں کہ ہم تو بے شک اللہ ہی کے ہیں اور ہمیں اسی کی طرف لوٹ کر جانا ہے سبر کرنے والوں کی اللہ نے یہ صفت بتائی کہ جب انہیں کوئی مسیبت لاہق ہوتی ہے تو فوراں اللہ کی تقدیر پر اپنی رضا کا اظہار کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہم اللہ کے غلام ہیں ہماری جانے اور ہمارے اموال سب کچھ اللہ کی ملکیت ہیں اس لئے ارحم الراحمین اگر اپنے غلاموں اور ان کے اموال میں تصرف کرتا ہے تو اس پر کوئی اعتراض نہیں ہونا چاہیے ایسے ہی لوگوں پر اللہ کی نوازشیں اور رحمت ہوتی ہے اور یہی لوگ سیدھی راہ والے ہیں سبر کرنے والوں کے لئے ایک عجر عظیم یہ بھی ہے کہ رب العالمین ان کی تعریف بیان کرتا ہے اور ان پر رحمت کا نزول فرماتا ہے اور یہی لوگ فی الواقع راہ ہدایت پر ہیں اس لئے کہ انہوں نے جب جان لیا کہ وہ اللہ کے غلام ہیں اور اسی کی طرف لوٹ کر جائیں گے تو کسی بھی حال میں سبر کا دامن ہاتھ سے نہیں جانے دیا سبر کرنے والوں کے لئے عجر عظیم سے متعلق بہت سی صحیح حدیث آئی ہیں اختصار کی غرص سے صرف ایک حدیث ذکر کرتا ہوں شیخین نے ابو سعید اور ابو حریر رضی اللہ عنہما سے روایت کی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مسلمان کو جب بھی کوئی پریشانی یا حزن و ملال یا غم و تکلیف لاہق ہوتی ہے حتی کہ اگر ایک کانٹا بھی چپتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے بدلے اس کے گناہوں کو مٹا دیتا ہے بے شک صفا و مروہ اللہ کے مقرر کردہ نشانات ہیں اس لئے جو کوئی بیت اللہ کا حج کرے یا عمرہ کرے اس کے لئے کوئی گناہ کی بات نہیں کہ ان دونوں کے درمیان تواف کرے اور جو شخص اپنی خوشی سے کوئی کار خیر کرے گا تو اللہ اس کا اچھا بدلہ دینے والا اور بڑا جاننے والا ہے اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں خبر دی ہے کہ صفا اور مروہ دونوں پہاڑیاں اس کے دین کی نشانیوں میں سے ہیں اس لئے جو کوئی بیت اللہ کا حج کرے یا عمرہ کرے اس کے لئے ان دونوں کے درمیان سعی کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے اس آیت کریمہ کا شائع نزول یہ بیان کیا جاتا ہے کہ عوثو خضرج کے لوگ اسلام سے پہلے منات بدھ کی پرستش کرتے تھے جو مقام مشلل میں تھا اور اس کا تلبیہ پڑھتے تھے اور جو لوگ اس بدھ کا تلبیہ پڑھتے تھے وہ صفا اور مروہ کے درمیان سعی کو گناہ سمجھتے تھے اس لئے اسلام لانے کے بعد انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ ہم لوگ جاہلیت کے دور میں صفا اور مروہ کے درمیان سعی کو گناہ سمجھتے تھے اب اس بارے میں اسلام کا کیا حکم ہے امام زہری ابو بکر بن عبد الرحمن سے ایک دوسری روایت بیان کرتے ہیں کہ کچھ لوگ صفا اور مروہ کے درمیان سعی کو دور جاہلیت کا عمل سمجھتے تھے اور انسار کے کچھ لوگوں نے کہا کہ ہمیں بیت اللہ کے تواف کا حکم تو دیا گیا ہے صفا اور مروہ کے درمیان سعی کا نہیں تو یہ آیت نازل ہوئی ایک اور روایت ہے کہ صفا اور مروہ دونوں پہاڑیوں پر اصاف اور نائلہ نام کے دو بت تھے دور جاہلیت میں لوگ ان دونوں کے درمیان دوڑتے تھے اسلام آنے کے بعد دونوں بتوں کو پھینک دیا گیا تو لوگوں نے کہا کہ صعی دونوں بتوں کے لیے تھی اس لیے صعی کرنا بند کر دیا تو اللہ نے یہ آیت نازل فرمائی ابو بکر بن عبد الرحمن کہتے ہیں کہ ممکن ہے کہ ان تمام ہی قسموں کے لوگوں کے بارے میں یہ آیت اتری ہو صحیح مسلم میں جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ کی روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیت اللہ کے تواف کے بعد صفا اور مروہ کے درمیان سعی کی اور فرمایا سعی کرو کیونکہ اللہ تعالی نے تمہارے اوپر سعی کو واجب قرار دیا ہے اور حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ صفا اور مروہ کے درمیان تواف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے اس لیے کسی کے لیے اسے چھوڑ دینا جاہز نہیں صحیحین فائدہ صفا اور مروہ کے درمیان سعی حضرت حاجرہ علیہ السلام کی دوڑ کی یادگار ہے جب کھانا اور پانی ختم ہو گیا اور اپنے بچے کو پیاس کے مارے بلبلاتے دیکھا تو نہایت ازتراب و پریشانی کے عالم میں اللہ کے سامنے عجز و انکساری کے ساتھ دونوں پہاڑیوں کے درمیان دوڑ لگانے لگیں تو اللہ کی رحمت جوش میں آئی اور زمزم کا چشمہ پھوٹ پڑا اور ان کا کرب و علم دور ہوا اس لیے صحیح کرنے والے کو چاہیے کہ اپنے دل میں اللہ کے سامنے اپنی زلط و محتاجی کا تصور کرے اپنے گناہوں سے معافی ماغتا رہے اور دعا کرتا رہے کہ اللہ اس کے دل کی حالت بہتر بنا دے اور اس کے عیوب و نقائص کو دور کر دے بے شک جو لوگ ہماری نازل کردہ نشانیوں اور ہدایت کو چھپاتے ہیں اس کے باوجود کہ ہم اسے لوگوں کے واسطے کتاب میں بیان کر چکے ہیں ان پر اللہ اور تمام لعنت کرنے والے لعنت کرتے ہیں اس آیت میں ان لوگوں کے لئے شدید وعید ہے جو انبیاء اور رسول کے ذریعے بھیجی گئی ہدایات اور رہنمائی کو لوگوں سے چھپاتے ہیں یہ آیت اگرچہ یہود و نصارہ کے ان علماء کے بارے میں نازل ہوئی تھی جنہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صداقت کی نشانیوں کو چھپایا تھا لیکن اس کا حکم عام ہے ہر وہ شخص جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے نازل شدہ حق کی نشانیوں کو چھپائے گا وہ اس وعید میں شامل ہوگا کتمان حق اتنا بڑا جرم ہے کہ اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو اپنی رحمت و قربت سے دور کر دیتا ہے اور ساری دنیا کی لعنت ان پر برسنے لگتی ہے لیکن جن لوگوں نے توبہ کر لی اور اپنی اصلاح کر لی اور حق بات لوگوں کے سامنے بیان کر دی میں ان کی توبہ قبول کر لوں گا اور میں بڑا توبہ قبول کرنے والا اور رحم کرنے والا ہوں اس آیت میں حکم سابق سے استثناء ہے کہ جو اپنے گناہوں سے تائب ہوگا اور اپنی اصلاح کر لے گا اور حق کی جو بات چھپائی تھی اسے لوگوں کے سامنے بیان کر دے گا تو اللہ تعالیٰ ان کی توبہ قبول کر لے گا بے شک جن لوگوں نے کفر کی راہ اختیار کی اور حالت کفر ہی میں مر گئے ان پر اللہ کی فرشتوں کی اور تمام بنی نوع انسان کی لعنت برس گئی اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے خبر دی ہے کہ جو اللہ تعالیٰ کا انکار کرے گا اور اسی حال میں اس کی موت آ جائے گی تو اس پر اللہ اس کے فرشتوں اور تمام بنی نوع انسان کی لعنت واقع ہو جائے گی اور جہنم اس کا ہمیشہ کے لیے ٹھکانہ بن جائے گا نہ عذاب میں کمی آئے گی اور نہ اللہ اس پر نظر رحمت ڈالے گا وہ اسی لعنت میں ہمیشہ رہیں گے نہ تو ان سے عذاب ہلکہ کیا جائے گا اور نہ ہی انہیں محلت دی جائے گی تم سب کا معبود ایک اللہ ہے اس کے علاوہ کوئی معبود نہیں وہ نہایت مہربان اور رحم کرنے والا ہے اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے خبر دی ہے کہ اس کے علاوہ کوئی معبود برحق نہیں وہ اپنی ذات، اسمہ و صفات اور افعال میں اکیلا ہے کوئی اس کا شریک نہیں اس کے علاوہ کوئی خالق و مدبر نہیں اس لیے عبادت کی تمام صورتیں صرف اللہ تعالیٰ کے ساتھ خاص ہیں بے شک آسمان و زمین کی تخلیق لیل و نہار کی گردش اور ان کشتیوں میں جو سمندر میں لوگوں کے لیے نفع بخش سامان لے کر چلتی ہیں اور اس بارش میں جسے اللہ آسمان سے بھیجتا ہے اور جس کے ذریعے وہ مردہ زمین میں جان ڈالتا ہے اور جس زمین پر اللہ نے تمام قسم کے جانوروں کو پھیلا دیا ہے اور ہواوں کے رخ بدلنے میں اور اس بادل میں جسے اللہ آسمان و زمین کے درمیان مسخر کیے ہوتا ہے اصحابِ عقل و خیرت کے لیے بہت ساری نشانیاں ہیں اللہ تعالیٰ نے اپنی وحدانیت کی اجمالی دلیل بیان کرنے کے بعد اس آیت میں تفصیلی دلائل کا ذکر فرمایا ہے اور انسان کو دعوتِ فکر دی ہے کہ ذرا ان نشانیوں میں غور تو کرو کیا یہ اللہ کے وجود اور اس کے قادرِ مطلق ہونے کے دلائل نہیں ہیں آسمان کی بلندی اس کی وسطوں پہنائی اس میں شمش و قمر اور ستاروں کی دنیا زمین کی پستی اس کا ہموار ہونا اس کے پہاڑ اس کے سمندر اس کی آبادیاں اور گونہ گونہ فبخش چیزیں لیل و نہار کی بازابتہ گردش گرمی، سردی، موسم کا عیتدال رات اور دن کا چھوٹا بڑا ہونا کشتیوں اور جہازوں کا سمندروں میں انواع و اقسام کے سامان لے کر چلنا سمندروں اور ہواوں کا اس کے لیے مسخر ہونا آسمان سے بارش کا نزول جس سے مردہ زمین میں جان آجاتی ہے اور مختلف العنوان، نباتات اور کھانے کی چیزوں کا پیدا ہونا زمین میں مختلف قسم کے جانور اور بنی نوع انسان کے لیے ان کی تسخیر ہواوں کا چلنا تھنڈی، گرم جنوبی، شمالی، شرقی اور غربی ہواوں کا تنوع اور بادلوں کا وجود جو بارش کا پانی لے کر اللہ کے حکم سے دنیا کے گوشے گوشے میں پہنچتے رہتے ہیں یقیناً یہ ساری چیزیں اللہ کے وجود اور اس کی قدرت مطلقہ پر دلالت کرتی ہیں اور ہر صاحبِ اقل و خرد کے لیے اللہ پر ایمان لانے کے لیے یہ نشانیاں کافی ہیں اور بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں جو دوسروں کو اللہ کا شریک بناتے ہیں اور ان سے ایسی محبت کرتے ہیں جیسی اللہ سے ہونی چاہیے اور ایمان والے اللہ سے بے حد محبت کرتے ہیں اور یہ ظالم لوگ جب اپنی آنکھوں سے عذاب کو دیکھ لیں گے تب انہیں یقین آ جائے گا کہ واقعی تمام قوت صرف اللہ کے پاس ہے اور بے شک اللہ سخت عذاب دینے والا ہے اللہ تعالی نے اپنے وجود اپنی قدرت مطلقہ اپنی توحید اور اپنی رحمت کی نشانیاں اس لیے بیان کر دی ہیں تاکہ بندے صرف اسی کی عبادت کریں صرف اسی سے محبت کریں اس کی عبادت اور اس کی محبت میں کسی دوسرے کو شریک نہ بنائیں لیکن مشرقین کا حال اس سے مختلف ہوتا ہے وہ اللہ کے بجائے دوسروں کی پرستش کرتے ہیں اور اپنے معبودان باطل سے ایسی محبت کرتے ہیں جیسی اللہ سے کی جانی چاہیے اور جو صادق الایمان ہوتے ہیں وہ توحید باری تعالی کا صحیح علم رکھنے کی وجہ سے اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں بناتے صرف اسی کی عبادت کرتے ہیں اسی پر توقل کرتے ہیں اور زندگی کے تمام امور میں صرف اللہ کی جناب میں پناہ لیتے ہیں حافظ ابن القیم رحمت اللہ علیہ شرح المنازل باب التوبہ میں فرماتے ہیں کہ شرک کی دو قسمیں ہیں شرک اکبر اور شرک اصغر شرک اکبر کو اللہ تعالی بغیر توبہ معاف نہیں کرتا اور وہ یہ ہے کہ بندہ کسی کو اللہ کا شریک بنا لے اور اس سے ویسی ہی محبت کرے جیسی اللہ سے کی جانی چاہیے اور یہ وہ شرک ہے جس میں مشرکین اپنے معبودانِ باطل کو رب العالمین کے برابر قرار دیتے ہیں اور یہ برابری محبت تعظیم اور عبادت میں ہوتی ہے جیسا کہ اکثر مشرکینِ عالم کا حال ہے بلکہ اکثر مشرکین تو اپنے معبودوں سے اللہ کے مقابلے میں زیادہ محبت کرتے ہیں اور ان کو یاد کر کے زیادہ خوش ہوتے ہیں اگر ان کے معبودوں اور ان مشایخ کا جنہیں انہوں نے اپنا معبود بنا لیا ہے کوئی شخص عدب و احترام کے ساتھ نام نہیں لیتا تو اس قدر غزبناک ہوتے ہیں جس قدر وہ اللہ کا نام سوئے عدب سے لینے والے پر نہیں ہوتے اور چیتے یا کتے کے مانند غیز و غزب کا اظہار کرتے ہیں اور اگر کوئی اللہ کے مقرر کردہ حدود کو پامال کرتا ہے تو ان کے کانوں پر جون تک نہیں رینگتی بلکہ تھوڑی سی دنیاوی لالچ کی خاطر فوراں خوش ہو جاتے ہیں جیسے کہ کچھ ہوا ہی نہ تھا اور یہ ظالم لوگ اپنی آنکھوں سے عذاب کو دیکھ لیں گے تب انہیں یقین آ جائے گا کہ واقعی تمام قوت صرف اللہ کے پاس ہے مشرقین کے لئے دھمکی ہے کہ جب وہ ظالم عذاب کو اپنی آنکھوں سے دیکھ لیں گے اور اپنے آپ کو اس میں گرفتار پائیں گے تب شاید انہیں یقین آئے گا کہ حاکمیت صرف اللہ کے لئے ہے اور آسمان و زمین کے درمیان ایک تن کا بھی اس کی قوت تصرف سے خارج نہیں جب پیشوہ لوگ اپنی اتباہ کرنے والوں سے اظہار برات کر دیں گے اور عذاب کو اپنی آنکھوں سے دیکھ لیں گے اور تمام ہی اسباب و وسائل ختم ہو جائیں گے قیامت کے دن مشرقین کے لئے وعید بیان کی گئی ہے اس دن مشرقین کے باطل معبودان جنہیں پوجا گیا تھا جب عذاب کو اپنی آنکھوں کے سامنے دیکھیں گے تو اپنی پرستش کرنے والوں سے برات کا اظہار کریں گے اور تمام رشتے کٹ جائیں گے جن کی بنیاد پر وہ جمع ہوتے تھے کوئی معبود بنا تھا اور کسی نے اس کی پرستش کی تھی اور پیروی کرنے والے لوگ کہیں گے کہ اے کاش ہم ایک بار دنیا میں لوٹ کر جا سکتے تاکہ ان پیشواؤں سے ویسا ہی اظہار برات کرتے جیسا انہوں نے آج ہم سے کیا ہے اس طرح اللہ تعالیٰ انہیں دکھائے گا کہ ان کے عمال ان کے لیے باعث حسرت و ندامت بن گئے اور وہ لوگ عذاب نار سے کبھی بھی نہ نکل سکیں گے جب قیامت کے دن مشرقین دیکھیں گے کہ ان کے معبودان باطلہ نے ان سے برات کا اعلان کر دیا ہے تو دنیا میں اپنے کیے پر ندامت کا اظہار کریں گے اور کہیں گے کہ اے کاش ہم دوبارہ دنیا میں لوٹا دیے جاتے تو ان سے ہم بھی بری ہو جاتے اور ایک اللہ کی عبادت کرتے لیکن وہ اپنے اس قول میں جھوٹے ہوں گے بلکہ اگر انہیں لوٹا دیا جاتا تو پھر وہی کرتے جو پہلے کرتے رہے تھے جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے اس کے بارے میں اطلاع دی ہے اور کہا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کے برے عمال ان کے سامنے پیش کر دے گا جنہیں وہ حسرت و تعصف کی نگاہوں سے دیکھیں گے لیکن مسئل مشہور ہے کہ اب پشتاوت کیا ہوت جب چڑیا چک گئی کھیت اب تو جہنم ان کا ٹھکانہ ہوگا جہاں سے وہ کبھی بھی نہیں نکل پائیں گے لوگو زمین میں جتنی حلال و پاکیزہ چیزیں ہیں انہیں کھاؤ اور شیطان کے نقش قدم کی اتباہ نہ کرو بے شک وہ تمہارا بڑا ہی کھلا دشمن ہے جب یہ بیان ہو چکا کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور وہی ہر شئے کا خالق و مالک ہے تو اب یہ بیان کیا جا رہا ہے کہ وہی اکیلا روزی دینے والا ہے اور اسی نے انسانوں کے لیے زمین پر موجود ہر حلال اور طیب یعنی جو فی نفس سے ہی لذیذ ہو اور جسم و عقل کے لیے نقصاندہ نہ ہو کو مباہ قرار دیا ہے اور شیطان کے نقش قدم پر چلنے سے منع فرمایا ہے اس لیے کہ شیطان کے بہکاوے میں آ کر دور جاہلیت والے کئی قسم کے جانوروں کو بتوں کی طرف مختلف انداز میں منصوب کرتے اور ان کا گوشت کھانا حرام سمجھتے تھے اس کی تفصیل سرمائدہ آیت 103 میں آئے گی اور شیطان کے نقش قدم کی اتباہ نہ کرو بے شک وہ تمہارا بڑا ہی کھلا دشمن ہے مقصود شیطان سے نفرت دلانا ہے جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے دوسری جگہ فرمایا ہے ان الشیطان لکم عدو فاتخذوہ عدو انما یدعو حزبہ لیکونو من اصحاب السعیر کہ شیطان بلا شبہ تمہارا دشمن ہے سو تم بھی اس کو دشمن ہی سمجھو وہ تو محض اپنے گروہ کو اس لیے بلاتا ہے تاکہ وہ آتش دوزخ میں پڑھیں الفاتر آیت 6 اور تمہیں برائی اور بے حیائی کا حکم دیتا ہے اور اس بات کا کہ تم اللہ کے بارے میں ایسی باتیں کرو جن کا تمہیں علم نہیں شیطان کی عداوت کی تفصیل بتائی گئی ہے کہ وہ تمہیں معاسی کا بالعموم اور فواحش کا بالخصوص حکم دیتا ہے جیسے زنا شراب قتل اور دوسروں پر زنا کی تحمت لگانا وغیرہ اور تمہیں شیطان اس بات کا بھی حکم دیتا ہے کہ اللہ کے بارے میں ایسی باتیں کرو جن کا تم علم نہیں رکھتے ہو فائدہ اللہ کے بارے میں بغیر علم بات کرنے میں بہت سی چیزیں داخل ہیں جیسے اللہ تعالیٰ کے اسماع و صفات کا انکار کرنا یا اس کی تعویل کرنا اللہ کا کہ اللہ نے یہ چیز حلال اور وہ چیز حرام کی ہے اس کام کا حکم دیا ہے اور اس سے منع کیا ہے اور اس سلسلے کا سب سے بڑا جرم یہ ہے کہ کوئی گمراہ فرقہ اللہ یا اس کے رسول کے کلام کی تعویل کر کے اپنی گمراہی کو حق ثابت کرنے کے لیے دلیل فراہم کرے اور جب ان سے کہا جاتا کہ اللہ نے جو نازل فرمایا ہے اس کی اتباہ کرو تو وہ کہتے ہیں کہ ہم تو اس کی اتباہ کریں گے جس پر ہم نے اپنے آبا کو پایا تو کیا اگرچہ ان کے آبا کچھ نہ سمجھتے ہوں اور نہ راہ راست پر ہوں پھر بھی انہی کی اتباہ کریں گے شیطان کی اتباہ سے روکنے کے بعد اب بغیر حجت و برہان آبا و اجداد کی اتباہ سے روکا جا رہا ہے جو در حقیقت شیطان ہی کی اتباہ ہے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جب مشرقین سے کہا جاتا ہے کہ اللہ نے اپنے رسول پر جو دین اتارا ہے اس کی اتباہ کرو تو وہ کہتے ہیں کہ ہم تو وہی کریں گے جو ہمارے آبا و اجداد کرتے تھے یعنی بتوں اور خودساختہ معبودوں کی پرستش کریں گے اللہ نے ان کی تردید کی کہ کیا تم اپنے آبا کی پیروی کروگے چاہے انہوں نے دین کو بلکل نہ سمجھا ہو اور حق سے دور رہے ہوں فائدہ اس آیت میں اس بات پر سخت نکیر کی گئی ہے کہ سریح قرآن اور صحیح سنت کے ہوتے ہوئے کسی دوسرے کی بات مانی جائے اور قرآن سنت کے مقابلے میں اسے دلیل بنایا جائے اور حجت یہ پیش کی جائے کہ ہمارے امام ہمارے مرشد ہمارے بزرگ اور ہمارے فقیح زیادہ سمجھتے تھے اور یقیناً یہ حدیثیں ان کے علم میں رہی ہوں گی لیکن کسی اقوی دلیل ہی کی وجہ سے انہوں نے ان حدیثوں کا انکار کیا ہوگا اور ستم بالائے ستم یہ کہ ان حضرات نے انکار حدیث کے ان واقعات سے فقیح اصول کشید کیے اور اپنی کتابوں میں مدون کر دیا کہ جب بھی کوئی حدیث ان اصولوں کے خلاف پڑے گی اسے رد کر دیا جائے گا اس لیے کہ یا تو وہ ضعیف ہوگی یا مرجوح یا منسوخ ہوگی قرآن و سنت کے حق میں اس جرم عظیم کا بدترین نتیجہ یہ سامنے آیا کہ امت کی انفرادی اور اجتماعی زندگی میں بہت سی کمزور اور واہیات قسم کی حدیثیں رائج ہو گئیں اور وہ صحیح حدیثیں جو بخاری و مسلم نے روایت کی ہیں اور جن پر عمل نہ کرنے کا کوئی جواز امت کے پاس موجود نہیں سیکڑوں سال سے مسلمانوں کا محتق رہی ہیں اور پکار پکار کر کہہ رہی ہیں کہ ہم پر عمل کرو ہم اللہ کے رسول کی صحیح حدیث ہیں لیکن مقلدین انہیں درخور اعتناء نہیں سمجھتے اسلام میں تمام گمراہ فرقوں کا وجود شرک و بدعت کا رواج قبروں مزاروں اور درگاہوں کی پرستش اور عقائد کی تمام بیماریاں اسی چور دروازے سے داخل ہوئی ہیں کہ قرآن سنت کو چھوڑ کر اپنے بزرگوں مشایخ اور خدساخت معبودوں کی بات کو ترجیح دی ان کی تقلید کی اور کہا کہ یہ حضرات جو کرتے آئے ہیں آخر ان کے پاس بھی تو کوئی دلیل رہی ہوگی اس لیے ہم وہی کریں گے جو ہمارے بزرگ کرتے آئے ہیں اور ان حدیثوں کو ہم نہیں مانیں گے اس لیے کہ ہم اپنے بزرگوں سے زیادہ نہیں سمجھتے کافروں کی مثال اس چرواہے کی ہے جو کسی جانور کو پکارتا ہے لیکن وہ جانور سوائے پکار اور آواز کے کچھ نہیں سنتا یہ اہل کفر بہرے گونگے اور اندھے ہیں یہ لوگ کچھ نہیں سمجھتے اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے کافروں کو جانور سے تشبیح دیا ہے کہ جس طرح چرواہ جب اپنے جانور کو آواز دیتا ہے تو وہ جانور صرف آواز سن پاتے ہیں اس کا معنی کچھ بھی نہیں سمجھتے بیائے نہیں یہی حال ان کافروں کا ہے کہ اللہ تعالیٰ انہیں راہ ہدایت پر چلنے کیلئے پکارتا ہے قرآن اتارتا ہے اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ اسے کھول کھول کر بیان کرتے ہیں لیکن وہ اپنی شومی قسمت سے کچھ بھی تو نہیں سمجھ پاتے اس لیے کہ اقل صحیح سے وہ محروم ہیں وہ بہرے ہیں کہ کچھ بھی نہیں سن پاتے گونگے ہیں کہ حق کی آواز کا جواب نہیں دے پاتے اور اندھے ہیں کہ ہزار دلیلوں کے باوجود صداقت ان کی آنکھوں سے اوجھل ہے اے ایمان والو ہماری عطا کردہ پاکیزہ چیزیں کھاؤ اور اللہ کا شکر ادا کرو اگر تم واقعی صرف اسی کی عبادت کرتے ہو آیت 168 میں اللہ نے عام انسانوں کو خطاب کر کہا ہے کہ حلال و طیب روزی کھاؤ اس آیت میں خطاب مومنین کے ساتھ خاص ہے کیونکہ اپنے ایمان کی بدولت یہی لوگ اللہ کے عوامر و نواہی سے صحیح معنوں میں استفادہ کر سکتے ہیں اسی لئے اللہ تعالیٰ نے مومنوں کو پاکیزہ روزی یعنی اے میرے رسولو پاکیزہ روزی کھاؤ اور عمل صالح کرو المؤمنون آیت اکیہ شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمت اللہ علیہ کہتے ہیں کہ طیبات سے مراد وہ کھانے ہیں جو اقل و اخلاق کے لئے نفع بخش ہیں اور اس کے مقابلے میں خبائص ان کھانوں کو کہتے ہیں اور عبادت کی مقبولیت کا سبب ہے اور اور اپنے دونوں ہاتھوں کو آسمان کی طرف پھیلا کر یارب یارب کہتا ہے حالانکہ اس کا کھانا حرام ہے اس کا پینا حرام ہے اس کا لباس حرام ہے اور حرام کے ذریعے اس کی پرورش ہوئی ہے تو اس کی دعا کیسے قبول ہوگی مسلم اللہ نے تم پر مردہ خون سور کا گوشت اور اس جانور کو حرام کر دیا ہے جسے غیر اللہ کے نام سے زبح کیا گیا ہو اگر کوئی شخص انتہائی مجبوری کی حالت میں جبکہ اللہ کا نافرمان اور حد سے تجاوز کرنے والا نہ ہو استعمال کر لے تو اس پر کوئی گناہ نہیں بے شک اللہ مغفرت کرنے والا اور رحم کرنے والا ہے اکل حلال کی ترغیب و نصیحت کے بعد یہاں بعض ان چیزوں کا ذکر کیا جا رہا ہے جن کا کھانا اللہ نے حرام کیا ہے فرمایا کہ اللہ نے تمہارے لئے مردہ جانور چاہے وہ جیسے بھی مرا ہو خون سور کا گوشت اور جس جانور کو غیر اللہ کے نام سے زبح کیا گیا ہو حرام کر دیا ہے ہاں اگر کوئی شخص ازدراری حالت میں جان بچانے کے لئے کھا لیتا ہے تو گناہگار نہیں ہوگا اللہ تعالی غفور و رحیم ہے مسروخ کہتے ہیں کہ اگر کسی نے ازدراری حالت میں کوئی حرام چیز کھا پی کر اپنی جان نہیں بچائی اور مر گیا تو جہنم میں داخل ہوگا ابو الحسن القی صاحب احکام القرآن کہتے ہیں کہ ہمارے نزدی کی بات صحیح ہے جیسے کہ مریض پر افطار بسا اوقات واجب ہو جاتا ہے اور اس جانور کو حرام کر دیا ہے جسے غیر اللہ کے نام سے زبح کیا گیا ہو نمبر ایک جمہور اہل علم نے سمندر کے مردہ کو مستثنہ قرار دیا ہے اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے یعنی تمہارے لیے سمندر کا شکار اور اس کا کھانا حلال کر دیا گیا ہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ سمندر کا پانی پاک کرنے والا اور اس کا مردہ حلال ہے مسند موتہ سنن اور آپ نے یہ بھی فرمایا ہے کہ ہمارے لیے دو مردے اور دو خون حلال کر دیے گئے ہیں دو مردوں سے مراد مچھلی اور ٹڈڈی ہے اور دو خون سے مراد کلیجی اور تلی ہے نمبر دو امام بخاری نے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ سے روایت کی ہے کچھ لوگوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ و سے پوچھا کہ بعض لوگ ہمیں گوشت دیتے ہیں اور ہمیں پتا نہیں ہوتا کہ جانور بسم اللہ پڑھ کر زبا کیا گیا ہے یا نہیں تو آپ نے فرمایا کہ تم بسم اللہ پڑھ کر زبا کیا گیا ہے یا نہیں بلکہ حرام وہ ہے جس کے بارے میں معلوم ہو کہ اس پر غیر اللہ کا نام لیا گیا ہے اور حضرت علی رضی اللہ عنہ سے مروی ہے آپ نے کہا کہ اگر یہود و نصارہ غیر اللہ کا نام لے کر زبا کریں تو نہ کھاؤ اور اگر ایسا نہ سنو تو کھاؤ اس لیے کہ اللہ نے ان کے زبح کردہ جانوروں کا گوشت حلال قرار دیا ہے اور اللہ خوب جانتا ہے کہ وہ لوگ زبح کرتے وقت کیا کہتے ہیں جو لوگ اللہ کی نازل کردہ کتاب کو چھپاتے ہیں اور اس کے بدل حقیر سی قیمت قبول کر لیتے ہیں وہ در حقیقت اپنے پیٹ میں جہنم کی آگ بھرتے ہیں اور قیامت کے دن اللہ ان سے بات نہیں کرے گا اور نہ انہیں پاک کرے گا اور ان کے لیے بڑا دردناک عذاب ہوگا کتمانے حق کرنے والوں کے لیے وعید کا دوبارہ ذکر اس لیے کیا گیا ہے تاکہ امت مسلمہ کے افراد ایسی مضموم صفت سے اپنے آپ کو بچا کر رکھیں یہود نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ان صفات کو چھپایا جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت پر دلالت کرتی تھی تاکہ عربوں پر ان کی برطری باقی رہے اور جو حدیے اور تحفے انہیں ان سے ملا کرتے تھے ان کا سلسلہ جاری رہے اللہ نے فرمایا کہ یہ لوگ در حقیقت ان حقیر حدیوں کے عوض اپنے پیٹوں میں جہنم کی آگ بھر رہے ہیں اور قیامت کے دن اللہ مارے غضب کے ان سے بات بھی نہ کرے گا اور ان کے لئے دردناک عذاب ہوگا انہی لوگوں نے ہدایت دے کر ظلالت لے لی اور مغفرت کے بدلے عذاب قبول کر لیا یہ لوگ عذاب نار پر کس قدر صبر کرنے والے ہوں گے ان کافروں نے ہدایت کے بدلے گمراہی اور مغفرت الہی کے بدلے عذاب نار کو قبول کر لیا ہے یہ لوگ قیامت کہ اتنا دردناک عذاب یہ لوگ کیسے برداشت کیے جا رہے ہیں یہ عذاب انہیں اس لیے دیا جائے گا کہ اللہ نے سچی کتاب اتاری ہے اور انہوں نے اسے چھپا دیا اور جو لوگ اس کتاب میں اختلاف کرتے ہیں وہ بڑی مخالفت و عداوت میں پڑ گئے ہیں اور یہ لوگ ایسے سخت عذاب میں اس لیے مبتلا کیے جائیں گے کہ اللہ تعالی نے تو کتابیں اس لیے اتاری تھیں کہ حق کا ظہور و غلبہ ہو اور باطل پامال ہو لیکن ان لوگوں نے اللہ کی کتاب کا استہزہ کیا اس میں تحریف کی اور بالخصوص قرآن کے بارے میں خلاف واقع باتیں کہیں کسی نے کہا یہ جادو ہے کسی نے کہا یہ شعر ہے کسی نے کہا یہ گزرے ہوئے زمانہ کی کہانیاں ہیں اور اس طرح وہ حق سے کوسوں دور ہوتے گئے اور عذاب شدید کے مستحق بنے حقیقت مانو میں نیکی یہ نہیں ہے کہ تم اپنے چہرے مشرق و مغرب کی طرف پھیر لو بلکہ نیکی تو یہ ہے کہ آدمی ایمان لائے اللہ پر یوم آخرت پر فرشتوں پر قرآن کریم پر اور تمام انبیاء پر اور اپنا محبوب مال خرچ کرے رشتہ داروں پر یتیم پر مسکین پر مسافر پر ماغنے والوں پر اور غلام کو آزاد کرانے پر اور نماز قائم کرے اور زکاة دے اور جب کوئی احد کرے تو اسے پورا کرے اور دکھ اور مسیبت میں اور میدان کارزار میں سبر سے کام لے یہی لوگ اپنے قول و عمل میں سچے ہیں اور یہی لوگ اللہ سے ڈرنے والے ہیں مفسرین نے لکھا ہے کہ یہ آیت یہود نصارہ کی تردید میں اس وقت نازل ہوئی تھی جب انہوں نے تحویل قبلہ کے بعد اسلام اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ و سلم کے بارے میں مختلف قسم کی فتنہ انگیز باتیں کرنی شروع کر دی تھی اور یہ بھی لکھا ہے کہ کوئی بعید بات نہیں کہ تحویل قبلہ کے بعد بعض مسلمانوں نے اپنی نہایت خوشی کا اظہار کیا ہو اور اس بارے میں ان کا تشدد اس حد تک پہنچ گیا ہو کہ قابے کا قبلہ بننا ان کی نظر میں دین کی سب سے بڑی غرض غایت ٹھہر گیا ہو تو یہ آیت اتری کہ نیکی یہ نہیں ہے کہ آدمی مشرق یا مغرب کی طرف اپنا رخ پھیر لے بلکہ نیک وہ ہے جو اللہ تعالی پر ایمان لائے جو ہر صفت کمال کے ساتھ متصف اور ہر نقص پاک ہے اور یوم آخرت اور اس کے ان تمام تفصیلات پر ایمان لائے جن کی خبر اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دی ہے اور فرشتوں پر ان تمام تفصیلات کے ساتھ ایمان لائے اور غلاموں کو آزاد کرنے پر خرچ کرے اور جس نے نماز قائم کی اور زکاة ادا کی اللہ اور بندوں سے کیے ہوئے وعدوں کو پورا کیا اور جس نے تکلیف و مسیبت کے وقت اور دشمنان اسلام سے جہاد کرتے ہوئے سبر و استقامت سے کام لیا یہی لوگ اپنے قول و عمل میں سچے ہیں اور یہی لوگ اللہ سے ڈرنے والے ہیں یہی لوگ اپنے ایمان میں صادق ہیں اس لیے کہ ان کے اقوال و افعال نے ان کے ایمان قلبی کی تصدیخ کر دی اور انہوں نے ثابت کر دیا کہ خوف و دہشت اور حالات زمانہ انہیں نہیں بدل سکتے اس میں اشارہ ہے اس بات کی طرف کہ جو کوئی ایمان کے بعد مذکورہ بالا اوساف سے متصف نہیں ہوتا وہ اپنے دعوی ایمان میں صادق نہیں ہوتا اور یہی لوگ حقیقت معنوں میں متقی ہیں اس لیے کہ انہوں نے محرمات و ممنوعات کو چھوڑ دیا اور نیک کاموں کو اپنا شیوہ بنا لی اے ایمان والو مقتولین کے بارے میں تمہارے اوپر قصاص کو فرض کر دیا گیا آزاد کے بدلے آزاد غلام کے بدلے غلام اور عورت کے بدلے عورت اگر کسی قاتل کے لیے اس کے بھائی کی طرف سے کچھ معاف کر دیا جائے تو مقتول کے ورسہ دیت کے مطالبے میں نرمی کی آسانی اور رحمت ہے اب جو کوئی اس کے بعد زیادتی کرے گا اس کے لیے بڑا دردناک عذاب ہوگا اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے مومنوں کو حکم دیا ہے کہ وہ قصاص کا حکم نافذ کرنے میں عدل و انصاف سے کام لیں آزاد کو آزاد کے بدلے غلام کو غلام کے بدلے اور عورت کو عورت کے بدلے قتل کریں اور اللہ کے احکام کو بدل کر اپنی خواہش کے مطابق نہ کر لیں مفسرین نے اس آیت کا سبب نزول بنو قریزہ اور بنو نظیر کے قصاص و دیت سے متعلق آپس کے غیر عادلانہ نظام کو بتایا ہے بنو نظیر نے جاہلیت کے زمانے میں بنو قریزہ سے جنگ کی تھی اور غالب آگئے تھے اس کے بعد سے کوئی نظری کسی قریزی کے بدلے قتل نہیں کیا جاتا تھا بلکہ ایک سو وسق تقریبا پندرہ ہزار کلو گرام خوجور کے بدلے نظری قاتل جانبر ہو جاتا تھا اس کے برعکس قریزی نظری کے بدلے میں قتل کیا جاتا تھا اور اگر فدیے پر آپس میں اتفاق ہو جاتا تھا تو بنو قریزہ والوں کو دو سو وسق تقریبا تیس ہزار کلو گرام خوجور دینی پڑتی تھی یہ سراسر ظلم تھا اس لیے اللہ نے مسلمانوں کو قصاص میں انصاف کرنے لینے پر راضی ہو جاتا ہے یا مقتول کے بعض ورسہ معاف کر دیتے ہیں تو قصاص ساقط ہو جائے گا اور دیت واجب ہوگی ایسی صورت میں مقتول کے ورسہ کو چاہیے کہ قاتل کو سہولت دیں اور اس کی طاقت سے زیادہ اس پر بوجھ نہ ڈالیں اسی طرح قاتل کو چاہیے کہ دیت ادا کرنے میں حت تل امکان تاخیر نہ کرے اور نہ اپنے کسی قول و فیل سے مقتول کے اولیاء کو ذہنی عذیت پہنچائے اب اگر مقتول کے ورسہ معاف کر دینے کے بعد قاتل کو قتل کر دیتے ہیں تو دنیا میں ان سے قصاص لیا جائے گا اور وجہ سے قتل و خوریزی سے بچتے رہو گے اس میں اللہ تعالیٰ نے قصاص کی عظیم حکمت بیان فرمائی ہے کہ قصاص میں زندگی ہے اس لیے جس کے ذہن میں یہ بات ہر وقت رہے گی کہ اگر اس نے کسی کو قتل کیا تو قتل کر دیا جائے گا تو وہ کسی کو قتل نہیں کرے گا اسی طرح جب لوگ قاتل کو قتل ہوتا دیکھ لیں گے تو دوسروں کو قتل کرنے سے خائف رہیں گے لیکن اگر قتل کی سزا قتل کے علاوہ کچھ اور ہوتی تو شاید شرقہ وہ دروازہ بند نہ ہوتا جو قاتل کھول دیتا ہے شیخ اسلام پر قصاص واجب ہو جاتا ہے مقتول کے ورسہ چاہیں تو اسے قتل کر دیں چاہیں تو معاف کر دیں یا چاہیں تو دیت لے کر معاف کر دیں اور قاتل کے علاوہ کسی دوسرے کا قتل جائز نہیں ہوتا اگر کوئی شخص معاف کر دینے اور دیت لے لینے کے بعد قاتل کو قتل کر دیتا ہے تو پہلے قاتل سے بڑا مجرم ہے اسی لئے بعض علماء نے کہا ہے کہ اس کا قتل کر دینا واجب ہے اس کا معاملہ مقتول کے ورسہ کے حوالے نہیں ہوگا نمبر دو قتل شبہ عمد یعنی کسی نے ظلم عدوان کی نیت سے کسی کو کوڑے یا لاتھی وغرح سے مارنا شروع کیا اسے جان سے مار دینا نہیں چاہتا تھا لیکن اس کے ظلم وزیادتی کی وجہ سے وہ آدمی مر گیا تو اس کی دیت سو اونٹ ہے جن میں چالیس اونٹ نیا حاملہ ہونی چاہیے نمبر تین قتل خطا جیسے کسی نے شکار کرنے کے لیے تیر چلایا اور وہ کسی آدمی کو غلطی سے اور لاعلمی میں لگ گیا اس میں قصاص نہیں ہے بلکہ دیت اور کفارہ ہے فوائد نمبر ایک جمہور اہل علم کا مذہب ہے کہ مسلمان کو کافر کے بدلے قتل نہیں کیا جائے گا اس لیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ نے نے فرمایا ہے کہ مرد کو عورت کے بدلے قتل کیا جائے گا نمبر تین والدین کو اولاد کے بدلے قتل نہیں کیا جائے گا نمبر چار جمہور علماء کا مذہب ہے کہ زمی آدمی مسلمان کے برابر نہیں اس لیے مسلمان کو زمی کے بدلے قتل نہیں کیا جائے جب تم میں سے کسی کی موت قریب ہو اور وہ مال و جائداد چھوڑ کر دنیا سے رخصت ہو رہا ہو تو تمہارے اوپر والدین اور قریبی رشتہداروں کے لیے مناسب وسیعت فرض کر دی گئی ہے یہ متقی لوگوں پر لازم ہے اس آیت قریمہ میں والدین اور رشتہداروں کے لیے وسیعت کا حکم ہے صحی قول کے مطابق میراس کی آیت نازل ہونے کے قبل وسیعت واجب تھی آیت میراس کے نزول کے بعد یہ حکم منسوخ ہو گیا اور اللہ کی طرف سے ورسہ کے لیے مقرر کردہ حصے لازم ہو گئے جنہیں وہ میت کی وسیعت کا احسان لیے بغیر پائیں گے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ دیتے ہوئے فرمایا کہ اللہ تعالی نے ہر صاحب حق کو اس کا حق دے دیا اب کسی وارث کے لیے کوئی وسیعت نہیں ترمزی نسی ابن ماجا وغیرہ امام شافعی اپنی کتاب اور رسالہ میں لکھتے ہیں کہ یہ متن متواتر ہے اور تمام اہل علم کا اتفاق ہے کہ رسول اللہ نے فتح مکہ کے سال فرمایا تھا کہ وارث کے لیے کوئی وسیعت نہیں امام احمد نے محمد بن سیرین سے روایت کی ہے کہ ابن عباس رضی اللہ عنہ نے سورہ بقرہ کی تلاوت کی اور جب اس آیت پر پہنچے تو کہا کہ یہ آیت منسوخ ہو چکی ہے لیکن وہ رشتہ دار جن کے لیے اللہ نے مال میں کوئی حصہ مقرر نہیں کیا ہے ان کے لیے اسی آیت کو مد نظر رکھتے ہوئے وسیعت کرنا مستحب ہے اور اس کام کے لیے مال کا تیسرا حصہ استعمال ہوگا جس کی وسیعت کرنی جائز ہے رسول اللہ نے وسیعت کرنے کی بڑی تاقید فرمائی ہے رشتہ داروں کے ساتھ بھلائی کی ترغیب کی آیات اور حدیث بہت ہیں اور رسول اللہ نے سعید بن ابی وقعاص کو صرف ایک تہائی مال میں وسیعت کرنے کی اجازت دی تھی پس اگر کوئی شخص وسیعت سن لینے کے بعد اسے بدل دے گا تو اس کا گناہ اس کے بدلنے والوں کو ہوگا بے شک اللہ بڑا سننے والا اور جاننے والا ہے اگر کوئی شخص وسیعت کو بدل دیتا ہے تو اس کا گناہ اس کے سر ہوگا وسیعت کرنے والے کا عجر اللہ کے نزدیک ثابت ہو گیا ہاں اگر کسی وسیعت کرنے والے کی طرف سے جانبداری یا گناہ کا ڈر ہو اس لیے اگر کوئی شخص رشتداروں کے درمیان صلح کرا دے تو ایسا کرنے والے پر کوئی گناہ نہیں بے شک اللہ مغفرت کرنے والا اور رحم کرنے والا ہے اگر کسی وسیعت کرنے والے سے وسیعت کرنے میں غلطی ہو جائے مثال کے طور پر ایک تہائی سے زیادہ مال کی وسیعت کر دے یا کسی حیلہ بہانہ کے ذریعے کسی وارث کو زیادہ دے دے تو موسیٰ یعنی جس کے لیے وسیعت کی گئی ہے قضیعہ کی اصلاح کر دے اور اسے شریعت کے مطابق بنا دے اے ایمان والو تم پر روزے فرض کر دیے گئے ویسے ہی جیسے تم سے پہلے لوگوں پر فرض کیے گئے تھے تاکہ تم تقوی کی راہ اختیار کرو ان آیتوں میں اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو خبر دی ہے کہ ان پر روزے فرض کر دی گئے ہیں جیسے گزشتہ قوموں پر کے لئے کھانے پینے اور مباشرت سے رکھ جاتا ہے اور اپنے آپ کو اللہ کی بندگی میں مشغول کر دیتا ہے تو اللہ اسے تقوی کی راہ پر ڈال دیتا ہے ابتداء اسلام میں روزے ہر ماہ میں تین دن کے لئے رکھے جاتے تھے اور مریض و مسافر حالت سفر میں روزے تو نہ رکھے اور ہر دن کے بدلے ایک مسکین کو کھانا کھلا دے کچھ دنوں کے بعد یہ حکم صحت مند لوگوں کے لئے رمضان کے روزوں کی فرضیت کے ذریعے منسوخ ہو گیا اور بوڑھے کمزور کے لئے باقی رہ گیا امام بخاری نے وَعَلَلَّذِينَ يُتِقُونَهُ فِدِّيَةٌ تَعَامٌ مسکین کے بارے میں ابن عباس رضی اللہ عنہما کا قول نقل کیا ہے کہ یہ آیت منسوخ نہیں ہے بلکہ یہ حکم بوڑھے مرد اور بوڑھی عورت کے لئے ہے جو روزے نہیں رکھ سکتے کہ وہ ہر دن کے بدلے میں ایک مسکین کو کھانا کھلا دیں اور يُتِقُونَهُ کا معنی یہ بتایا ہے کہ جو لوگ عمر فانی کو پہنچ جانے کی وجہ سے روزے کی شدت برداشت نہیں کر سکتے وہ افطار کر لیں اور روزانہ ایک مسکین کو کھانا کھلا دیں یہ روزے گنتی کے چند ایام ہیں اگر تم میں سے کوئی مریض ہو یا سفر میں ہو تو اتنے دن گن کر بعد میں روزے رکھ لے اور جنہیں روزے رکھنے میں مشقت اٹھانی پڑتی ہو وہ بطور فدیہ ہر روز ایک مسکین کو کھانا کھلا دیں اور جو کوئی اپنی خوشی سے زیادہ بھلائی کرنا چاہے تو وہ اس کے لئے بہتر ہے اور مشقت برداشت کرتے ہوئے روزہ رکھ لینا تمہارے لئے زیادہ بہتر ہے اگر تم علم رکھتے ہو وہ رمضان کا مہینہ تھا جس میں قرآن نازل ہوا جو لوگوں کو راہ راست دکھاتا ہے اور جس میں کرنے کے لئے نشانیاں ہیں پس جو کوئی اس مہینے کو پائے وہ روزہ رکھے اور جو کوئی مریض ہو یا سفر میں تو اتنے دن گن کر بعد میں روزے رکھ لے اللہ تمہارے لئے آسانی چاہتا ہے تمہارے لئے تنگی کو اللہ پسند نہیں کرتا اور تا کہ تم روزے کی گنتی پوری کرلو اور روزے پوری کرلینے کی توفیق و ہدایت پر تکبیر کہو اور اللہ کا شکر ادا کرو ماہ رمضان کی فضیلت بیان کی گئی ہے کہ یہ وہ مہینہ ہے جس میں اللہ نے قرآن کریم نازل فرمایا جو دین حق کو کھول کھول کر پیش کرتا ہے اور حق و باطل اور ہدایت و گمراہی کو بیان کرتا ہے نیک بختوں اور بدبختوں کی نشانیاں اور پھر ان کے انجام بیان کرتا ہے حافظ بن کثیر نے مسند احمد کی ایک روایت نقل کی ہے جس سے ثابت ہوتا ہے کہ تمام آسمانی کتابیں انبیاء اکرام پر اسی مہینے میں نازل ہوئی تھی آسمان دنیا میں بیت العزت تک بیک وقت اترا اس کے بعد وہاں سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ و سلم پر تئیس سال کی مدت میں حالات کے تقاضے کے مطابق جستہ جستہ اترتا رہا حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے مختلف طریقوں سے ایسا ہی مروی ہے پس جو کوئی اس مہینے کو پائے وہ روزہ رکھے اور جو کوئی مریض ہو یا سفر میں تو اتنے دن گن کر بعد میں روزے رکھ لے اسی کے بعد رمضان کے روزے فرض ہو گئے اور سابق حکم منسوخ ہو گیا اور ہر صحتمند آدمی کے لیے جو ماہ رمضان میں اپنے شہر میں ہو روزے رکھنا ضروری ہو گیا اب کسی صحتمند آدمی کے لیے جائز نہیں کہ رمضان میں افطار کرے اور ہر روزے کے بدلے ایک مسکین کو کھانا کھلا دے اور چونکہ مریض اور مسافر کے بارے میں حکم سابق اسی طرح باقی رہا اس لیے اللہ تعالیٰ نے دوبارہ اس کا عیادہ کیا تاکہ کوئی یہ نہ سمجھے کہ یہ حکم بھی منسوخ ہو گیا مریض اور مسافر جتنے دن روزے نہیں رکھیں گے اتنے دن کے روزے صحتمند ہونے اور سفر ختم ہو جانے کے بعد رکھ لیں گے اللہ کی طرف سے بندوں کو یہ سہولت دی گئی ہے اور قضاء کا حکم اس لئے دیا گیا تاکہ رمضان کے فرض روزے پورے ہو جائیں اور روزے پوری کر لینے کی توفیق و ہدایت پر تکبیر کو اور اللہ کا شکر ادا کرو ماہ رمضان کے روزوں کی فرضیت اللہ تعالی کا بندوں پر انعام ہے اور جب اللہ کی توفیق سے انہوں نے روزے آیت کے پیش نظر بہت سے علماء نے عید الفطر میں تکبیر کہنے کو مشروع قرار دیا ہے امام داود ظاہری رحمت اللہ نے اسے واجب کہا ہے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما عید الفطر اور عید العظہ میں باعواز بلند تکبیر کہتے ہوئے عید گاہ جاتے تھے افتار کرنا دونوں ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ و سلم سے ثابت ہے صحیحین میں ابودردہ رضی ماہ رمضان میں مدینہ سے مکہ کے لیے روانہ ہوئے تو روزے سے تھے جب اسفان پہنچے تو پانی مانگا اور اسے دونوں ہاتھوں سے اوپر اٹھایا تاکہ لوگ اسے دیکھ لیں پھر روزہ توڑ دیا یہاں تک کہ مکہ پہنچ گئے اسی حدیث کے پیشے نظر ابن متفق علیہ نمبر دو بعض لوگوں کے نزدیک سفر میں روزہ رکھنا افضل ہے اور بعض کے نزدیک افطار لیکن صحیح ہے کہ دونوں میں سے کوئی بھی حکم مطلق نہیں ہے اگر سفر ایسا ہے جس میں کوئی پریشانی نہیں ہے اور نہ ہی دشمن کا مقابلہ ہے تو روزہ رکھنا افضل ہوگا اور اگر روزہ رکھنے سے پریشانی لاہق ہوتی ہے تو افطار افضل ہوگا اگر کوئی شخص نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے عراز کرتے ہوئے اپنے لئے افطار کو مکروح سمجھتا ہے تو اس پر روزہ رکھنا حرام ہو جائے گا جیسا کہ جمہور اہل علم کے نزدیک چھوٹے ہوئے روزے کا ایک ساتھ رکھنا ضروری نہیں ہے تسلسل کی پابندی صرف رمضان میں لازم اور اے نبی اگر آپ سے میرے بندے میرے بارے میں پوچھیں تو آپ کہہ دیجئے کہ میں قریب ہوں پکارنے والے کی پکار کا جواب دیتا ہوں جب وہ مجھے پکارتا ہے پس انہیں چاہیے کہ میرے حکم کو مانے اور مجھ پر ایمان لائیں تاکہ راہ راست پر آ جائیں یہ آیت گزشتہ آیت کے مضمون کی تکمیل کرتی ہے گزشتہ آیت میں اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو نصیحت کی کہ رمضان کے روزے پورے کر لینے کے بعد تکبیر کہو اور اللہ کا شکر ادھا کرو کہ اس نے رمضان جیسا بابرکت مہینہ آتا کیا اور اس میں روزے رکھنے کی توفیق بخشی اور اب اس آیت میں اللہ نے خبر دی کہ وہ اللہ جسے وہ یاد کریں گے اور جس کا شکر ادھا کریں علماء تفسیر نے یہ بھی کہا ہے کہ روزوں کے احکام کے درمیان دعا کے ذکر سے مقصود اس طرف اشارہ ہے کہ رمضان میں دعا کی بڑی اہمیت ہے مسند تیالسی میں ہے کہ عبداللہ بن عمر افطار کے وقت اپنے تمام بال بچوں کے ساتھ دعا کیا کرتے تھے اس روزدار کی اور مظلوم کی مسند احمد ترمزی نسائی ابن ماجہ ابن جریر اور ابن ابی حاتم نے روایت کی ہے کہ ایک آدمی رسول اللہ کے پاس آیا اور پوچھا کہ اے اللہ کے رسول کیا ہمارا رب قریب ہے تا کہ ہم اس سے سرگوشی کریں یا دور ہے تا کہ اسے پکاریں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خاموش رہے یہاں تک کہ یہ آیت نازل ہوئی اللہ اپنے بندوں سے قریب ہے اس لیے کہ وہ رقیب ہے شہید ہے ظاہر و پوشیدہ کو جانتا ہے دلوں کے بہید جانتا ہے اس لیے وہ اپنے پکارنے والوں سے قریب ہے اور ان کی اللہ تعالی اس کی دعا قبول کرتا ہے خاص طور سے اگر قبولیت دعا کے دینی اسباب بھی موجود ہوں یعنی بندہ اللہ کے اوامر و نواہی کا پابند ہو اور اللہ تعالی پر اس کا ایمان کامل اور یقین محکم ہو فوائد نمبر ایک نبی کریم صلی اللہ نے سجدے میں دعا کرنے کا حکم دیا ہے آپ نے فرمایا ہے کہ بہت ممکن ہے کہ تمہارے سجدے کی دعا قبول ہو جائے مسلم آپ خود بھی سجدے میں کسرت سے دعا کرتے تھے نمبر دو قبولیت دعا کی چھے شرطیں ہیں اگر وہ پوری نہ ہو تو دعا قبول نہیں ہوتی دعا اللہ تعالی کے اسماء حسن کے واسطے سے کی جائے نیت میں اخلاص ہو دعا کرنے والا اپنی مسکنت و محتاجی کا اظہار کرے کسی گناہ کی دعا نہ کرے کسی ایسی چیز کے لیے دعا نہ کرے جس کے ذریعے اللہ کی نافرمانی پر مدد لینی رکھا ہے تو یہ بھی اللہ کی نعمت ہے بلکل اس نعمت کی مانند جو اللہ نے اسے دیا ہے نمبر تین مسیبتوں کو ٹالنے کا سب سے قوی ذریعہ دعا ہے لیکن کبھی وہ اپنا اثر نہیں دکھا پاتی یا تو اس لیے کہ دعا کسی ایسی چیز کے لیے ہوتی ہے جو کرنے والے کی روزی حرام ہو یا وہ ظالم ہو یا اس کے دل پر گناہوں کا دبیز پردہ پڑا ہو یا وہ غفلت اور لہو لعب میں مبتلا ہو نمبر چار رسول اللہ صلی اللہ علیہ و سلم نے فرمایا ہے کہ دعا مومن کا ہتھیار اور دین کا ستون ہے اور آسمان و زمین کا نور ہے مستدرک الحاکم دعا کا معاملہ کسی مصیبت کے ساتھ تین طرح کا ہوتا ہے یا تو دعا مصیبت سے زیادہ قوی ہوتی ہے تو اسے دور کر دیتی ہے یا کمزور ہوتی ہے تو مصیبت غالب آجاتی ہے اور بندے کو لاحق ہو جاتی ہے لیکن کبھی کبھار دعا کمزور ہونے کے باوجود مصیبت کو ہلکی کر دیتی ہے یا دونوں ایک دوسرے کا مقابلہ کرتی رہتی ہیں اور ایک دوسرے کو اثر کرنے سے روکتی ہیں نمبر پانچ دعا بار بار اور خوب الحا کے ساتھ کرنی چاہیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ نے فرمایا ہے کہ دعا کرنے سے نہ تھکو اس لیے کہ جو آدمی دعا کرتا رہتا ہے وہ ہلاک نہیں ہوتا مستدرک الحاکم نمبر چھے دعا کی قبولیت میں عجرت کا اظہار نہیں ہونا چاہیے صحیح بخاری میں ابو حریر رضی اللہ عنہ کی حدیث ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ و نے فرمایا ہے کہ آدمی اگر قبولیت میں جلدی نہ کرے تو دعا قبول ہوتی ہے نمبر سات دعا کی قبولیت کے چھے مشہور اوقات ہیں آخری تہائی رات میں آزان کے وقت آزان اور اقامت کے درمیان فرض نمازوں کے بعد جمعہ کے دن امام کے ممبر پر جانے کے بعد سے نماز ختم ہونے تک جمعہ کے دن عصر کی نماز کے بعد آخری سات روزے کی رات میں بیویوں کے ساتھ جمع کرنا تمہارے لئے حلال کر دیا گیا ہے وہ تمہارے لئے لباس ہیں اور تم ان کے لئے لباس ہو اللہ تمہاری توبہ قبول کی اور تمہیں معاف کر دیا اب اپنی بیویوں کے ساتھ ملا کرو اور جو اللہ نے تمہارے لئے لکھ دیا اسے طلب کرو اور کھاؤ اور پیو یہاں تک کہ صبح کی سفید دھاری کالی دھاری سے جدا ہو جائے پھر روزے کو رات تک پورا کرو اور جب تم مسجدوں میں حالت تکاف میں ہو تو اپنی بیویوں سے مباشرت نہ کرو یہ اللہ کے حدود ہیں ان کے قریب نہ جاؤ اللہ تعالی اسی طرح اپنی آیتوں کو لوگوں کے لئے کھول کھول کر بیان کرتا ہے تا کہ وہ تقوی کی راہ اختیار کریں اس آیت کریمہ میں اللہ تعالی نے ماہ رمضان کے روزوں سے متعلق چند اہم مسائل بیان کیے ہیں رمضان کی راتوں میں بیوی کے ساتھ جمع کرنا صبح صادق سے پہلے تک کھانا پینا صبح صادق کے بعد سے غروب آفتاب تک کھانے پینے اور جمع سے رکے رہنا اور حالت اعتقاف میں جمع سے پرہیز آیت کا سبب نزول بھی انہی مسائل کے ارد گرد گھومتا ہے نمبر ایک امام بخاری رحمت اللہ نے برا بن عاظب رضی اللہ عنہ سے روایت کی ہے کہ رمضان کے روزوں کی فرضیت کے بعد لوگ پورا رمضان اپنی بیویوں کے قریب نہیں جاتے تھے لیکن بعض لوگ خیانت کرتے تھے یعنی جمع کر لیتے تھے تو اللہ نے سورہ بخرا کی آیت نمبر 187 علم اللہ انکم کنتم تختانون العیہ نازل فرمائی اور رمضان کی راتوں میں جمع کرنا جائز ہو گیا ایک روایت میں ہے کہ عمر بن خطاب سے بھی ایسی غلطی ہو گئی تھی نمبر دو صحی بخاری کی ایک دوسری روایت ہے کہ صحابہ اکرام اگر افطار سے پہلے سو جاتے تو دوسرے دن تک کچھ بھی نہیں کھاتے پیتے تھے قیس بن سرمہ انساری اپنے کھیت میں کام کرتے رہے افطار کے لیے گھر آئے ان کی بیوی کھانا تلاش کرنے گئی جب تک انہیں نیند آگئی اور بغیر کھائے پیئے دوسرے دن کا روزہ رکھنا پڑا دو پہر کو بھوک اور پیاس کی شدت کی وجہ سے بے ہوش ہو گئے تو یہ آیت نازل ہوئی جسے سن کر صحابہ اکرام بہت خوش ہوئے نمبر اور فجر کے بعد دیر تک کھاتے پیتے رہے تو اللہ نے من الفجر نازل فرمایا تب لوگوں نے جانا کہ سفید اور کالے دھاگے سے مراد رات اور دن ہے نمبر چار زحاق مجاہد اور قطادہ وغیرہ ہم سے روایت ہے کہ لوگ حالت اتقاف میں مسجد سے نکل کر گھر جاتے تھے اور اپنی بیویوں کے ساتھ جمع کرتے تھے تو فوائد نمبر ایک رمضان کی راتوں میں صبح صادق تک بیوی کے ساتھ جمع اور کھانا پینا جائز ہے نمبر دو افطار میں جلدی کرنا سنت ہے بخاری و مسلم نمبر تین سوم وصال یعنی بغیر افطار کیے دو یا زیادہ دن تک روز رکھنا سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ و سلم نے منع فرما ہے اگر کوئی چاہے تو سحری تک وصال کر سکتا ہے صحیح حین نمبر چار اعتقاف کی مدت میں بیوی کے ساتھ جمع جائز نہیں نمبر پانچ نبی کریم رمضان کے آخری اشرہ میں مسجد میں اعتقاف کرتے تھے یہاں تک کہ آپ وفات پا گئے نمبر چھے جمہور صلف کے نزدیک اعتقاف کے لئے دن میں روزے رکھنا شرط ہے شیخ الاسلام ابن تیمیہ اور علامہ ابن القیم نے اسی کو ترجی دیا ہے نمبر ساتھ اگر روزدار کی حالت جنابت میں صبح ہو جاتی ہے تو غسل کر کے روزہ پورا کرے گا صحیح ہے اور تم اپنے اموال آپس میں نہ حق نہ کھاؤ اور نمام لا حکام تک اس غرض سے پہنچاؤ تاکہ لوگوں کے مال کا ایک حصہ ناجائز طور پر جانتے ہوئے کھا جاؤ اس آیت کریمہ میں اللہ نے مسلمانوں کو آپس میں ایک دوسرے کا مال ناجائز طور پر کھانے سے منع فرما ہے اور یہ بتایا ہے کہ اگر قاضی رشوت لے کر ناحق فیصلہ کر دیتا ہے تو اس فیصلے سے حرام حلال نہیں ہو جاتا ابن عباس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ یہ آیت اس تا کہ فیصلہ اس کے حق میں ہو جائے حالان کہ وہ جانتا ہے کہ وہ گناہ گار ہے اور حرام کھانے پر تلا ہوا ہے فائدہ لوگوں کا مال حرام طور پر کھانے کی بہت سی شکلیں ہیں جیسے کسی کا مال غصب کر لینا چوری کر امانت میں خیانت کر سود کھانا جوہ کا مال کھانا خرید و فروخت میں دھوکہ دینا ایسے کام کی اجرت جسے ٹھیک سے نہیں کیا عبادت پر اجرت لینا زکاة صدقہ وقف اور وسیعت کا مال نہ کھا جانا یہ اور اس قسم کی وہ تمام صورتیں جن میں لوگوں کا مال نہ کھا جا رہا ہو وہ اکل حرام ہے اور کسی طرح بھی جائز نہیں ہے اے میرے نبی لوگ آپ سے حلال یعنی نئے چاند کے بارے میں پوچھتے ہیں آپ کہہ دیجئے کہ یہ لوگوں کے اوقات کی تعین اور حج کے وقت کی تعین کا ذریعہ ہے اور یہ نیکی نہیں ہے کہ تم لوگ اپنے گھروں میں پیچھے کی طرف سے داخل ہو بلکہ نیکی یہ ہے کہ آدمی تقوی کی راہ اختیار کرے اور اپنے گھروں میں دروازوں سے داخل ہو اور اللہ سے ڈرتے رہو تاکہ فلاح پاسکو آیت کا پہلا حصہ یسألون کعن الاہل معاز بن جبل اور سعلبہ بن غنم یاراز ہے کہ چاند دھاگے کے مانند باریک تلو ہوتا ہے پھر بڑا ہوتا جاتا ہے یہاں تک گول ہو جاتا ہے پھر گھٹنے لگتا ہے یہاں تک پہلے کی طرح باریک ہو جاتا ہے ایک حال پر باقی نہیں رہتا تو یہ آیت نازل ہوئی ابو نعیم ابن عساکر جس میں اللہ تعالی نے بیان کیا کہ چاند کے ذریعے لوگ اپنی ضروریات زندگی کے اوقات مقرر کرتے ہیں قرض روزہ افطار حج اجرتیں مہواری کے ایام عورتوں کی عدت اور بہت سی شرطوں کی مدت یہ سارے مععید چاند کے ذریعے معلوم ہوتے ہیں اور یہ نیکی نہیں ہے کہ تم لوگ اپنے گھروں میں پیچھے کی طرف سے داخل ہو انسار اور دوسرے عرب حج کا احرام باندھ لینے کے بعد اگر کوئی ضرورت پیش آ جاتی تو اپنے گھروں میں دروازوں سے داخل نہ ہوتے تھے ان کا خیال تھا کہ عبادت اور نیکی کا تقاضی یہی ہے اللہ نے انہیں خبر دی کہ یہ کوئی نیکی کا کام نہیں ہے اس لیے کہ اللہ اور اس کے رسول نے اس کا حکم نہیں دیا ہے نیکی یہ ہے کہ آدمی تقوی کی راہ اختیار کرے چنانچہ اللہ تعالی نے ان کو حکم دیا کہ وہ حالت احرام میں بھی اپنے گھروں میں دروازوں سے داخل ہوں کرو اور اللہ کی راہ میں جہاد کرو لیکن زیادتی نہ کرو یعنی نہ جنگ کی ابتدا تمہاری طرف سے ہونی چاہیے اور نہ جن سے جنگ کرنے سے تمہیں منع کیا گیا ہے ان سے جنگ کرو مثال کے طور پر عورتیں بوڑھے پاگل بچے گرجوں میں رہنے والے اور جن سے تمہارا معاہدہ ہے انہیں قتل نہ کرو کسی کا مسلح نہ کرو حیوانات کو قتل نہ کرو اور درختوں کو نہ کٹو اور اسلام کی دعوت دیے بغیر اچانک کسی قوم پر حملہ نہ کرو اس لیے کہ اللہ زیادتی کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا اس کے بعد اللہ نے کفار قریش کے بارے میں بالخصوص فرمایا کہ جو لوگ تم سے جنگ کریں انہیں جہاں پاؤ قتل کرو اور جس شہر سے انہوں نے تم کو نکالا ہے وہاں سے تم بھی انہیں نکالو اس لیے کہ انہوں نے تمہارے ساتھ ظلم کو روا رکھا تمہیں عذاب میں مبتلا کیا وطن سے نکالا مال و جائداد پر قبضہ کر لیا تمہیں قتال نہ کرو ہاں اگر وہاں پر قتال کی ابتدا ان کی طرف سے ہوتی ہے تو پھر فرار کی راہ نہ اختیار کرو بلکہ انہیں قتل کرو اس لیے کہ کافروں کو ایسا ہی بدلہ ملنا چاہیے اور اگر وہ قتال سے باز رہیں تو تم بھی رک جاؤ اللہ غفور رحیم ہے اور ان سے قتال کرو تاکہ حرم سے فتن و فساد کا صفایہ ہو جائے اور تاکہ وہاں اللہ کے علاوہ کسی کی پرستش نہ ہو نہ اس کے علاوہ کسی سے ڈرہ جائے نہ کوئی شخص ابتلا و آزمائش میں مبتلا کیا جائے اور نہ دین حق پر چلنے کی وجہ سے اسے ستایا جائے چنانچہ تاریخ شاہد ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ و بحیثیت فاتح مکہ مکرمہ میں داخل ہوئے اور جن مشرقین مکہ نے اسلام قبول نہیں کیا انہیں معاہدے کی مدت ختم ہو جانے کے بعد مکہ سے نکل جانا پڑا اور مسجد حرام بتوں اور مشرقوں سے پاک ہو گیا اور مسلمان وہاں باعزت زندگی گزارنے لگے اور انہیں جہاں پاؤ قتل کرو اور انہیں اس شہر سے نکال دو جہاں سے انہوں نے تمہیں نکالا تھا اور فتنہ برپا کرنا تو قتل کرنے سے زیادہ نقصان دا ہے اور مسجد حرام کے پاس ان سے قتال نہ کرو یہاں تک کہ وہ تم سے وہاں قتال کرنے میں پہل کریں پس اگر وہ تم سے قتال کریں تو تم انہیں قتل کرو کافروں کی یہی سزا ہے اگر وہ قتال سے باز آ جائیں تو اللہ تعالی مغفرت کرنے والا اور رحم کرنے والا ہے اور ان سے جائیں تو تم بھی رک جاؤ اس لیے کہ زیادتی تو صرف ظالموں پر ہے حرمت والا مہینہ حرمت والے مہینے کے بدلے میں ہے اور حرمتیں ایک دوسرے کا بدلہ ہوتی ہیں پس جو تم پر زیادتی کرے تم اس پر زیادتی کرو اتنا ہی جتنا تم پر زیادتی کی رضی اللہ عنہما اور قطادہ وغیرہما سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ صحابہ اکرام کے ساتھ چھے ہجری میں مدینہ منورہ سے عمرہ کے لئے روانہ ہوئے اور حدابیہ پہنچے تو مشرقین مکہ نے راستہ روک دیا اور کعبہ تک نہیں پہنچنے دیا یہ حادثہ ماہ ذلقادہ میں وقو پذیر ہوا جو ماہ حرام ہے جابر بن عبداللہ کی ایک روایت کے مطابق جسے امام احمد نے مسند میں روایت کی ہے حدابیہ میں پڑاؤ ڈالنے کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ نے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کو اپنا ایلچی بنا کر مشرقین مکہ کے پاس بھیجا کسی طرح یہ جھوٹی خبر اڑ گئی کہ عثمان رضی اللہ عنہ قتل کر دیئے گئے خبر کا پھیلنا تھا کہ مسلمانوں میں ایک کھلبلی مچ گئی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ نے صحابہ اکرام سے مشرقین مکہ کے خلاف اس شرط پر کہ آئین دہ سال اسی مہینے میں عمرہ کریں گے چنانچہ معاہدے کے مطابق آپ نے صحابہ اکرام کے ساتھ دوسرے سال ماہ ذل قادہ میں عمرہ کیا تو یہ آیت نازل ہوئی کہ ماہ حرام کی رعایت ان کے ساتھ واجب ہے جو ماہ حرام کی رعایت کریں اور جو اس ماہ کی حرمت کا خیال نہیں کرے گا اس کے ساتھ ماہ حرام کی حرمت کا خیال نہیں رکھا جائے گا اس لیے کہ حرمتوں کا لحاظ ان کے ساتھ ہوگا جو پہلے خود لحاظ کریں گے چاہے وہ ماہ حرام ہو بلد حرام ہو احرام ہو یا اور کوئی شئے جس کی حرمت کا پاس رکھ نے اسلام نے حکم دیا ہے اور جو کوئی ان حرمتوں کو پامال کرے گا تو ان سے بدلہ لیا جائے گا اگر کوئی ماہ حرام میں جنگ پر آمادہ ہوگا تو اس سے جنگ کی جائے گی تم اس پر زیادتی کرو اتنا ہی جتنا تم پر زیادتی کی اور اللہ سے ڈرو اور جان لو کہ اللہ متقیوں کے ساتھ ہے اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو عدل و انصاف کا حکم دیا ہے حتیٰ کہ مشرقین کے ساتھ بھی اسی لیے دوبارہ مزید تاقید کے طور پر حرمتوں کو پامال کرنے اور کسی قسم کی زیادتی کرنے سے منع فرما ہے اور اللہ کی راہ میں خرچ کرو اور اپنے آپ کو ہلاکت میں نہ ڈالو اور احسان کرو بے شک اللہ احسان کرنے والوں سے محبت کرتا ہے ابو عیوب انصاری رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ جب اسلام کو قوت و غلب حاصل ہو گیا تو انصار نے خفیہ اپنے مال و جائداد کا خیال کرنا چاہیے اور جو ضائع ہو چکا ہے اس کی اصلاح کرنی چاہیے تو اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی ابو داود ترمزی نسائی حاکم اس روایت کے روح سے مال و جائداد کے پاس اقامت پذیر ہونا اور اللہ کی راہ میں جہاد چھوڑ دینا ہلاکت بربادی ہے لیکن قرآن حدیث کے الفاظ سے استدلال کرتے وقت اس سبب خاص کا اعتبار نہیں ہوتا جس کے بعد وہ آیت نازل ہوئی یا وہ حدیث وارد ہوئی بلکہ عموم لفظ کا اعتبار ہوتا ہے اس لئے ہر وہ کام اور ہر وہ بات جس میں مسلمانوں کی ہلاکت کا ڈر ہوگا اس آیت کے حکم میں داخل ہوگی حاکم نے کہا ہے کہ یہ آیت ان امور پر دلالت کرتی ہے اگر ہلاکت کا ڈر ہو تو جہاد میں وقتی طور پر شکست قبول کر لینا جائز ہے اگر امر بالمعروف کی وجہ سے کسی خطرے کا اندیشہ نے صلاح دیبیہ میں علی بن ابی طالب نے سفین میں اور حسن بن علی رضی اور حج عمر اللہ کے لیے پورا کرو اگر تم روک دیے جاؤ تو قربانی کا جو جانور میسر ہو اسے زبح کرو اور اپنے سر اس وقت تک نہ مڈاؤ جب تک قربانی کا جانور اپنی قربان گاہ پر نہ پہنچ جائے اگر تم میں سے کوئی مریض ہو یا اس کے سر میں کوئی تکلیف ہو تو بال منڈالے اور فدیہ دے چاہے تو روزے رکھے یا صدقہ دے یا قربانی کرے اگر راستہ معمون ہے تو جو کوئی تمتو کرے یعنی عمرے کی ادائیگی کے بعد احرام کھول دے پھر حج کے وقت حج کا احرام باندھے اسے قربانی کا جو جانور میسر ہو زبح کرے اگر اسے جانور نہ ملے تو روزے رکھے تین دن ایام حج میں اور سات دن گھر واپس جانے کے بعد یہ پورے دس روزے ہیں یہ حکم ان کے لئے ہے جن کے گھر والے مسجد حرام کے آس پاس نہ ہو اور اللہ سے ڈرو اور جان لو کہ اللہ سخت سزا دینے والا ہے روزہ اور جہاد کے بعد اب احکام حج کا بیان شروع ہوا اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ جب حج اور عمرے میں سے کسی کی ابتدا کرو تو تمام شرائط و عمال کے ساتھ اسے پورا کرو اور لیلہ اس لئے کہا کہ مشرقین مکہ حج و عمرہ کے بعض عمال کے ذریعے اگر تم روک دیے جاؤ تو قربانی کا جو جانور میسر ہو اسے زبح کرو اگر حج یا عمرہ کی راہ میں کوئی مانے پیش آ جائے جیسے کوئی دشمن راستہ روک دے یا کوئی مرض لاہق ہو جائے یا راستہ بھٹک جائے تو محرم کو جو جانور میسر ہوگا یعنی اونٹ یا گائے کا ساتھوہ حصہ یا ایک بکری زبح کرے اور بال مڑا کر حلال ہو جائے جیسا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ اکرام نے چھے حجری میں صلح حدیبیہ کی موقع سے کیا تھا کہ حدیبیہ ہی میں اپنی قربانیاں زبح کی اور بال بانگاہ پر نہ پہنچ جائے اگر حج کرنے والا حدی کا جانور اپنے ساتھ لے جا رہا ہے تو حالت امن میں حدی کی جگہ حرم ہے جب تک حدی کا جانور حرم نہ پہنچ جائے اور حج کرنے والا حج عمرہ کے عامال سے فارغ نہ ہو جائے اس کے لیے سر میں کوئی تکلیف ہو تو بال مڈالے اور فدیہ دے یہ آیت کعب بن عجر انساری کے بارے میں اتری تھی ان کے بال گھنے اور لمبے تھے عمرت الحدیبیہ کے موقع پر ان کے سر میں اتنی جوئیں ہو گئیں کہ ان کے چہرے پر گرنے لگیں تو رسول اللہ نے انہیں حکم دیا کہ صحیحین تو جو کوئی تمتع کرے یعنی عمرے کی ادائی کے بعد احرام کھول دے پھر حج کے وقت حج کا احرام باندھے اسے قربانی کا جو جانور میسر ہو زبح کرے اگر محرم کو راستے میں کوئی رکاوٹ پیش نہ آئے اور حرم پہنچ جائے اور عمرہ کر کے حلال ہو جائے پھر آٹھ تاریخ کو یا اس سے پہلے حج کا احرام باندھے تو اس پر قربانی واجب ہے اسے حج تمتو کہتے ہیں اور یہ آئے دلیل ہے اس بات کی کہ حج تمتو افضل ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حج تلودہ میں صاف طور پر کہہ دیا کہ اب جو بات مجھے معلوم ہوئی ہے اگر پہلے معلوم ہو جاتی تو حدی کا جانور لے کر نہ آتا اور اپنے حج کو حج تمتو بنا دیتا صحیح اگر حاجی قارن ہے یعنی عمرہ کر کے احرام کی حالت میں باقی رہے یہاں تک کہ دستاریخ کے عامال سے فارغ ہو جائے تو بھی قربانی واجب ہے اس لیے کہ اس نے بھی حج عمرہ دونوں ایک ساتھ کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ اکرام جنہوں نے حج تلودا میں قرآن کی نیت کی تھی سب نے قربانی کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے امہات المومنین کی طرف سے گائے کی قربانی کی تھی حج افراد کرنے والے پر قربانی واجب نہیں اگر اسے جانور نہ ملے تو روزے رکھے تین دن ایام حج میں اور سات دن گھر واپس جانے کے بعد یہ پورے دس روزے ہیں اگر متمتع کے پاس قربانی کا جانور نہیں ہے تو تین روزے حج کے زمانے میں اور سات روزے اپنے گھر واپس جانے کے بعد رکھے گا حج کے زمانے میں روزے رکھنے سے مراد یہ ہے کہ عمرہ کا احرام بانتے وقت اگر اسے معلوم ہے کہ وہ قربانی کا جانور خریدنے کی سکت نہیں رکھتا تو اس کے بعد سے تین روزے رکھ لے اور تلکہ عشرت ان کاملہ اس لیے کہا تاکہ کوئی یہ نہ سمجھ لے کہ اسے اختیار ہے کہ یا تو تین روزے حج کے زمانے میں رکھ لے یا سات گھر پہنچنے کے بعد یہ حکم ان کے لیے ہے جن کے گھر والے مسجد حرام کے آس پاس نہ ہوں تمتو یا قرآن کی قربانی ان حاجیوں پر واجب ہے جو اہل حرم میں سے نہ ہوں کیونکہ اہل حرم کے لیے حج تمتو نہیں ہے اہل حرم سے مراد مکہ میں رہنے والے اور وہ لوگ ہیں جو حرم سے اتنی مسافت پر رہتے ہوں جس پر سفر کا اطلاق نہ حج کے چند معلوم مہینے ہیں جس نے ان مہینوں میں اپنے اوپر حج کو فرض کر لیا وہ اسنائے حج جمع اور اس کے متعلقات گناہ اور جنگ جدال سے اجتناب کرے اور تم جو نیکی بھی کروگے اللہ اسے جانتا ہے اور زادہ راہ یعنی سفر کا خرچ لے لیا کرو بے شک سب سے اچھا زادہ راہ سوال سے بچنا ہے اور اے اقل والو مجھ سے ڈرتے رہو حج کے مہینے معلوم ہیں اس لیے کہ حج ملت ابراہیمی میں اور ابراہیم کی ذریت میں ہمیشہ سے رہا اور وہ ماہ شوال و ذل قادہ اور ذل حج کے دس دن ہیں حج کا احرام انہی دنوں میں بادنا صحیح ہے اور جو کوئی ان مہینوں میں حج کی نیت کرے اس پر احرام کی تعظیم واجب ہے اور اس تعظیم کا تقاضی یہ ہے کہ محرم جمع اور اس کے مقدمات تمام قسم کے گناہ اور جنگ و جدال سے پرہیز کرے رسول اللہ صلی اللہ علیہ و سلم نے فرمایا ہے کہ جس نے اس گھر کا حج کیا اور جمع اور دگر گناہوں سے بچا رہا وہ گناہوں سے ایسا ہی پاک ہو گیا جیسے اس دن تھا جب اس کی ماں نے اسے جنا تھا متفق علیہ اور چونکہ ترک معاصی کے ساتھ عوامر کا بجالانہ بھی ضروری ہے اس لئے اللہ سب سے اچھا زادے راہ سوال سے بچنا ہے اہل یمن جب حج کے لئے آتے تو اپنے ساتھ زادے راہ نہ لاتے اور کہتے کہ ہم نے اللہ پر توقل کیا ہوا ہے اور جب مکہ پہنچتے تو لوگوں سے بھیق ماغ دے تو اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی کہ تم لوگ جب حج کے لئے نکلو تو اپنا زادے راہ لے کر چلو تا کہ لوگوں کے سامنے ہاتھ پھیلانے کی نوبت نہ آئے پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے اقل و خرد والو میرے عقاب و عذاب سے ڈرو اور میرے عوامر و نواہی کی مخالفت نہ کرو تمہارے لئے اس میں کوئی گناہ کی بات نہیں کہ اپنے رب کا فضل تلاش کرو جب عرفات سے لوٹو تو مشرح حرام کے پاس اللہ کو یاد کرو اور اسے یاد کرو جیسا اس نے تمہیں ہدایت دی اگرچہ تم اس سے پہلے راہ بھٹکے ہوئے تھے اللہ تعالیٰ نے حج کے لئے جب زاد راہ لے کر چلنے کی نصیحت کی اور اس کے بعد تقوی کا حکم دیا تو اس بات کی بھی خبر دی کہ موسم حج میں تجارت کرنے میں کوئی حرج نہیں اور ایسا کرنا تقوی کے خلاف نہیں جیسا کہ زمانہ جاہلیت میں لوگ سمجھتے تھے کہ حج کے ساتھ تجارت کرنا اچھی بات نہیں امام بخاری نے ابن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت کی ہے کہ عقاز مجنہ اور ظلمجاز دور جاہلیت کے بازار تھے حج کے زمانے میں لوگ ان بازاروں میں تجارت بھی کرتے تھے اسلام آنے کے بعد مسلمانوں نے موسم کرو یہ آیت ان امور پر دلالت کرتی ہے وقوف عرفہ حج کا رکن ہے اور یہ بات دور جاہلیت سے معلوم ہے مصدلفہ میں دسمی تاریخ کی رات میں اور فجر کی نماز کے بعد مشرح حرام کے پاس اللہ کو خوب یاد کرنا چاہیے بعض لوگوں نے اسے واجب بتایا ہے پھر اے قریش والو تم لوگ وہاں سے لوٹو جہاں سے لوگ لوٹتے ہیں اور اللہ سے مغفرت طلب کرو بے شک اللہ مغفرت کرنے والا اور بے حد رحم کرنے والا ہے یہاں مراد عرفہ سے روانگی ہے نہ کہ مصدلفہ سے اور یہاں خطاب قریش کو بالخصوص اور عام مسلمانوں کو تک جاتے تھے قریش کے لوگ کہتے تھے کہ ہم اللہ کے گھر والے ہیں حرم سے نہیں نکلیں گے بخاری اسلام آنے کے بعد اللہ تعالی نے اپنے نبی کو عرفات جانے اور وہاں سے تمام لوگوں کے ساتھ مزدلفہ ہوتے ہوئے منہ واپس آنے کا حکم دیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ کی مشہور حدیث ہے کہ حج کا بنیادی کام وقوف عرفہ ہے جب اپنے عمال حج پورے کر لو تو اللہ کو اس طرح یاد کرو جس طرح اپنے باپ داداؤں کو یاد کرتے ہو یا اس سے بھی زیادہ یاد کرو بعض لوگ ایسے ہیں جو کہتے ہیں کہ اے ہمارے رب ہمیں دنیا میں دے اور ان کے لئے آخرت میں کوئی حصہ نہیں ہے اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے عمال حج سے فراغت کے بعد ذکر کا حکم دیا ہے کہ اللہ کی توفیق سے یہ عظیم عبادت پوری ہو گئی تو اس کا شکر بجالانا چاہیے اہل جاہلیت کا دستور تھا کہ مزدلفہ سے منا واپسی کے بعد جمرات کے پاس میلہ لگاتے اور اپنے آباؤ اجداد کی شان میں قصید پڑھتے حالانکہ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ اللہ کو یاد کرتے اسی لئے اللہ نے مسلمانوں کے فکری دہارے کی اصلاح کی اور انہیں تعلیم دی کہ وہ اللہ کو یاد کریں اس لئے کہ ذکر و شکر کا وہی اکیلا حقدار ہے اس لئے کنکری مارنے کے بعد جب حجاج قربانی بال مڈانے تواف زیارت اور صفہ و مروہ کی سعی سے فارغ ہو کر منہ میں قیام پذیر ہو جائیں تو اللہ کے ذکر میں مشغول رہیں بعض لوگ ایسے ہیں جو کہتے ہیں کہ اے ہمارے رب ہمیں دنیا میں دے اور ان کے لئے آخرت میں کوئی حصہ نہیں ہے استغفار اور کسرت ذکر کی نصیحت کے بعد اللہ تعالیٰ نے دعا کی طرف توجہ دلائی اس لئے کہ کسرت سے ذکر کے بعد دعا کی قبولیت کی زیادہ امید ہوتی ہے اور ان لوگوں اور جہنم کی آگ سے نجات حاصل کرنا ہوتا ہے ابن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ کچھ عربی لوگ عرفات میں اللہ سے دنیاوی فائدہ ماغ دے اور آخرت کا کوئی ذکر نہیں لاتے بعض نے کہا کہ مشرقین عرب ایسا کرتے تھے کسی نے کہا کہ بعض مسلمان ہی ایسا کرتے تھے کہ اپنی دنیا سورنے کی دعا کرتے اور آخرت کو فراموش کر جاتے انہی لوگوں کے حالات کے پیش نظر یہ آیت نازل ہوئی یعنی آخرت کی کامیابی کا کوئی حصہ ان کو نہیں ملے گا اللہ یہ کہ وہ توبہ کریں اور اللہ انہیں معاف کر دے اور بعض ایسے ہیں جو کہتے ہیں کہ اے ہمارے رب ہمیں دنیا میں اچھائی نصیب فرما اور آخرت میں بھی اچھائی نصیب فرما اور ہم کو عذاب نار سے دور رکھ اس دعا میں دنیا و آخرت کی ہر بھلائی جمع کر دی گئی ہے اور ہر شر سے اللہ کی پناہ ماغی گئی ہے دنیا میں بھلائی ہر دنیا وی خیر کو شامل ہے اور آخرت میں بھلائی کی سب سے عالی شیع اللہ کی رضا اور دخول جنت ہے احادیث میں اس دعا کی بڑی فضیلت آئی ہے امام بخاری رحمت اللہ نے انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے روایت کی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کسرت سے دعا کرتے تھے ابو دعود وغیرہ کی روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رکن یمانی اور حجر اسود کے درمیان یہی دعا کرتے تھے امام احمد اور امام مسلم نے انس رضی اللہ عنہ سے روایت کی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مریض کی عیادت کی جو سوک کر کانٹا ہو گیا تھا آپ نے اسے یہی دعا کرنے کی نصیحت کی اس نے ایسا ہی کیا اور اس کی بیماری دور ہو گئی ان لوگوں کو اپنی کمائی یعنی دعا کا ایک حصہ ضرور ملے گا اور ان کی دعا قبول کرتا ہے اور پوری دعا نہیں تو اس کا ایک حصہ ضرور انہیں ملتا ہے آیت میں کمانے سے مراد دعا کرنا ہے اور گنتی کے چند دنوں میں اللہ کی یاد میں مشغول رہو پس جو کوئی دو دن میں جلدی چلا گیا اس پر کوئی گناہ نہیں اور جس نے جلدی نہیں کی اس پر بھی کوئی گناہ نہیں اس کے لیے جو متقی ہے اور اللہ سے ڈرو اور جان لو کہ تم لوگ اسی کے پاس جمع کیے جاؤ گے مراد ایام تشریق ہے ابن عباس رضی اللہ عنہما سے یہی منقول ہے امام مسلم کی روایت ہے رسول اللہ صلی اللہ ہے کہ ابن عمر رضی اللہ عنہما منہ میں ہر وقت اور ہر حال میں تکبیر کہتے رہتے تھے ربی جمع کے وقت تکبیر کہنا اسی میں شامل ہے پس جو کوئی دو دن میں جلدی چلا گیا اس پر کوئی گناہ نہیں اگر حاجی گیارہ اور بارہ کی کنکریاں مار کر کی کنکریاں بھی ماری جائیں حجت الودا میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ و منہ سے تیرہ کی کنکریاں مار کر رخصت ہوئے تھے حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما کہتے ہیں ایام معدودات سے مراد ایام تشریق ہے اور وہ چار دن ہیں قربانی کا دن اور اس کے بعد تین دن ابن عمر ابن زبیر ابو موسی مجاہد سعید بن جبیر اور قطادہ وغیرہم کا یہی قول ہے اور آیت سے بھی اسی قول کی تائید ہوتی ہے اس لیے کہ اللہ تعالی نے فرمایا ہے کہ جو کوئی دو دن کے بعد منا چھوڑ دے گا تو کوئی حرج نہیں اور جو کوئی تیسر دن بھی کنکری مارے گا تو کوئی حرج نہیں اس طرح قربانی کے دن کے بعد ایم تشریق کے تین دن ہوئے اور کوئی آدمی ایسا ہوتا ہے جس کی بات دنیاوی زندگی میں آپ کو پسند آئے گی اور وہ اللہ کو اپنے دل کی صداقت پر گواہ بناتا ہے حالانکہ وہ بدترین جھگڑالو ہوتا ہے ابن جریر نے سدی کے حوالے سے نقل کیا ہے کہ یہ آیت اخنص بن شرائق سقفی کے بارے میں نازل ہوئی تھی اس شخص نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ کے پاس آ کر اپنے مسلمان ہونے کا اعلان کیا حالانکہ وہ دل سے کافر تھا ابن عباس رضی اللہ عنہ کی ایک روایت کے مطابق منافقین کی ایک جماعت کے بارے میں نازل ہوئی تھی جنہوں نے خبیب رضی اللہ عنہ اور ان کے ساتھیوں کا مزا قڑایا تھا بہرحال مشہور قائدے کے مطابق کہ قرآن سنت سے استفادے کے لیے عموم لفظ کا اعتبار ہوتا ہے خصوص سبب کا نہیں یہ آیت ہر اس شخص پر صادق آتی ہے جو اسلام کو عقیدہ اور منحج حیات کی حیثیت سے قبول نہیں کرتا لیکن دنیاوی مسالح کے خاطر اعلان کرتا پھرتا ہے کہ وہ بھی مسلمان ہے آیت کا مفہوم یہ ہے کہ کچھ ایسے منافقین ہوتے ہیں جو مسلمان کو خوش کرنے کے لیے چکنی چپڑی باتیں کرتے ہیں اور اللہ کو اپنے قول و فیل کی صداقت پر گواہ بناتے ہیں حالان کہ وہ باطل کو حق دکھانے کے لیے بدترین جھگڑالو ہوتے ہیں جیسا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ و سلم نے فرمایا ہے کہ منافق کی تین نشانیاں ہیں جب بات کرتا ہے تو جھوٹ بولتا ہے جب وعدہ کرتا ہے تو دھوکہ دیتا ہے اور جب جھگڑتا ہے تو گالی گلوچ پر اتر آتا ہے متفق علیہ اور جب وہ آپ کے پاس سے لوٹتا ہے تو زمین میں فساد پھیلانے کی کوشش کرتا ہے اور کھیتوں اور مویشیوں کو ہلاک کرتا ہے اور اللہ فساد کو پسند نہیں کرتا ہے یعنی جب مسلمانوں کے پاس سے غیر مسلموں کے پاس واپس جاتا ہے تب اس کی خباست ظاہر ہوتی ہے اور امام کے بارے میں لوگوں کے دلوں میں شبہ پیدا کرتا ہے کفر کی تقویت کے لیے سازشیں کرتا ہے اور مسلمانوں کی ہر قسم کی بربادی کے لیے کوشا رہتا ہے کھیتی اور مویشی کے ہلاک کرنے کا یہی مفہوم ہے اور جب اس سے کہا جاتا ہے کہ اللہ سے ڈرو تو اس کا غرور اسے گناہ پر آمادہ کرتا ہے پس جہنم اس کے لیے کافی ہے جو بڑا ہی برا ٹھکانہ ہے یعنی جب اس فاجر سے کہا جاتا ہے کہ اللہ سے ڈرو اور اپنے قول و فیل کے تضاد سے باز آجاؤ تمہارے قبر و غرور کے پھٹا پڑتا ہے اور نصیحت قبول نہیں کرتا ایسے لوگوں کا انجام اللہ نے بتا دیا ہے کہ ان کے کفر و نفاق اور قبر و غرور کے بدل جہنم ان کے لئے کافی ہے جو بہت ہی برا ٹھکانہ ہے حاکم نے لکھا ہے کہ سب سے بڑا گناہ یہ ہے کہ کسی کو کہا جائے کہ اللہ سے ڈرو تو وہ جواب میں کہے کہ تم اپنی فکر کرو اور بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں جو اللہ کی رضا کی خاطر اپنی جان بیچ دیتے ہیں اور اللہ اپنے بندوں پر بڑا مہربان ہے منافقین کی صفت بیان کرنے کے بعد مومنین صالحین کی صفت حمیدہ بیان کی جا رہی ہیں تاکہ بندے مومن منافقین کی صفات سے بچے اور صالحین کی صفات اپنے اندر پیدا کرے ابن عباس رضی اللہ وغیرہ کی روایت ہے کہ یہ آیت حضرت سحیب رومی کے بارے میں نازل ہوئی تھی جب مکہ سے ہجرت کے وقت کفار قریش نے انہیں گھیر لیا کہ تم اپنا مال لے کر نہیں جا سکتے اگر مال چھوڑ کر جانا چاہو تو جا سکتے ہو چنانچہ انہوں نے اپنی ساری جائداد اہل مکہ کے حوالے کر دی اور صرف ایمان لے کر مدینہ کے لیے روانہ ہو گئے ان کے مدینہ پہنچنے سے پہلے یہ آیت نازل ہو چکی تھی جب رسول اللہ نے انہیں دیکھا تو کہا ربح سحیب ربح سحیب مستدرک حاکم طبقات ابن سعد یہاں بھی وہی بات کہی جائے گی کہ قرآن سنت سے استفادہ کرتے وقت عموم لفظ کا اعتبار ہوتا ہے خصوص سبب کا نہیں اس لیے یہ آیت ہر مجاہد فی سبیل اللہ پر منطبق ہوتی ہے جو اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لیے اپنی جان و مال کی قربانی پیش کردیتا ہے اے ایمان والو اسلام میں پورے طور پر داخل ہو جاؤ اور شیطان کے نقش قدم کی اتباع نہ کرو بے شک وہ تمہارا کھلا دشمن ہے اس آیت کریمہ میں اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو اس بات کا حکم دیا ہے کہ وہ اسلام کو اس کے تمام جزیات و تفاصیل کے ساتھ قبول کریں ان کی طرح نہ ہو جائیں جو خواہش نفس کے غلام بن گئے کہ جو بات ان کی خواہش کے مطابق ہوئی اسے لے لیا اور جو ان کی خواہش کے مطابق نہ ہوئی اسے چھوڑ دیا اسلام لانے کا تقاضی یہ ہے کہ مسلمان کی ہر خواہش دین کے تابع ہو جنہ مال خیر کو وہ کر سکتا ہے انہیں کرے اور جنہیں نہیں کر سکتا ہے انہیں بشرت قدرت و امکان کرنے کی نیت رکھے تاکہ اسے نیت کا عجر ملے آدمی پورے اسلام پر اسی وقت گامزن ہو سکتا ہے جب شیطان کی مخالفت کو اپنی زندگی کا شیوہ بنا لے اسی لیے آدم کے ساتھ کھلی عداوت کی تھی اور جنت سے نکل وایا تھا اسی بات کی مزید تاقید کے لیے اللہ نے آگے فرمایا کہ اگر اللہ کی طرف سے واضح دلائل آجانے کے باوجود تم شیطان کی اتبا کرتے ہو تو یاد رکھو کہ اللہ تعالی بڑا ہی قدرت والا اس کے انتقام سے کوئی بچ نہیں سکتا اور حکمت والا ہے اس کا کوئی بھی حکم حکمت و مسلحت سے خالی نہیں ہوتا اس کے قہر و عذاب سے بچنا ناممکن ہے ابن عباس رضی اللہ عنہما کا قول ہے کہ آیت میں ایمان والوں سے مراد اہل کتاب کے بعض وہ لوگ ہیں جنہوں نے اسلام کو تو قبول کر لیا تھا لیکن تورات کے بعض احکام و شرائع کو بھی اب تک گلے لگا رکھا تھا انہی کے بارے میں یہ آیت نازل ہوئی کہ پورے دین محمدی کو قبول کرو اس میں سے کسی بھی حکم کو نہ چھوڑو اور تورات پر اب صرف تمہارا ایمان لانا کافی ہوگا پس اگر تم لوگ اپنے پاس کھلی نشانیاں آ جانے کے بعد بھی راہ حق سے فسل جاؤگے تو یقین جانو کہ اللہ بڑا زبردست بڑی حکمتوں والا ہے اس آیت میں جو وعید وارد ہوئی ہے اس کا تعلق قیامت کے دن سے ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا انکار کرنے والوں کو دھم کی لی گئی ہے کہ ان کا عناد اور ان کی مخالفت حد سے تجاوز کر گئی ہے اب انہیں قیامت اور اس کی حولناکیوں کا انتظار کرنا چاہیے جب اللہ تعالیٰ اپنے پورے جلال میں ہوگا اور صرف اسی کی بادشاہت ہوگی بلا تفریق سرنگو ہوگی اور اس دن کی حولناکیاں اس قدر بڑھی ہوں گی کہ ظالموں کے دل دہل رہے ہوں گے اس دن اللہ تعالیٰ کافروں کو ان کے کفر کا مزہ چکھائے گا کیا وہ اس بات کا انتظار کر رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کے پاس بادلوں کے سائبانوں میں عذاب لے کر آ جائے اور فرشتے آ جائیں اور ان کے معاملے کا فیصلہ ہو جائے اور تمام امور بالآخر اللہ کی طرف لوٹائے جاتے ہیں فائدہ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے اپنے لئے آنے کی صفت استعمال کی ہے جیسا کہ دوسری آیتوں میں اللہ تعالیٰ نے استوہ نزول اور مجی وغیرہ کی صفات اپنے لئے ثابت کی ہیں اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ و سلم نے بھی اللہ کے لئے متعدد صفات کو صحیح حدیث میں ثابت کیا ہے ان تمام صفات کے بارے میں صلح صالحین کا منحج رہا ہے کہ ہم بھی انہیں اللہ کے لئے ثابت کرتے ہیں اور ان پر ایمان رکھتے ہیں اور ایسا کے باطل فرقوں کا شیوہ رہا ہے معتلہ جہمیہ معتزلہ اشائرہ اور اسی قسم کے باطل فرقوں نے اللہ کی صفات کو اسی طرح تسلیم نہیں کیا جس طرح انہیں اللہ نے اپنے لئے ثابت کیا ہے یا اس کے رسول صلی اللہ علیہ و سلم نے اس کے لئے ثابت کیا ہے ان پر ایمان رکھتے ہیں اور یہ اعتقاد رکھتے ہیں کہ یہ تمام صفات اللہ کی فی حقیقت صفات ہیں مجازن نہیں لیکن ہم ان کی قیفیت نہیں جانتے اہل بیداد جہمیہ معتزلہ اور خوارج وغیرہ ہم ان کا انکار کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ان صفات سے ان کا حقیقی معنی مراد نہیں نعمت ملنے کے بعد اسے بدل دے گا تو اللہ بڑا ہی سخت عذاب والا ہے اس آیت کریمہ میں اللہ نے بنی اسرائیل کی ان کے کفر و سرکشی پر سرزنش کی ہے کہ اللہ نے ان کی ہدایت کے لیے انبیاء و رسول بھیجے اور ان کے ساتھ بہت سی کھلی نشانیاں اور واضح دلائل بھیجے تاکہ انہیں دیکھ کر ایمان لے آئیں ید بیزہ اسائے موسیٰ شق سمندر پتھروں سے چشموں کا جاری ہونا میدان تیہ میں بادل کا سایہ من سلوہ اور اسی قسم کے اور بھی دلائل اللہ نے انہیں راہ راست پر لانے کے لیے بھیجے لیکن کوئی فائدہ نہ ہوا اور ایمان کے بدل کفر کو قبول کر لیا اور حرمان سواب اور عذاب نار کے مستحق بنے آیت دو سو بارہ میں اللہ تعالی نے یہ بتایا ہے کہ کافروں کے لیے دنیا کی زندگی کو خوش رنگ بنا دیا گیا ہے جس پر وہ خوش اور مطمئن ہیں دولت جمع کرتے ہیں اور اسے اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کرتے اور مسلمانوں کا مزاق وڑاتے ہیں کہ وہ فقیر ہیں وہ سمجھتے ہیں کہ دنیاوی مال و مطاہی حقیقی سعادت ہے اور جو اس سے محروم ہے وہ شقی و بدبخت ہے لیکن اہل ایمان دنیا سے عراز کرتے ہیں اور جو مال وہ حاصل ہوگا وعلین میں ہوں گے اور کفار اسفل السافلین میں اور چاہے دنیاوی رزق ہو یا اخروی نعمت اللہ کی مرضی کے بغیر کسی کو کچھ بھی حاصل نہیں ہو سکتا اس لیے کہ کائنات اور اس کا ذرہ ذرہ اسی کے تصرف میں ہے وہ جسے چاہتا ہے بے حساب روزی دیتا ہے اسی لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ جسے چاہتا ہے بے حساب روزی دیتا ہے اہل کفر کے لیے دنیا کی زندگی خوشنما بنا دی گئی ہے اور وہ اہل ایمان کا مزاق اڑاتے ہیں اور اہل تقوی کو قیامت کے دن کافروں پر فوقیت حاصل ہوگی اور اللہ جسے چاہتا ہے بے حساب روزی دیتا ہے پہلے سبھی لوگ ایک دین پر قائم تھے پھر مرور زمانہ کے ساتھ ان میں اختلاف ہو گیا تو اللہ تعالیٰ نے انبیاء کو مبعوث فرمایا جن کا کام لوگوں کو جنت کی خوش خبری دینا اور عذاب نار سے ڈرانا تھا اور ان کے ساتھ برحق کتابیں نازل کی تاکہ اللہ لوگوں کے درمیان اس بات میں فیصلہ کر دے جس میں انہوں نے آپس میں اختلاف کیا اور اس میں اختلاف ان لوگوں نے کیا جنہیں کتاب دی گئی تھی اور کھلی نشانیاں آ جانے کے باوجود صرف آپس کی دشمنی اور عناد کی وجہ سے اختلاف کیا تو اللہ نے اپنے فضل و کرم سے اہل ایمان کی اس مختلف فی بات میں حق کی طرف رہنمائی کی اور اللہ جسے چاہتا ہے سیدھی راہ کی طرف رہنمائی کرتا ہے ابن عباس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ آدم اور نوح کے درمیان دس صدیوں کی مدد تھی اس پوری مدد میں لوگ ایک ہی شریعت حقہ پر قائم رہے پھر ان کے درمیان مرور زمانہ کے ساتھ عقائد میں اختلاف واقع ہو گیا تو اللہ تعالیٰ نے ان کو راہ راست پر لانے کے لیے انبیاء اکرام کو بھیجا جنہوں نے اللہ کی بندگی کرنے والوں کو اور ان انبیاء کے ساتھ کتابیں بھیجی جن میں سچی خبریں اور مبنی برعد الامر تھے جو اصول و فرو میں اختلاف کرنے والوں کے درمیان قول فیصل کا درجہ رکھتی تھی یہود و نصارہ نے اللہ کی کتابوں میں سب کچھ جاننے کے باوجود اختلاف کیا اور اس کا سبب ان کا آپس کا حسد و عناد تھا لیکن اللہ تعالی نے مسلمانوں کو اپنے فضل و کرم سے حق کی طرف ہدایت دی وہ تمام کتب سماویہ پر ایمان لائے پھر قرآن پر ایمان لائے اور ان تمام امور میں اعتدال کی راہ اختیار کی جن میں یہود و نصارہ نے اختلاف کیا تھا اور اللہ جسے چاہتا ہے اپنی سیدھی راہ کی طرف ہدایت دیتا ہے مسننف عبدالرزاق میں ابو حریر رضی اللہ عنہ کی روایت ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہم مسلمان زمانے کے اعتبار سے آخر میں آئے ہیں قیامت کے دن اولین لوگوں طرف اپنے فضل و کرم سے ہدایت دی لوگوں نے جمعہ کے دن کے بارے میں آپس میں اختلاف کیا تو اللہ نے ہمیں ہدایت دی اور ہم نے جمعہ کا دن اختیار کر لیا اور لوگ ہمارے تابع بن گئے یعنی ہفتے کا دن یہود نے اختیار کر لیا اور نصارہ نے اتوار کا دن کیا تم سمجھتے ہو کہ جنت میں داخل ہو جاؤ گے حالانکہ تم پر وہ حالات نہیں گزرے جو تم سے پہلے والے لوگوں کو پیش آئے انہیں سختیاں اور تکلیفیں لاہق ہوئیں اور اس طرح جھنجھوڑ دیے گئے کہ اللہ کے رسول اور مومنین پکار اٹھے کہ اللہ کی مدد کب آئے گی آگاہ رہو کہ اللہ کی مدد قریب ہے اس میں اللہ تعالیٰ نے خبر دی ہے کہ وہ اپنے مومن بندوں کا امتحان لیتا ہے اور جس کا جس درجہ کا ایمان ہوتا ہے اسی درجہ کا اس کا امتحان بھی ہوتا ہے گزشتہ انبیاء و مومنین کے ساتھ یہی اللہ کی سنت رہی ہے اور اللہ کی سنت بدل نہیں سکتی جو بھی اللہ کے دین پر چلے گا اس کی آزمائش ہونی ضروری ہے تو جو لوگ صبر و استقامت سے کام لیں گے اللہ تعالیٰ انہیں سعادت نصیب فرمائے گا اور جو لوگ آزمائش میں پورے نہیں اتریں گے اور دنیاوی پریشانیوں اور مسائب و آلام کو عذاب آخرت تصور کر لیں گے انہیں آخرت میں محرومیوں اور ناکامیوں کا مہ دیکھنا پڑے گا اللہ نے مسلمانوں کو خطاب کر کے فرمایا کہ تم نے یہ کیسے سمجھ لیا کہ بغیر امتحان و آزمائش سے گزرے ہوئے جنت میں آئیں ان کی شدت کا اندازہ اس سے لگایا جا سکتا ہے کہ انبیاء اور ان پر ایمان لانے والے شدت کرب و علم سے چیخ پڑے کہ اے اللہ اب تو اپنی مدد بھیج دے اور جب ان کا امتحان ہو چکا تو اللہ نے کہا کہ ہاں اب اللہ کی مدد میرے مومن و صالح بندوں سے قریب ہے کیونکہ اللہ تو ہر چیز پر ہر وقت قادر ہے اللہ تو آزمانا چاہتا تھا کہ میدان عمل میں کون بندہ صادق ہے بخاری نے خباب بن العرط رضی اللہ عنہ سے روایت کی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ و سلم کعبہ کے سائے میں ایک دماغیے اب تو ہمارے لئے دعا کیجئے تو آپ نے فرمایا کہ تم سے پہلے زمانے میں مسلمان آدمی کو پکڑ لیا جاتا تھا اور خندق کھود کر گار دیا جاتا تھا پھر آری سے اس کے دو ٹکڑے کر دیے جاتے یا لوہے کے کنگے سے اس کا گوشت ہڈی سے الک کر دیا جاتا تھا لیکن یہ عذاب اسے اس کے دین سے نہیں پھیرتا تھا اللہ کے قسم اللہ تعالی اس دین کو پورا کرے گا یہاں تک کہ ایک سوار سنعہ سے حضر موت تک جائے گا اور اسے اللہ کے علاوہ کسی کا ڈر نہیں ہوگا یا چرواہ اپنی بکریوں کے بارے میں بھیڑیا سے ڈرے گا لیکن تم لوگ جلدی کر رہے ہو آپ سے لوگ پوچھتے ہیں کہ اللہ کی راہ میں کیا خرچ کریں آپ کہہ دیجئے کہ جو مال بھی تم چاہو خرچ کرو والدین کے لئے رشتہ داروں کے لئے یتیم کے لئے مسکین کے لئے اور ہوتا ہے لوگوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ و سلم سے پوچھا کہ وہ اپنے مال میں سے اللہ کی راہ میں کیا خرچ کریں تو اللہ تعالی نے ان کا جواب دیا اور ان کی رہنمائی فرمائی کہ وہ کوئی بھی مال حلال اللہ کی راہ میں خرچ کر سکتے ہیں چاہے تھوڑا اور حسن سلوک کے سب سے زیادہ حقدار اس کے والدین ہیں ان پر خرچ کرنا اور ان کے ساتھ حسن سلوک سب سے بڑی نے کی ہے اور ان کے ضرورت مند ہونے کے باوجود ان پر نہ خرچ کرنا ان کی سب سے بڑی نا فرمانی ہے مسند احمد میں ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ و سلم نے فرمایا کہ اپنی ماں اور باپ پر خرچ کرو اپنی بہن اور بھائی پر خرچ کرو اس کے بعد حسب مراتب قریبی رشتہ داروں پر والدین کے بعد حسب مراتب دوسرے رشتہ داروں اعتام مساکین و فقرہ اور ان مسافروں پر خرچ کرنا چاہیے جن کا زادہ راہ ختم ہو گیا ہو اور اپنی منزل تک پہنچنے کے لئے پیسوں کے محتاج ہوں اس تفصیل کے بعد اللہ نے علی وجہ الاجمع یہ فرمایا کہ اے مسلمان تم جو بھی کارے خیر کروگی چاہے ان لوگوں کے ساتھ جن کا ذکر اوپر آ چکا یا اوروں کے ساتھ تو اللہ اسے جانتا ہے اور اس کا بہترین بدلہ تمہیں عطا فرمائے جیسا کہ اللہ نے فرمایا ہے کہ مرد ہو یا عورد میں کسی کی محنت کو ضائع نہیں کرتا آل عمران آیت ایک سو پنچانوے نیز فرمایا ہے کہ جو کوئی ایک ذرہ کے برابر نیکی کرے گا اسے روز قیامت اپنے میزان عمل میں دیکھ لے گا الزلزال آیت ساتھ تم پر جہاد فرض کر دیا گیا ہے اگرچہ وہ تم کو ناپسند ہے اور بہت ممکن ہے کہ تم کسی چیز کو ناپسند کرتے ہو حالانکہ وہ تمہارے لئے اچھی ہے اور بہت ممکن ہے کہ تم کسی چیز کو پسند کرتے ہو حالانکہ وہ تمہارے لئے بری ہے اور اللہ جانتا ہے اور تم لوگ نہیں جانتے اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور مسلمانوں پر جہاد فی سبیل اللہ کو فرض قرار دیا ہے مدنی زندگی کے ابتدائی دنوں میں مسلمان ہر اعتبار سے کمزور تھے ان کی تعداد کم تھی اور ان کے پاس سامانے جنگ بھی نہیں تھا اس لیے اللہ نے انہیں عفو در گزر اور سبر کرنے کا حکم دیا جنگ بدر کے قبل جب ان کی تعداد زیادہ ہو گئی اور پہلے کے مقابلے میں قوی ہو گئے تو اللہ تعالیٰ نے انہیں اللہ کی راہ میں جنگ کرنے کا حکم دے دیا اور کہ کہ اگرچہ اس کام میں جان کی بازی لگانی پڑتی ہے اور مختلف قسم کے خطرات اور مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے لیکن اللہ جانتا ہے کہ جہاد فی سبیل اللہ میں مومنوں کے لئے خیر ہی خیر ہے دشمنوں کے اوپر غلبہ اور مال غنیمت کے حصول کے علاوہ آخرت کی کامیابی اور جہنم سے نجات اس کا انجام ہوتا ہے اسی طرح انسان بعض چیزوں کو پسند کرتا ہے حالانکہ وہ اس کے لئے نقصاندہ ہوتی ہیں مثال کے طور پر ظاہری راحت کے خاطر جہاد فی سبیل اللہ کو چھوڑ دینے کا انجام دنیا میں زلط و رسوائی دشمنوں کا بلاد اسلامیہ پر قابض ہو جانا اور قیامت کے دن اللہ تعالی کے غیز و غزب اور جہنم کے عذاب کا سامنا ہوگا اس کے بعد اللہ نے فرمایا کہ تمہاری بھلائی کس کام میں ہے صرف اللہ جانتا ہے تم کچھ بھی نہیں جانتے اس لئے اللہ کا جو حکم ہو اسے بجالانے میں ہی خیر ہے چاہے اس میں مشقت کیوں نہ اٹھانی پڑے اس لئے کہ اللہ اپنے بندوں کے لئے مہربان ہے وہ انہی باتوں کا حکم دیتا ہے جن کے بجالانے میں بندوں کی بھلائی ہے لوگ آپ سے حرمت والے مہینے کے بارے میں پوچھتے ہیں کہ اس میں قتال کرنا کیسا ہے آپ کہہ دیجئے کہ اس میں قتال کرنا بڑا گناہ ہے اور اللہ کی راہ سے لوگوں کو روکنا ہے اور اس کا انکار کرنا ہے اور مسجد حرام سے روکنا اور مسجد حرام والوں کو وہاں سے نکال باہر کرنا اللہ تعالیٰ کے نزدیک زیادہ بڑا گناہ ہے اور اہل توحید کو ان کے دین و عقیدے کے بارے میں آزمائش میں ڈالنا قتل سے بڑا گناہ ہے اور اے مسلمانوں اہل کفر تم سے جنگ کرتے رہیں گے حتیٰ کہ اگر ان کی استطاعت میں ہو تو تمہیں تمہارے دین سے مرتد کر دیں گے اور تم میں سے جو کوئی اپنے دین سے مرتد ہو جائے گا اور پھر حالت کفر میں ہی مر جائے گا تو اس کے عمال دنیا و آخرت میں زائے ہو جائیں گے اور وہ لوگ جہنمی ہوں گے اسی میں ہمیشہ رہیں گے اس آیت کا پسمنظر یہ ہے کہ رسول اللہ نے ایک فوجی دستہ عبداللہ بن جہش کی قیادت میں نخلہ کی طرف روانہ کیا راستے میں قریش کے قافلے سے مدبھیڑ ہو گئی جو طائف کی طرف سے آ رہا تھا ایک مسلمان تیر انداز نے عمر بن الحضرمی کو قتل کر دیا چونکہ رجب کا مہینہ تھا جو حرمت والا مہینہ ہوتا ہے اس لئے کفار قریش نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ کو عار دلایا کہ تم لوگ تو حرمت والے مہینوں کا بھی پاس نہیں رکھتے تو یہ آیت نازل ہوئی جس میں اللہ تعالی نے اپنے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ سے کہا کہ آپ ان کافروں سے کہہ دیجئے کہ جس بات کا تم عار دلاتے ہو اگرچہ وہ بڑا گناہ ہے لیکن اللہ کے دین سے روکنا اللہ کا انکار کرنا مسجد حرام سے روکنا نبی کریم اور صحابہ اکرام کو ان کے گھروں سے نکالنا یہ جرائم اللہ کے نزدیک بڑے ہیں اور لوگوں کو ان کے دین اسلام پر چلنے کی وجہ سے آزمائش میں ڈالنا تو قتل سے بھی بڑا جرم ہے اور یہ تمام عیوب تمہارے اندر پائے جاتے ہیں لیکن تمہیں اپنے عیوب نظر نہیں آتے اور مسلمانوں کو ان کی ایک غلطی کا عار دلاتے ہو اس کے بعد اللہ تعالی نے فرمایا کہ یہ کفار جو آپ سے جنگ کرتے ہیں ان کا مقصد آپ کو اور مسلمانوں کو دین اسلام سے نکال دینا ہے جو وہ نہیں کر سکیں گے پھر اللہ نے فرمایا کہ جو کوئی دین اسلام سے مرتد ہو جائے گا اس کے سارے عمال دنیا و آخرت میں ضائع ہو جائیں گے اور اس کا ٹھکانہ ہمیشہ کے لیے جہنم ہوگا فائدہ جمہور اہل علم کی رائے یہ ہے کہ حرمت والے مہینوں یعنی رجب زلقادہ زلحجہ محرم میں قتال جائز ہے ایمہ اکرام کا یہی مذہب ہے کہ ان مہینوں میں قتال کی حرمت منسوخ ہو چکی ہے اس لیے کہ اس کے بعد نازل ہونے والی آیتوں میں اللہ تعالیٰ نے مشرقین کے بارے میں حکم دیا کہ وہ جہاں کہیں بھی ہوں انہیں قتل کرو اور کسی مہینے کی استثناء نہیں کی بے شک جو لوگ ایمان لائے اور اللہ کے لئے اپنا گھر بار چھوڑا اور اللہ کی راہ میں جہاد کیا وہی لوگ اللہ کی رحمت کی امید رکھتے ہیں اور اللہ بڑا مغفرت کرنے والا اور بڑا مہربان ہے اہل ارتداد اور ان کے انجام بد کا ذکر کرنے کے بعد اہل ایمان کا ذکر کیا گیا ہے کہ جو لوگ ایمان لائیں گے اور اسلامی زندگی کی خاطر وطن مال و دولت خاندان اور دوست احباب چھوڑ کر کسی دوسری جگہ چلے جائیں اللہ تعالی تو بڑا ہی مغفرت کرنے والا اور رحم کرنے والا ہے لوگ آپ سے شراب اور جوہ کے بارے میں سوال کرتے ہیں آپ کہہ دیجئے کہ ان دونوں میں بڑا گناہ ہے اور لوگوں کے لئے کچھ منافع بھی ہیں اور ان کے گناہ ان کے نفع سے زیادہ بڑے ہیں اور آپ تمہاری ضروری اخراجات سے زیادہ ہو اللہ تعالی اسی طرح اپنی آیتوں کو تمہارے لئے کھول کھول کر بیان کرتا ہے تاکہ تم غور و فکر کر سکو شراب کی حرمت کے بارے میں سب سے پہلے یہی آیت نازل ہوئی اس کے بعد سورہ نساء کی یہ آیت نازل ہوئی یا ایوہ نجاؤ النساء آیت تین تالیس اور سب سے آخر میں سورہ مائدہ کی آیت نازل ہوئی یا ایوہ اللذین آمنوا انما الخمر والمیسر والانساب والازلام رجس من عمل الشیطان فاجتنبوه لعلکم تفلحون انما یرید الشیطان ان یوقع بینکم العداوة والبغزاء فی الخمر والمیسر ویسدکم عن ذکر اللہ وعن الصلاة فہل انتم منتہون اے ایمان والو شراب اور جوہ اور بت وغیرہ اور قرہ کے تیر یہ سب گندی باتیں شیطان کا کام ہے ان سے بالکل الگ رہو تاکہ تم فلاح پاسکو شیطان تو چاہتا ہے کہ شراب اور جوہ کے ذریعے تمہارے آپس میں عداوت اور بغض پیدا کر دے اور اللہ کی یاد اور نماز سے تم کو باز رکھے تو اب کیا تم شراب پینے سے رکھ جاؤگے المائدہ آیت نبو اکیانوے اس کے بعد حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے کہا کہ اے اللہ ہم رک گئے ہم رک گئے دور جاہلیت اور ابتدائے اسلام میں لوگ شراب پیتے تھے اس لیے جب اس کا استعمال حرام کر دیا گیا تو اس کے بعد ظاہری منافع کے پیش نظر کچھ لوگوں کے ذہنوں میں ایک طرح کا اشکال باقی رہ گیا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا کہ کیا واقعی شراب حرام کر دی گئی ہے اسی طرح لوگ جوا بھی کھیلا کرتے تھے اور اس کے بارے میں بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا تو اللہ تعالی نے فرما کہ لوگ آپ سے شراب اور جوا کے بارے میں پوچھتے ہیں تو کہہ دیجئے کہ ان دونوں میں بڑا گناہ اور کچھ ظاہری منافع بھی ہیں لیکن ان دونوں کا گناہ ان کے نفع سے کہیں زیادہ بڑا ہے شراب انسان کے عقل پر اثر انداز ہوتی ہے جو اس کے جسم میں سب سے قیمتی مطا ہے اور جنگ جدال گالی گلوج بہتان و زور اور ترک نماز و ترک عمال صالحہ کا سبب بنتی ہے اور جوا محتاجی دشمنی اور بغض حسد رب حاصل ہوتا ہے اور میدے کی اصلاح ہوتی ہے اور جوا سے فقیروں کو نفع پہنچتا ہے لیکن فساد عقل کے بعد کسی ظاہری نفع کی کوئی حیثیت نہیں رہ جاتی اس لیے کہ عقل کے ذریعے ہی آدمی ایمان و کفر اور خیر و شرم تمیز کرتا ہے علماء اکرام اور محققین نے اس کے علاوہ بھی شراب کے بہت سے نقصانات بتائے ہیں مثال کے طور پر اس سے پیاس نہیں بجھتی بچوں کی ذہنی اور جسمانی ترقی رک جاتی ہے قوت ارادی کمزور ہو جاتی ہے ٹی بی کی بیماری ہوتی ہے دل اور خون کی نالیوں پر اثر انداز ہوتی ہے اور بھی بہت سی بیماریاں پیدا ہوتی ہے جن کا ذکر شراب سے متعلق لکھی گئی کتابوں میں آیا ہے اسی طرح جوہ انسان کو محتاجی تک پہنچا دیتا ہے اس کی وجہ سے ایسی عداوتیں پیدا ہوتی ہیں جو قتل غارت گری اور ایک دوسرے کی عورتوں کی عصم الدری کا سبب بنتی ہیں والعیاض باللہ اور آپ سے لوگ پوچھتے ہیں کہ وہ کیا خرچ کریں بعض صحابہ اکرام نے زکاة فرض ہونے سے پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ و سلم سے پوچھا کہ وہ اللہ کی راہ میں اپنے مال کا کتنا حصہ خرچ کریں تو اللہ نے فرمایا کہ آپ ان سے کہہ دیجئے کہ اہل عیال پر خرچ کرنے کے بعد جو بچ جائے اسے اللہ کی راہ میں خرچ کریں اللہ تعالی تو ہمیشہ ہی اپنی آیتیں کھول کھول کر تم لوگوں کے لئے بیان کر دیتا ہے تاکہ تم لوگ دنیا کی بے ثباتی اور آخرت کی حقیقت کے بارے میں غور و فکر کرتے رہو صحیحین میں نبی کریم صلی اللہ علیہ و سلم سے مروی ہے کہ بہترین صدقہ وہ ہے جو اپنی ضرورت پوری ہونے کے بعد ہو اور ابتداء اس آدمی سے کرو جس کی کفالت تمہارے ذمہ ہو فائدہ ابن عباس رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ یہ حکم فرضیت زکاة والی آیت کے ذریعے منسوخ ہو گیا ہے اور عطا خورہ سانی اور سدی وغیرہ کا خیال ہے کہ آیت زکاة کے ذریعے اس حکم کی تفصیل بیان کر دی گئی ہے کہ آدمی اپنے مال میں سے کیا خرچ کرے اور کن لوگوں پر خرچ کرے دنیاوی اور رخروی امور کے بارے میں اور آپ سے یتیموں کے بارے میں پوچھتے ہیں آپ کہہ دیجئے کہ جس میں ان کے مال کی اصلاح ہو وہی بہتر ہے اور اگر تم اپنا کھانا ان کے کھانے کے ساتھ ملا دوگے تو کوئی حرج نہیں کیونکہ وہ تمہارے دینی بھائی ہیں اور اللہ جانتا ہے کہ اور اگر اللہ چاہتا تو تمہیں مشقت و پریشانی میں ڈال دیتا بے شک اللہ زبردست اور بڑا صاحب حکمت ہے ابن ابباس رضی اللہ عنہم کی روایت ہے کہ جب قرآن کریم کی یہ آیت اتری وَلَا تَقْرَبُوا مَالَ الْيَتِيمِ إِلَّا بِالَّتِي هِي احسن اور یتیم کے مال کے پاس اِنَّ الَّذِينَ يَأْكُلُونَ أَمْوَالَ الْيَتَامَ ظُلْمًا إِنَّمَا يَأْكُلُونَ فِي بُطُونِهِمْ نَارًا وَسَيِصْلَوْنَ سَعِيرًا اور جو لوگ یتیموں کا مال کھا جاتے ہیں وہ اپنے پیٹ میں آگ بھر رہے ہیں اور وہ دوزخ میں جائیں گے النساء آیت دس تو تمام صحابہ اکرام نے جن کے گھروں میں اعتام تھے ان کا کھانا پینہ الگ کر دیا اور جب ان کے کھانے کا کچھ حصہ بچ جاتا تو اسے اٹھا رکھتے یا تو یتیم اسے کھاتا یا پھر خراب ہو جانے کے بعد اسے پھینک دیا جاتا یہ چیز ان پر بڑی شاق گزری اور اس کا تذکرہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا تو سورہ بقرہ کی آیت اتری کہ مقصود یتیموں کے مال کی حفاظت ہے اور اگر انہیں کھانے وغرہ میں شریک کر لیا جائے اس طور پر کہ نیت ان کے ساتھ بھلائی کرنی ہو ان کا مال کھانا نہ ہو تو اس میں کوئی حرج نہیں چاہے ان کے کھانے کا کچھ حصہ تم یا تمہارے بچے کھا جائیں کیونکہ وہ دینی بھائی ہیں اور دینی اخوت خاندانی اخوت سے زیادہ قوی اور مبنی بر اخلاص ہوتی ہے اور اللہ خوب جانتا ہے کہ کس کی نیت یتیم کی خیرخواہی ہے اور کس کی اس کا مال حیلہ بہانہ سے کھا جانا اور اللہ چاہتا تو تمہیں مشقت و پریشانی میں ڈال دیتا اور ان کا کھانا الگ رکھنے کا حکم دیتا اور کوئی چیز اسے اس سے نہ روک سکتی تھی اس لیے کہ اللہ تو ہر چیز پر غالب آنے والا اور صاحب حکمت ہے ابو دعود نسائی حاکم فائدہ سہل بن سعد رضی اللہ عنہ کی روایت ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں اور یتیم کی کفالت کرنے والا جنت میں اس طرح رہیں گے اور اپنی شہادت کی انگلی اور بچلی انگلی سے اشارہ کیا اور ان دونوں کے درمیان فاصلہ بنایا بخاری و مسلم اور مشرق عورتوں سے جب تک ایمان نہ لائیں نکاح نہ کرو اور مومنہ لونڈی آزاد مشرقہ عورت سے بہتر ہوتی ہے چاہے تمہیں بہت اچھی لگے اور مشرق مردوں سے اپنی عورتوں کا نکاح نہ کرو یہاں تک کہ وہ ایمان لے آئیں اور مومن غلام آزاد مشرق سے بہتر ہوتا ہے چاہے وہ تمہیں بہت اچھا لگے یہ مشرقین جہنم کی طرف بلاتے ہیں اور اللہ اپنے حکم سے جنت اور مغفرت کی طرف بلاتا ہے اور لوگوں کے لئے اپنی آیتیں کھول کھول کر بیان کرتا ہے تاکہ وہ نصیحت حاصل کریں اس آیت کریمہ میں اللہ تعالی نے مشرقہ اور بدپرست عورتوں سے نکاح کرنے سے منع فرمایا ہے یہاں تک کہ وہ ایمان لے آئیں مفسرین نے لکھا ہے کہ یہ آیت عام ہے اور اہل کتاب کی عورتوں کو بھی شامل ہے اس کے بعد سورہ مائدہ کی آیت نے اس کی تخصیص کر دی اور اہل کتاب کی عورتوں سے شادی کرنا جائز ہو گیا آیت یہ ہے وَالْمُحْسَنَاتُ مِنَ الْمُؤْمِنَاتِ وَالْمُحْسَنَاتُ مِنَ الَّذِينَ اُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ اور مومن پاک دامن عورتوں سے اور اہل کتاب کی پاک دامن عورتوں سے شادی کرنا تمہارے لئے جائز کر دیا گیا المائدہ آیت پانچ بعض دگر محققین نے لکھا ہے کہ مشرق اور مشرقہ کا لفظ کتابی اور کتابیہ کو شامل نہیں ہے اس لیے کہ قرآن نے پوری سراحت کے ساتھ دونوں میں تفریق کی ہے اور ایک کے بعد دوسرے کا ذکر کیا ہے اللہ تعالیٰ نے فرمایا اِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ اَهْلِ الْكِتَابِ وَالْمُشْرِقِينَ الْبَيِّنَا آیت 6 اور اس کی وجہ یہ ہے کہ مشرق کے مذہب کی بنیاد ہی شرق پر ہے جبکہ کتابی کے دین کی بنیاد توحید پر تھی مرور زمانہ کے ساتھ انہوں نے اللہ کے ساتھ دوسروں کو شریک بنا دیا معلوم ہوا کہ مشرقہ سے نکاح کی حرمت میں اہلِ کتاب کی عورتیں شامل نہیں ہیں اور مومنہ لونڈی آزاد مشرقہ عورت سے بہتر ہوتی ہے مشرقہ کے ساتھ حرمتِ نکاح کی علت بیان کی گئی ہے اور مومنہ سے شادی کرنے کی ترغیب دلائی گئی ہے کہ غلامی کی ظلت کے باوجود ایمان کی نعمت کفر و شرق پر ہر طرح بھاری ہے چاہے مشرقہ کا حسن و جمال اور اس کا حسب و نسب تمہیں کتنا ہی کیوں نہ بھا رہا ہو اور مشرق مردوں سے اپنی عورتوں کا نکاح نہ کرو مومنہ عورت چاہے آزاد ہو یا لونڈی کی شادی مشرق کے ساتھ کسی حال میں جائز نہیں ہے امت کا اس پر اجمع ہے یہاں بھی اس حرمتِ نکاح کی علت بیان کی گئی ہے کہ مومن توقع غلامی کے باوجود مشرق سے ہر طرح سے بہتر ہے چاہے مشرق کیسا ہی مال و دولت اور جاہو حشم والا کیوں نہ ہو اس لیے مومنہ عورت کی شادی صرف مومن مرد ہی کے ساتھ حلال ہے اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ایک دوسری وجہ حرمت بیان کی کہ مشرق عورتیں اپنے شوہروں کو اور مشرق مرد اپنی بیویوں کو جہنم کی طرف بلاتے ہیں اور اللہ قرآن و سنت کی تعلیمات کے ذریع رضاِ الہی اور جنت کی طرف بلاتا ہے اور اپنی آیتیں لوگوں کے لیے کھول کھول کر بیان کرتا ہے تاکہ لوگ نصیحت حاصل کریں حرام شادیوں سے بچیں اور رشتہ ازدواج صرف مومن مردوں اور عورتوں کے ساتھ استوار کریں فوائد نمبر ایک مشرق اور بدعاتی کے ساتھ میل جول رکھنا جائز نہیں ہے اس لیے کہ وہ اپنے ہر قول و فیل کے ذریعے جہنم کی طرف بلاتا ہے نمبر دو عورت کا نکاح بغیر ولی کے معتبر نہیں ہوگا اللہ نے فرمایا وَلَا تُنْكِحُ الْمُشْرِقِينَ یعنی اپنی عورتوں کا نکاح مشرقین کے ساتھ نہ کرو معلوم ہوا کہ عورت کی شادی اس کا ولی کرے گا وہ خود اپنی شادی نہیں کرے گی نمبر تین حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کتابیہ سے شادی کو مکروہ سمجھا تاکہ ایسا نہ ہو کہ مسلمان مرد اپنی عورتوں کو چھوڑ کر کتابیات سے شادی کرنے لگیں نمبر چار اس آیت میں ترغیب دلائی گئی ہے کہ مومن مردوں اور عورتوں کی شادی انہی جیسے مومن مردوں اور عورتوں سے ہونی چاہیے اور کافر مردوں اور عورتوں سے رشتہ ازدواج نہیں جوڑنا چاہیے صحیح احادیث میں بھی اس کی بڑی تاقید آئی ہے صحیحین میں ابو حرر رضی اللہ عنہ کی روایت ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عورت سے شادی چار اسباب کی وجہ سے کی جاتی ہے مال و دولت حسب و نسب حسن و جمال اور دینداری تم دیندار عورت حاصل کرنے کی کوشش کرو اور مسلم نے ابن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت کی ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ دنیا ایک عارضی متع یعنی فائدے کی چیز ہے اور دنیا کی سب سے بہترین متع نیک بیوی ہے اور لوگ آپ سے حیض کے بارے میں سوال کرتے ہیں آپ کہہ دیجئے کہ وہ گندہ اور نقصاندہ خون ہوتا ہے اس لیے حالت حیض میں اپنی عورتوں سے الگ رہو اور جب تک وہ پاک نہ ہو جائیں ان کے قریب نہ جاؤ پس جب خون سے اچھی طرح پاک ہو جائیں تو ان کے ساتھ اس جگہ جمع کرو جہاں جمع کرنے کا اللہ نے حکم دیا ہے اللہ تعالیٰ توبہ کرنے والوں کو پسند کرتا ہے اور خوب پاکی حاصل کرنے والوں کو پسند کرتا ہے انس بن مالک رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ یہود اپنی حائضہ عورتوں کے ساتھ کھانا نہیں کھاتے تھے اور نہ ایک گھر میں ان کے ساتھ سوتے تھے صحابہ اکرام رضی اللہ عنہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کے بارے میں دریافت کیا کہ وہ اپنی عورتوں کے ساتھ کیسا معاملہ کریں تو یہ آیت نازل ہوئی کہ آپ انہیں بتا دیجئے کہ ماہواری کا خون گندہ اور نقصاندہ ہوتا ہے اس لیے مدت حیض میں ان کے ساتھ مجامعات نہ کرو اور جب تک پاک نہ ہو جائیں ان کے قریب بھی نہ جاؤ اور جب تک پاکی حاصل نہ کر لیں ان کے ساتھ جمع نہ کرو اللہ تعالیٰ گناہوں سے توبہ کرنے والوں اور نجاستوں اور گندگیوں سے پاکی حاصل کرنے والوں کو پسند کرتا ہے فوائد نمبر ایک آیت میں ممانعات جمع سے ہے ایک ساتھ اٹھنے بیٹھنے کھانے پینے لیٹنے اور جمع کے علاوہ دگر امور استعمتہ کی ممانعات نہیں ہے صحیحین میں ام الممنین میمونہ رضی اللہ عنہ کی روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے ساتھ لیٹھتے تھے اور میں حائزہ ہوتی تھی اور میرے اور ان کے درمیان صرف ایک کپڑا ہوتا تھا نمبر دو حیض آنے کے بعد بہتوں کے نزدیک جمع کے جواز کی دو شرطیں ہیں پہلی شرط یہ ہے کہ حیض کا خون آنا بند ہو جائے اور دوسری یہ ہے کہ عورت غسل کر لے اگر غسل کے لیے پانی میسر نہ ہو تو تیمم کر لینا کافی ہوگا امام شوکانی کے نزدیک یہی راجح ہے لیکن امام ابن حزم اور دگر بہت سے علماء کا خیال ہے کہ غسل کرنا شرط نہیں اگر عورت انقطاع دم کے بعد اپنی شرمگاہ اچھی طرح صاف کر لیتی ہے تاکہ وہاں خون کا کوئی اثر باقی نہ رہے تو پھر جمع جائز ہوگا محدث شام علامہ ناصر الدین البانی نے اپنی کتاب آداب الزفاف میں اسی رائے کو ترجیح دی ہے نمبر تین خون رک جانے کے بعد حیضہ کے لیے غسل کرنا واجب ہے تمہاری بیویاں تمہاری کھیتی ہیں تم اپنی کھیتی میں جدھر سے چاہو آؤ اور اپنے لیے اللہ کے پاس نیکیاں بھیجتے رہو اور اللہ سے ڈرتے رہو اور جان لو کہ تم لوگ اس سے ملنے والے ہو اور اے نبی آپ مومنوں کو خوشخبری دے دیجئے یہود کہا کرتے تھے کہ اگر عورت کے ساتھ اس کی پشت کی طرف سے اس کے فرج یعنی اگلی شرمگاہ میں جمع کیا جائے تو بچہ بہنگا پیدا ہوتا ہے ان کی تردید میں یہ آیت نازل ہوئی کہ ان کا یہ خیال صحیح نہیں ہے اور بیوی کے ساتھ کسی بھی طرف سے اس کی اگلی شرمگاہ میں جمع کرنا جائز ہے اور اس سے بچے پر کوئی اثر نہیں پڑتا بخاری و مسلم اس آیت کے شاہ نزول میں ابن عباس رضی اللہ عنہما کا ایک قول ہے جسے ابو دعود اور حاکم نے روایت کی ہے کہتے ہیں کہ قبل از اسلام انسار کے بعض محلے بعض یہودی محلوں کے آس پاس تھے اور سمجھتے تھے کہ یہود ان سے علم و فضل میں زیادہ ہیں اس لیے بہت سی باتوں میں ان کی پیروی کرتے تھے اور اہل کتاب اپنی بیویوں کے ساتھ پہلو کی طرف سے جمع کرتے تھے اس لیے انسار میں بھی یہی عادت چل پڑی تھی اہل قریش اپنی بیویوں سے زیادہ سے زیادہ تلزز کے لیے آگے سے پیچھے سے اور چت لیٹی ہوئی حالت میں جمع کرتے تھے ہجرت کے بعد ایک مہاجر نے ایک انساری عورت سے شادی کی اور ایسا ہی کرنا چاہا تو عورت نے نکیر کی اور کہا کہ ہمارے لوگ اپنی بیویوں کے پاس پہلو کے بل آیا کرتے ہیں ویسا ہی کرو ورنہ مجھ سے الگ رہو ان دونوں کی بات لوگوں میں پھیل گئی حتی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی ان کی بات معلوم ہو گئی اسی کے بعد یہ آیت نازل ہوئی نساؤکم حرص لکم العیہ اور اپنے لیے اللہ کے پاس نیکیاں بھیجتے رہو اور اللہ سے ڈرتے رہو چونکہ بات قضاء شہوت سے مطالق ہو رہی تھی اسی لیے اللہ نے تنبیح کی کہ آدمی کو شہوت کی بندگی سے آزاد ہو کر ہمیشہ اللہ کی بندگی اختیار کرنا چاہیے فرمایا کہ حصول جنت کے لیے نیک عمال کرو اور یاد رکھو کہ موت کے بعد اللہ کے حضور پیش ہونا ہے اس لیے اس کی ملاقات کے لیے تیار رہو اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب کر کے کہا گیا کہ آپ اہل ایمان کو اچھے بدلے کی خوشخبری دے دیں فائدہ اس آیت میں اس بات کی دلیل ہے کہ عورت کے دبر یعنی پچھلی شرمگاہ میں جمع کرنا حرام ہے اس لیے کہ اللہ تعالی نے اس جگہ جمع کی اجازت دی ہے جو کھیتی کی جگہ ہے اور وہ اگلی شرمگاہ ہے وہیں جمع کرنے سے اولاد ہوتی ہے ابو حریر رضی اللہ عنہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کی ہے کہ اللہ تعالی اس آدمی کی طرف روز قیامت دیکھے گا بھی نہیں جو اپنی بیوی کے دبر یعنی پچھلی شرمگاہ میں جمع کرے گا ابن ماجہ محدث سندھی کہتے ہیں کہ ابو دعود اور ترمیزی میں بھی اسی معنی کی روایت موجود ہے ترمیزی میں ابن عباس رضی اللہ عنہما کی ایک دوسری روایت ہے کہ ایک عرابی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور کہا کہ میں تو ہلاک ہو گیا آپ نے پوچھا کس چیز نے تمہیں ہلاک کر دیا تو اس نے کہا کہ آج کی رات میں نے اپنی سواری کو الٹ دیا تھا یعنی پیٹ کے بل لیٹی ہوئی حالت میں جمع کیا آپ نے اس کا کوئی جواب نہ دیا یہاں تک کہ یہ آیت نازل ہوئی کہ تمہاری بیویاں تمہاری کھیتیاں ہیں اپنی کھیتیوں میں آگے سے پیچھے سے جیسے چاہو آؤ لیکن دبر سے اور حیض سے بچے رہو اس حدیث کو دارمی نے بھی روایت کی ہے اور تم لوگ اپنی قسموں میں اللہ کو آڑ نہ بناؤ تاکہ لوگوں کے ساتھ بھلائی تقوی اور ان کے درمیان اصلاح کا کام نہ کرو اور اللہ خوب سننے والا اور خوب جاننے والا ہے اللہ تعالیٰ کا یہ حکم ہے کہ مسلمان جب قسم کھائے تو اسے پورا کرے لیکن اگر قسم ایسی ہو جو کسی عمل صالح کی راہ میں رکاوٹ بن رہی ہو تو ایسی قسم توڑ دی جائے گی اور اس نیک کام کو پورا کیا جائے گا اور قسم کا کفارہ ادا کر دیا جائے گا بعض لوگ اپنے بعض رشتداروں سے کسی وقتی اختلاف اور ناراضگی کی وجہ سے قسم کھالیتے تھے کہ آئندہ اس کے ساتھ وہ بھلائی جاری نہیں رکھیں گے جو وہ پہلے سے کرتے آ رہے تھے اللہ تعالیٰ نے اس آیت کریمہ میں اس کی ممانعت فرمائی ہے کہ اپنی قسموں کو نیکی تقوی اور بھلائی کی راہ میں رکاوٹ نہ بناو صحیحین میں ابو موسیٰ عشی رضی اللہ عنہ کی روایت ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کی قسم اگر میں کسی بات پر قسم کھالوں اور بعد میں اس سے بہتر صورت نظر آ جائے تو انشاءاللہ میں وحی کروں گا جو بہتر ہے اور قسم توڑ دوں گا اور صحیح مسلم میں ابو حریرہ رضی اللہ عنہ کی روایت ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو کوئی قسم کھائے اور بعد میں اس سے بہتر کوئی دوسری صورت نظر آئے تو وہ اپنی قسم کا کفارہ ادا کر دے اور وحی کرے جو بہتر ہے فوائد نمبر ایک مفسرین نے لکھا ہے کہ اس آیت میں ہر بات پر قسم کھانے کی ممانت آئی ہے نمبر دو اگر کوئی شخص تر کے واجب کی قسم کھاتا ہے تو قسم توڑ دینا واجب ہوگا اور اگر تر کے مستحب کی قسم کھاتا ہے تو قسم توڑنا مستحب ہوگا اور اگر کوئی حرام کام کے ارتکاب کی قسم کھاتا ہے تو اس پر بھی قسم توڑ دینا واجب ہوگا اللہ تمہاری لغو قسموں پر تمہارا معاخضہ نہیں کرے گا لیکن ان قسموں پر تمہارا معاخضہ کرے گا جنہیں تم نے دل سے کھائی ہوں گی اور اللہ مغفرت کرنے والا اور بڑا بردبار ہے بساوقات انسان کی زبان پر قسم کے الفاظ آ جاتے ہیں ان سے اس کی کوئی نیت نہیں ہوتی ایسی قسم کا کوئی اعتبار نہیں اللہ نے اپنا فضل و کرم کرتے ہوئے بندوں کو خبر دی ہے کہ ایسی قسم پر اللہ تعالیٰ معاخضہ نہیں کریں گے معاخضہ اس قسم پر ہوگا جس میں دل کے قصد کا دخل ہو عائشہ رضی اللہ عنہ کہتی ہیں کہ یہ آیت ان لوگوں کے بارے میں نازل ہوئی جو غیر شعوری طور پر لا واللہ بلا واللہ کہہ دیتے تھے بخاری، معتہ، ابودعود فائدہ مفسرین نے لکھا ہے کہ لغو قسم ہر وہ قسم ہے جس میں الفاظ کے ساتھ دل کی نیت شامل نہ ہو چاہے وہ کوئی بھی صورت اور کوئی بھی حالت ہو اور ایسی قسم پر معاخضہ نہ ہونے کا مطلب یہ ہے کہ اس پر کفارہ واجب نہیں ہوگا جو لوگ اپنی بیویوں سے جمع نہ کرنے کی قسم کھا لیں ان کے لیے چار ماہ کی محلت ہے اس کے بعد اگر وہ رجوع کر لیں تو اللہ مغفرت کرنے والا اور بے حد رحم کرنے والا ہے یہاں ایک خاص نو کی قسم کا حکم بیان کیا جا رہا ہے جسے قرآن و سنت کی زبان میں ایلہ کہا جاتا ہے اس کی صورت یہ ہے کہ کوئی شخص قسم کھا لے کہ وہ اپنی بیوی کے ساتھ ہم بستری نہیں کرے گا ایسی صورت میں اگر اس نے چار ماہ سے کم مدت کے لیے قسم کھائی ہے تو اس کی حیثیت عام قسم کی ہوگی اگر مدت پوری ہونے سے قبل ہم بستری کر لیتا ہے تو اسے کفارہ دینا ہوگا اور اگر مدت پوری کر لیتا ہے تو اس پر کوئی کفارہ نہیں اور اگر اس نے ہمیشہ کے لیے یا چار ماہ سے زیادہ کے لیے قسم کھائی ہے تو اسے بیوی کے مطالبے پر صرف چار ماہ کی مدت دی جائے گی اگر یہ مدت پوری کر لینے کے بعد وہ اپنی بیوی سے ہم بستری کر لیتا ہے تو اس پر صرف کفارہ واجب ہوگا اور اگر ہم بستری نہیں کرتا تو اسے طلاق دینے پر مجبور کیا جائے گا اگر طلاق نہیں دیتا تو عورت سے دفعہ ضرر کے لیے حاکم وقت شوہر کی طرف سے طلاق کو نافذ کر دے گا لیکن چونکہ بیوی کے پاس واپس چلا جانا اللہ کے نزدیک زیادہ بہتر ہے اسی لیے اللہ نے فرمایا کہ اگر قسم کھانے والا آدمی اپنی بیوی کے پاس واپس چلا جاتا ہے اور اس کے ساتھ ہم بستری کر لیتا ہے تو جو غلطی اس سے سرزد ہوئی تھی اللہ اسے معاف کر دے گا اور اللہ مومنوں پر رحم کرنے والا ہے کہ کفارہ دے کر قسم توڑ دینے کی اجازت دے دی اللہ چاہتا تو اسے لازم کر دیتا اگر شوہر مدت گزر جانے کے بعد طلاق کا ارادہ کر لیتا ہے اور ایسا کر گزرتا ہے تو ٹھیک ہے ورنہ حاکم وقت اسے مجبور کرے گا یا اس کی طرف سے طلاق دے دے گا آیت کے آخر میں ایک قسم کی دھمکی ہے ان لوگوں کے لیے جو اپنی بیویوں کو نقصان پہنچانے کے لیے اس طرح کی قسمیں کھایا کرتے ہیں فائدہ آیت کریمہ میں دلیل ہے اس بات کی کہ ہر چار ماہ میں کم از کم ایک بار بیوی کے ساتھ ہم بستری واجب ہے اس لیے کہ ایلہ کی قسم کھا جانے کی صورت میں آیت کے بموجب شوہر کو چار ماہ کے بعد مجبور کیا جاتا ہے کہ یا تو اپنی بیوی کے ساتھ ہم بستری کرے یا پھر طلاق دے دے اور متلقہ عورتیں تین حیز گزر جانے تک انتظار کریں گی اور اگر وہ اللہ اور یوم آخرت پر ایمان رکھتی ہیں تو جو بچہ اللہ نے ان کے رحموں میں پیدا کر دیا ہے اسے چھپانا ان کے لیے حلال نہیں اور ان کے شوہر اگر اصلاح کی نیت رکھتے ہوں تو انہیں لوٹا لینے کی زیادہ حقدار ہیں اور بیویوں کے شوہروں پر عرف عام کے مطابق حقوق ہیں جس طرح شوہروں کے ان پر حقوق ہیں اور مردوں کو عورتوں پر ایک گناہ فوقیت حاصل ہے اور اللہ زبردست اور بڑا صاحب حکمت ہے اس آیت کریمہ میں ایسی مطلقہ عورت کی عدت بیان کی گئی ہے جس کی ماہواری ابھی رکی نہ ہو اور جس کے ساتھ اس کا شوہر ہم بستری کر چکا ہو کہ اگر اس کا شوہر اسے طلاق رجعی دے دے تو اس کی عدت تین ماہواری ہوگی قرآن کریم نے ثلاثتہ قرو کا لفظ استعمال کیا ہے صحیح قول یہی ہے کہ قرو سے مراد حیض ہے یعنی عورت کو تین حیض کی مدت بطور عدت گزارنی پڑے گی تاکہ معلوم ہو جائے کہ اس کے رحم میں بچہ نہیں ہے اور مقصود اس سے یہ ہے کہ لوگوں کا نسب خلط ملت نہ ہو اسی لیے عورت کے لیے یہ حرام ہے کہ وہ اپنے رحم کی حالت چھپائے اگر حمل کو چھپائے گی تو بچے کو اس کے غیر باپ کے ساتھ ملائے گی جس کے بدترین اور سنگی نتائج ظاہر ہوں گے بچہ اپنے خاندان اور حق وراثت سے محروم ہو جائے گا اور محرم عورتیں اس سے پردہ کریں گی بلکہ بہت ممکن ہے کہ وہ اپنی کسی محرم عورت سے شادی کر لے اسی طرح جس غیر باپ کی طرف وہ منصوب کر دیا جائے گا اس کے مال کا ناجائز وارث ہوگا اس کی عورتوں کا غیر شری محرم بن جائے گا اور شر و فساد کے دگر ایسے دروازے کھل جائیں گے جنہیں کوئی بند نہ کر پائے گا مثال کے طور پر اگر وہ عورت حمل کو چھپا دیتی ہے اور کسی دوسرے سے شادی کر لیتی ہے تو یہ شادی حرام ہوگی اور دوسرے آدمی کا اس کے ساتھ جمع کرنا زنہ ہوگا اور اگر حیض کو چھپا دیتی ہے اور کہہ دیتی ہے کہ طلاق کے بعد تین ماہواری گزر چکی تو اس نے شوہر کا حق رجت ختم کر دیا اور اپنے آپ کو دوسرے آدمی کے لیے غیر شرعی طور پر مباح کر دیا اور اگر کہتی ہے کہ ابھی تین ماہواری نہیں گزری ہے حالانکہ گزر چکی ہے تو وہ ناحق نانو نفقہ لینا چاہتی ہے جو اس کے لیے حرام ہے اور اگر شوہر اسے رجوع کر لیتا ہے تو اس کے ساتھ ہم بستری حرام ہوگی اس لیے کہ عدت گزرنے کے بعد عقد جدید ضروری تھا اس کے بعد اللہ نے فرمایا کہ اگر شوہر کی نیت اصلاح کی ہے تو عدت گزر جانے سے پہلے اپنی بیوی کو لوٹا لینے کا وہ زیادہ حق دار ہے اگر عورتوں کے اوپر شوہروں کے حقوق ہیں تو شوہروں کے اوپر بھی عورتوں کے حقوق ہیں عرف عام کے مطابق کھانا کپڑا اچھا برتاؤ رہائش اور ہم بستری وغیرہ عورتوں کے شوہروں پر حقوق ہیں جنہیں ادا کرنا ضروری ہے اور یہ بھی صحیح ہے کہ مردوں کو عورتوں پر فوقیت حاصل ہے جس کا لحاظ بیویوں کو بہرحال کرنا ہے فوائد نمبر ایک یہ آیت اس بات کی دلیل ہے کہ تین حیض کی مدت پوری ہو جانے کے سلسلے میں عورت کی بات مانی جائے گی نمبر دو اگر عورت کی ماہواری بند ہو چکی ہے یا بھی سن بلوغت کو نہیں پہنچی ہے تو اس کی عدت تین ماہ ہوگی اور اگر حاملہ ہے تو اس کی عدت وضع حمل ہوگی اور اگر شوہر نے ابھی بیوی کے ساتھ ہم بستری نہیں کی ہے تو اس پر کوئی عدت نہیں ہے تلاق شرائی دو تہروں میں دو بار ہے اس کے بعد یا تو نیک نیتی کے ساتھ بیوی کو روک لو یا بھلائی کے ساتھ اسے چھوڑ دو اور تم نے جو کچھ انہیں مہر میں دیا تھا اس میں سے کچھ واپس لینا حلال نہیں الا یہ کہ میاں بیوی کو ڈر ہو کہ وہ اللہ کے حدود قائم نہیں رکھ سکیں گے اگر تمہیں ڈر ہو کہ وہ دونوں اللہ کے حدود قائم نہیں رکھ سکیں گے اس لیے بیوی اگر کچھ مال شوہر کو بطور فدیہ دے دے تو ان دونوں کے لیے کوئی حرج کی بات نہیں یہ اللہ کے حدود ہیں انہیں تجاوز نہ کرو اور جو لوگ اللہ کے حدود سے تجاوز کر جائیں وہی لوگ ظالم ہیں زمانہ جاہلیت اور ابتدائے اسلام میں دستور تھا کہ لوگ اپنی بیویوں کو بغیر تحدید عدد تلاق دیتے رہتے تھے ایک تلاق کی مدت ختم ہونے سے پہلے رجوع کر لیتے تھے اور پھر تلاق دے دیتے تھے اور مقصود عورتوں کو نقصان پہنچانا ہوتا تھا اس ظالمانہ فیل سے بہت سی عورتوں کی زندگی عجیرن ہو جاتی تھی حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کہتی ہیں کہ ایک آدمی نے اپنی بیوی سے کہا کہ میں نہ تجھے الگ ہونے دوں گا اور نہ ہی تجھے پناہ دوں گا عورت نے پوچھا کہ وہ کیسے تو اس نے کہا کہ میں تجھے تلاق دوں گا اور ہر بار عدد گزرنے سے پہلے تمہیں رجوع کر لوں گا وہ عورت حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کے پاس گئی اور انہیں یہ بات سنائی تو عائشہ خاموش رہی جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو انہیں ماجرہ سنایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم خاموش رہے یہاں تک کہ یہ آیت نازل ہوئی کہ شوہر دو بار تلاق دینے کے بعد یا تو رجوع کرے گا یا تیسری تلاق دے دے گا اس کے بعد عورت جہاں چاہے گی اور جس سے چاہے گی شادی کر لے گی اب شوہر کو مزید تلاق و رجوع کا حق نہیں ہوگا فائدہ اللہ تعالی نے اس آیت کریمہ میں یہ حکم بیان فرمایا ہے کہ اگر کوئی شوہر اپنی بیوی کو تلاق دینا چاہے تو اسے ایک تہر میں ایک تلاق دینی چاہیے اس کے بعد اگر رجوع نہیں کرتا ہے تو پھر دوسرے تہر میں دوسری تلاق دینی چاہیے آیت سے یہ بات ہرگز سمجھ میں نہیں آتی کہ اگر کوئی شخص ایک ہی بار دو تلاق دے دے تو دونوں واقع ہو جائے گی دوسری تلاق کے بعد اگر چاہے تو عدت گزرنے سے پہلے رجوع کر لے ورنہ تیسری تلاق دے کر ہمیشہ کے لیے رشتہ ازدواج کو ختم کر لے اللہ تعالی کو یہ بات پسند ہے کہ زنو شوہر کا رشتہ ازدواج الفت و محبت کی فضا میں ہمیشہ کے لیے استوار رہے اور اگر کوئی عارضی اختلاف پیدا ہو جائے تو اسے دور کرنے کی کوشش کی جائے اسی لیے اللہ تعالی نے یکے بعد دیگر تین تلاقوں کی محلت دی ہے تاکہ انسان کو بار بار سوچنے کا موقع ملے اور عارضی ناراضگی ختم ہو جائے اور شوہر اپنی بیوی کو رجوع کر لے اگر ایک ہی تلاق رجت سے مانے ہوتی تو یہ عزی مسلحت مفقود ہو جاتی اور بہت سے خاندان تباہ ہو جاتے اور سوسائیٹی میں ایسی خرابیاں پیدا ہو جاتی جن کا تدارک ناممکن ہوتا اسی طرح اگر ایک ہی مرتبہ کی تین تلاقیں یا ایک مجلس کی تین تلاقیں نافذ کر دی جائیں تو وہی خرابیاں پیدا ہوں گی جن سے بچنے کے لیے اللہ تعالی نے تین تلاقیں الگ الگ توہر میں دینے کا حکم دیا ہے بہت سے خاندان تباہ ہو جائیں بہت سے بچے بربادی کی راہ پر لگ جائیں اور بہت سے بے گناہ عورتوں کی زندگی میں آگ صرف اس لیے بھر جائے کہ اس کے شوہر نے وقتی طور پر تیش میں آ کر تین بار کلمہ تلاق اپنی زبان سے نکال دیا ہے اسی لیے اہد نبوی اہد ابو بکر اور ابتدائے اہد عمر میں بلتفاق ایک مجلس کی تین تلاقیں ایک شمار ہوتی تھی امام مسلم نے ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت کی ہے کہ اہد نبوی اہد ابو بکر اور اہد عمر کے ابتدائی دو سالوں میں تین تلاقیں ایک مانی جاتی تھی حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اپنے دور خلافت میں دیکھا کہ لوگوں نے کسرت سے تلاق دینی شروع کر دی ہے تو کہا کہ لوگوں نے اس معاملے میں عجلت سے کام لینا شروع کر دیا ہے اس لیے ہم تین تلاقوں کو تین نافذ کر دیں گے چنانچہ نافذ کر دیا اور امام احمد نے ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت کیا ہے کہ رکانہ بن عبدیزید نے اپنی بیوی کو ایک مجلس میں تین تلاق دے دی اس کے بعد انہیں اس پر بڑا غم ہوا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے پوچھا کہ تم نے کس طرح تلاق دیا ہے تو انہوں نے کہا کہ ایک ساتھ تین تلاقیں دی ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ کیا ایک مجلس میں تو انہوں نے کہا ہاں تو آپ نے فرمایا کہ وہ سب ایک تلاق شمار ہوں گی اگر چاہو تو رجوع کر لو چنانچہ انہوں نے رجوع کر لیا معلوم ہوا کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے جو کچھ کیا یہ ان کی اپنی رائے تھی جسے انہوں نے مسلحت عامہ کے تقاضے کے مطابق نافذ کر دیا تھا ورنہ انہیں سنت کا پتا تھا اور ایک مجلس کی تین تلاقوں کو تین حقیقی تلاق اعتبار کرنے سے زیادہ ان کا یہ فیصلہ ایک تعذیراتی اور اجتہادی حکم تھا تاکہ لوگ آئندہ تلاق دینے میں عجلت سے کام نہ لیں بعض علماء نے اس مسئلے پر اجماع قدیم کا دعویٰ کیا ہے اور بہت سے صحابہ اکرام اور تابعین نے اسی کے مطابق فتوہ دیا ہے امام داود ظاہری بعض اصحاب مالک اور بعض احناف کا بھی یہی قول ہے اور بعض اصحاب احمد اور شیخ الاسلام امام ابن تیمیہ رحمت اللہ علیہ کے دادا بھی یہی فتوہ دیا کرتے تھے اس لیے کہ اس قول کی تائید قرآن و سنت قیاس اور اجماع قدیم سب سے ہوتی ہے اور اس کے بعد کوئی ایسا اجماع نہیں آیا جس نے اس اجماع قدیم کو باطل قرار دے دیا ہو اور اب جبکہ حالات بدل چکے ہیں اور نکاح حلالہ کا بازار گرم ہے اور لوگ حرام کاری میں مبتلا ہیں اور جہالت اس قدر عام ہے کہ اکثر لوگ جانتے بھی نہیں کہ ایک مجلس کی تین طلاقیں تین فرض کر لی جاتی ہیں ضرورت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے خلیفہ کی سنت کو زندہ کیا جائے تاکہ فتنوں کا دروازہ بند ہو جائے اور نکاح حلالہ کا رواج ختم ہو اس لیے کہ ہر بھلائی قرآن و سنت کی اتباہ میں ہے اور ہر شر اور ہر بھلائی ان دونوں سے انحراف میں ہے اور تم نے جو کچھ انہیں مہر میں دیا تھا اس میں سے کچھ واپس لینا حلال نہیں اللہ یہ کہ میاں بیوی کو ڈر ہو کہ وہ اللہ کے حدود قائم نہیں رکھ سکیں گے یہاں شوہر کو نصیحت کی گئی ہے کہ اس کے لیے یہ جائز نہیں کہ بیوی کو تنگ کرے اور ایسے حالات پیدا کرے کہ اس سے نجات پانے کے لیے بیوی کو جو کچھ بطور مہر یا حدیہ وغیرہ دیا تھا واپس کر دے تاکہ وہ اسے طلاق دے دے ہاں اگر بیوی بطیب نفس کچھ دے دیتی ہے تو وہ شوہر کے لیے حلال ہوگا اس لیے کہ بیوی اگر کچھ مال شوہر کو بطور فدیہ دے دے تو ان دونوں کے لیے کوئی حرج کی بات نہیں یہ آیت احکام خلا کے بیان میں بنیاد مانی جاتی ہے خلا یہ ہے کہ بیوی تھوڑا یا زیادہ مال دے کر شوہر کو طلاق دینے پر راضی کر لے اس لیے کہ اس کے ساتھ کسی مجبوری کی وجہ سے ازدواجی زندگی نہیں گزارنا چاہتی ابن جریر کہتے ہیں کہ یہ آیت ثابت بن قیس کے بارے میں نازل ہوئی تھی ان کی بیوی ان سے شدید نفرت کرتی تھی امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت کی ہے کہ ثابت بن قیس کی بیوی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئی اور کہا کہ اے اللہ کے رسول میں ثابت کے دین و اخلاق میں کوئی عیب نہیں لگاتی لیکن اسلام کے بعد کفر کو مکروح جانتی ہوں یعنی ڈرتی ہوں کہ مجھ سے ان کے حق میں نافرمانی نہ ہوتی رہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کیا تم اس کا باغ اسے واپس کر دوگی اس نے کہا ہاں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ثابت سے کہا کہ باغ لے لو اور اسے ایک طلاق دے دو فائدہ احادیث سے معلوم ہوتا ہے کہ خلا اسی صورت میں جائز ہے جب قاضی کی نظر میں عورت کا عذر ثابت ہو جائے بغیر عذر اور بغیر مجبوری کہ اگر کوئی عورت اپنے شوہر سے خلا کراتی ہے تو اس کے بارے میں احادیث میں بڑی شدید وعید آئی ہے مسند احمد میں صحبان رضی اللہ عنہ سے روایت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو عورت اپنے شوہر سے بغیر کسی مجبوری کے طلاق مانگے گی اس پر جنت کی خوشبو حرام ہوگی مسند احمد میں ابو حرر رضی اللہ عنہ سے مروی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ خلا مانگنے والی اور اپنے شوہر سے جدائی مانگنے والی عورتیں منافق ہوتے ہیں اس کے بعد شوہر اگر بیوی کو تیسری طلاق دے دے تو پھر وہ اس کے لئے حلال نہیں ہوگی یہاں تک کہ اس کے علاوہ کسی دوسرے شوہر سے نکاح کر لے پھر اگر دوسرا شوہر اسے طلاق دے دے تو دونوں کے لئے کوئی حرج کی بات نہیں کہ آپس میں مل جائیں اگر انہیں یقین ہو کہ اللہ کے حدود کو قائم رکھیں گے اور یہ اللہ کے حدود ہیں جنہیں وہ جاننے والی قوم کے لئے بیان کر رہا ہے یہاں مراد تیسری طلاق ہے کہ اگر شوہر تیسری طلاق دے دے تو وہ عورت اس کے لئے نہ رجعت کے ذریعے حلال ہوگی اور نہ ہی نکاح جدید کے ذریعے یہاں تک کہ کوئی اور مرد اس سے برزہ و رغبت اور عرف عام کے مطابق ہمیشہ کے لئے ازدواجی زندگی گزارنے کے لئے شادی کرے اور اس کے ساتھ ہم بستری کرے پھر کسی وجہ سے اسے طلاق دے دے تو نکاح جدید کے ذریعے اسے اپنی زوجیت میں لا سکتا ہے لیکن اس شرط کے ساتھ دونوں کا غالب گمان ہو کہ دوبارہ وہ اچھی ازدواجی زندگی گزار سکیں گے اور ایک دوسرے کے حقوق کا خیال رکھیں گے صحیحین میں حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رفاق قرزی کی بیوی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئی اور کہا کہ رفاق نے مجھے تیسری اور آخری طلاق دے دی تھی اس کے بعد میں نے عبد الرحمن بن زبیر قرزی سے شادی کر لی لیکن اس کا مردانہ آلہ تو کپڑے کے پھوندنے کی مانند ہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ شاید تم رفاق کی زوجیت میں دوبارہ جانا چاہتی ہو ایسا نہیں ہو سکتا یہاں تک کہ تم دونوں ایک دوسرے کی مٹھاس کو چکلو یعنی وہ تمہارے ساتھ جمع کر لے اس سے یہ بھی معلوم ہوا کہ نکاح حلالہ کے ذریعے اگر کوئی آدمی اس عورت کے ساتھ جمع بھی کر لیتا ہے تو وہ عورت اپنے پہلے شوہر کے لیے حلال نہیں ہوگی اس لیے کہ اللہ کے رسول نے حلالہ کرنے والے اور حلالہ کرانے والے دونوں پر اللہ کی لانت کی خبر دی ہے اور جس پر لانت بھیج دی گئی ہو وہ شادی صحیح نہیں ہو سکتی اور اس لیے بھی کہ عرف عام کے مطابق شادی اسے کہتے ہیں جو ہمیشہ کے لیے ازدواجی زندگی گزارنے کے لیے کی گئی ہو اور نکاح حلالہ پر یہ تعریف صادق نہیں آتی مسند احمد ترمزی اور ابن ماجہ وغیرہ احادیث کی کتابوں میں نکاح حلالہ سے مطالق حدیثیں دیکھئے حاکم نے نافع سے روایت کی ہے کہ ایک آدمی نے ابن عمر رضی اللہ عنہما سے ایک ایسے آدمی کے بارے میں دریافت کیا جس نے اپنے بیوی کو تین طلاق دے دی تھی اس کے بعد اس کے ایک بھائی نے بغیر کسی سابق سازباز کے اس سے شادی کر لی تاکہ اسے اپنے بھائی کے لیے حلال بنا دے تو کیا وہ پہلے شوہر کے لیے حلال ہو جائے گی تو ابن عمر رضی اللہ عنہما نے کہا کہ نہیں ایسے نکاح کے بغیر حلال نہیں ہوگی جو اس رغبت کے ساتھ کیا گیا ہو کہ اس کے ساتھ ہمیشہ کے لیے ازدواجی زندگی گزارنی ہے پھر فرمایا کہ ہم لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایسے نکاح کو زنا تصور کرتے تھے حاکم نے اس حدیث کو صحیح کہا ہے اور اگر تم اپنی بیویوں کو طلاق دو اور ان کی عدد پوری ہونے لگے تو انہیں نیک نیتی کے ساتھ روک لو یا خوش اسلوبی کے ساتھ انہیں چھوڑ دو اور انہیں نقصان پہنچانے کے لیے نہ روکو تاکہ حد سے تجاوز کرو اور جو ایسا کرے گا وہ اپنے آپ پر ظلم کرے گا اور اللہ کی آیتوں کا مزاق نہ اڑاؤ اور اپنے اوپر اللہ کی نعمت کو یاد کرو اور قرآن و سنت کو یاد کرو جو اس نے تم پر اتارا ہے جس کے ذریعے تمہیں نصیحت کرتا ہے اور اللہ سے ڈرو اور جان رکھو کہ اللہ سب کچھ کا علم رکھتا ہے اس آیت کریمہ میں اللہ تعالیٰ نے طلاق رجعی کا حکم بیان فرمایا ہے کہ ایک یا دو طلاق دینے کے بعد عدد گزر جانے کے قبل چاہو تو نیک نیتی کے ساتھ رجوع کر لو یا چاہو تو چھوڑ دو تاکہ اس کی عدد مکمل ہو جائے اور دیکھو اسے نقصان پہنچانے کی نیت سے رجوع نہ کرو کہ جب اس کی عدد ختم ہونے کو آئے تو رجوع کر لو اور پھر طلاق دے دو تاکہ اس کی عدد کی مدت طویل ہو جائے اور اسے پھر دوبارہ عدد گزارنی پڑے اس لیے کہ یہ زیادتی ہے اور ایسا کرنے والا خود اپنے اوپر ظلم کرتا ہے کہ اسے اللہ کے حدود کا پاس و لحاظ نہیں اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے آیتوں کا مزاق اڑانے سے منع فرمایا ہے جیسا کہ زمانہ جاہلیت میں لوگ کیا کرتے تھے کہ بیوی کو طلاق دے دیتے یا کسی عورت سے شادی کر لیتے یا کسی غلام یا لونڈی کو آزاد کر دیتے اور پھر کہنے لگتے کہ ہم تو یوں ہی مزاق کر رہے تھے اللہ تعالیٰ نے ایسی طلاق کو نافذ کر دیا اور اس کی بے فائدہ توجیح کا اعتبار نہیں کیا ہے ابو حریر رضی اللہ عنہ کی روایت ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تین کام ایسے ہیں جو چاہے سنجیدگی سے کیے جائیں یا مزاق کی نیت سے وہ نافذ العمل ہوتے ہیں نکاح اور جب تم اپنی بیویوں کو طلاق دے دو اور وہ اپنی عدت پوری کر لیں تو انہیں اس بات سے نہ روکو کہ وہ اپنے گزشتہ شوہروں سے دوبارہ شادی کر لیں اگر وہ مشروع شرائط کے مطابق آپس میں راضی ہو جائیں یہ نصیحت تم میں سے انہیں کی جا رہی ہے جو اللہ اور یوم آخرت پر ایمان رکھتے ہیں یہ تمہارے لیے زیادہ پاکیزگی اور طہارت نفس کی بات ہے اور اللہ جانتا ہے اور تم لوگ نہیں جانتے اس آیت میں متلقہ غیر بائنہ عورت کے لیے ولی کو خطاب کیا گیا ہے کہ اگر ایک یا دو طلاق کے بعد عدت گزر جائے اور پھر دونوں ایک دوسرے کو چاہیں اور نکاح شرعی کے ذریعے دوبارہ رشتہ ازدواج میں منسلک ہونا چاہیں تو انہیں نہ روکو اس لیے کہ اسی میں ہر خیر ہے روایتوں سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ آیت مقل بن یسار مزنی رضی اللہ عنہ اور ان کی بہن کے بارے میں نازل ہوئی انہوں نے اپنی بہن کی شادی ایک مسلمان سے کر دی کچھ مدت کے بعد اس نے ایک طلاق دے دی اور پھر رجوع نہیں کیا عدت گزر جانے کے بعد دونوں نے ایک دوسرے میں رغبت ظاہر کی اور اس آدمی نے دوبارہ پیغامیں نکاح دیا تو مقل رضی اللہ عنہ نے انکار کر دیا اور کہا کہ اب یہ تیرے نکاح میں کبھی بھی نہ جائے گی لیکن اللہ کو ان دونوں کی حاجت و رغبت کا علم تھا اس لیے یہ آیت نازل فرمائی جب مقل رضی اللہ عنہ نے آیت سنی تو کہا کہ اے اللہ میں نے تیری بات سنی اور میں تیری اطاعت کرتا ہوں پھر اس آدمی کو بلا کر کہا کہ میں اپنی بہن سے تمہاری شادی کر دوں گا اور تمہارا اکرام کروں گا بخاری، ابو دعود، ترمزی فائدہ یہ آیت اس بات کی دلیل ہے کہ نکاح کے لیے ولی کا ہونا ضروری ہے اس لیے کہ اللہ تعالی نے اولیاء کو منع فرمایا ہے کہ وہ اپنی عورتوں کو دوبارہ اپنے سابق شوہروں کے ساتھ نکاح کرنے سے روکیں اور روکنے کا حق اسی کو حاصل ہوگا جس کے بغیر نکاح نہیں ہو سکتا اور مائیں اپنے بچوں کو پورے دو سال دودھ پلائیں یہ ان کے لیے ہے جو مدت رضاد پوری کرنی چاہیں اور باپ پر دودھ پلانے والی ماں کا کھانا کپڑا عرف عام کے مطابق واجب ہے کوئی شخص بھی اس کی طاقت سے زیادہ اللہ کی طرف سے مکلف نہیں کیا جاتا ماں کو اس کے بچے کی خاطر نقصان نہ پہنچایا جائے اور نہ باپ کو اس کے بچے کی خاطر اگر باپ مر چکا ہے تو اس کے ورسہ پر یہی ذمہ داری آید ہوگی اگر والدین آپس کی رضا مندی اور باہمی مشورے سے بچے کا دودھ دو سال سے پہلے چھوڑانا چاہیں تو ان دونوں کے لیے کوئی گناہ کی بات نہیں اور اگر تم اپنے بچوں کو دایا رکھ کر دودھ پلوانا چاہو تو بھی کوئی حرج نہیں بشرتے کہ تم نے انہیں جو دینا تیہ کیا ہے خوش اسلوبی کے ساتھ ادا کرتے رہو اور اللہ سے ڈرتے رہو اور جان رکھو کہ اللہ تمہارے کرتوتوں کو دیکھ رہا ہے نکاح و طلاق کے بعد مسئلہ رضاعت کا ذکر آیا ہے اس لیے کہ طلاق ہو جانے کی صورت میں ممکن ہے کہ ان کا کوئی دودھ پینے والا بچہ ہو تو یہ معلوم ہونا ضروری ہے کہ اس کی پروریش و پرداخت کیسے ہوگی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ مطلقہ مائیں اپنے دودھ پیتے بچوں کو پورے دو سال دودھ پلائیں گی یہ حکم اس کے لیے ہے جو رضاعت کی مدت پوری کرنی چاہے اگر کوئی ماں باپ اس سے کم ہی مدت کے بعد بچے کا دودھ چھڑا دینا چاہیں تو کوئی حرج نہیں اور باپ اس مطلقہ ماں کو جو دودھ پلائے گی عرف عام کے مطابق کھانا اور کپڑا فراہم کرے گا اور جب وہ مطلقہ ماں اپنے بچے کو دودھ پلانے کے لیے تیار ہو تو باپ کے لیے یہ جائز نہیں کہ بچہ اس سے لے لے یا یہ کہ دودھ پلانے کے باوجود اسے کھانا اور کپڑا فراہم نہ کرے اسی طرح یہ بھی جائز نہیں کہ مطلقہ ماں باپ کو نقصان پہنچانے کے لیے بچے کو اس کے پاس ڈال دے اور دودھ پلانے سے انکار کر دے جبکہ بچہ ماں سے مانوس ہو یا یہ کہ زیادہ پیسے کا مطالبہ کرے اور اگر باپ اپنے بچے کے لیے کوئی دوسری دودھ پلانے والی دایا مقرر کرنا چاہے اس لیے کہ ماں نے انکار کر دیا یا وہ دودھ پلانے سے مجبور ہے یا شادی کرنا چاہتی ہے تو بھی کوئی حرج نہیں بشرتے کے بطیب خاطر دایا کو اس کی مناسب مزدوری دے اور اگر باپ مر چکا ہے تو اس کے ورسہ پر وہی کچھ واجب ہوگا جو اس کے باپ پر واجب تھا یعنی وہ ماں سے بچے کو نہ چھینیں گے اور اس کے اخراجاتِ رضاعت پورے طور پر ادا کریں گے فوائد نمبر ایک اس آیتِ کریمہ میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس بارے میں بھی رہنمائی ملتی ہے کہ مدتِ رضاعت دو سال ہے اس کے بعد رضاعت کا کوئی اعتبار نہیں اسی لیے تو اللہ نے فرمایا لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُتِمَّ الرَّزَاعَةَ اکثر امہ اکرام کی یہی رائے ہے کہ حرمت اسی رضاعت سے ثابت ہوتی ہے جو دو سال کے اندر ہو اگر بچے کی عمر دو سال سے زیادہ ہو جاتی ہے تو رضاعت سے حرمت ثابت نہیں ہوگی ترمیزی نے ام سلمہ رضی اللہ عنہ سے روایت کی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ رضاعت سے حرمت اسی وقت ثابت ہوتی ہے جب موہ کے ذریعے دودھ چھاتی سے نکل کر آنٹوں کو پھارنے لگے یعنی خوب آسودہ ہو کر پیئے اور مدتِ رضاعت کے اندر ہو دارِ قتنی نے ابن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت کی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حرمت اسی رضاعت سے ثابت ہوتی ہے جو دو سال کے اندر ہو اور ابو داود تیالسی نے جابر رضی اللہ عنہ سے روایت کی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مدتِ رضاعت ختم ہو جانے کے بعد حکمِ رضاعت نہیں اور بلوغت کو پہنچ جانے کے بعد یتیمی نہیں قرآنِ کریم کی اسی سریح آیت اور انہی احادیثِ نبویہ کی وجہ سے بہت سے صحابہ و تابعین کا یہی مذہب تھا علی بن ابی طالب ابن عباس ابن مسعود جابر ابو حریرہ ابن عمر ام سلمہ سعید ابن المسیب اور عطا وغیرہم کی یہی رائے ہے اور شافعی احمد اسحاق اور صفیان سوری کا یہی مذہب ہے امام ابو حنیفہ کی رائے ہے کہ مدتِ رضاعت دو سال چھے ماہ ہے اور وحملہ وفصالہ ثلاثون شہرن سے استدلال کرتے ہیں امام لیث بن سعید کا خیال ہے کہ اگر بڑے آدمی کو بھی کوئی عورت دودھ پلا دے تو وہ اس کا رضائی بیٹا بن جائے گا اور حرمتِ رضاعت ثابت ہو جائے گی اور اس کی دلیل میں سہلا بنتِ سحیل کا واقعہ پیش کرتے ہیں کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئیں اور کہا کہ اے اللہ کے رسول میں محسوس کرتی ہوں کہ سالم کا میرے پاس آنا ابو حزیفہ یعنی ان کے شوہر کو گوارا نہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم سالم کو دودھ پلا دو سہلا نے کہا کہ میں کیسے دودھ پلا دوں وہ تو بڑا مرد ہو چکا ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسکرائے اور کہا کہ میں جانتا ہوں کہ وہ بڑا مرد ہو چکا ہے سہلا نے ایسا ہی کیا اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئیں اور بتایا کہ اب میں ابو حزیفہ کے چہرے پر ناغواری کے آثار نہیں دیکھتی ابو حزیفہ بدری صحابی تھے ابن ماجہ اس واقعے کو امام مسلم ابو دعود اور امام مالک نے بھی روایت کی ہے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ اور ابو موسیٰ آشاری کی بھی یہی رائے تھی لیکن ارجح یہی ہے کہ دو سال کے بعد رضاعت ثابت نہیں ہوتی جیسا کہ اوپر دلائل سے ثابت کیا جا چکا ہے اس رائے کی تائید اس سے بھی ہوتی ہے کہ ایک بار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کے پاس تشریف لے گئے میں ان کے پاس بیٹھا ہے آپ نے پوچھا یہ کون آدمی ہے تو عائشہ نے کہا کہ یہ میرا رضائی بھائی ہے تو آپ نے فرمایا کہ ذرا سوچ لیا کرو کہ کون لوگ تمہارے پاس آتے ہیں اس لیے کہ رضاعت اسی وقت ثابت ہوتی ہے جب وہ بھوک کو دور کرے بخاری مسلم ابو دعود ابن ماجہ معلوم ہوا کہ رضاعت جب ہی ثابت ہوگی کہ دودھ بھوک کو دور کرے اور بچے کی غزہ صرف دودھ ہو اور سہلا بنت سہیل اور سالم کے واقعے کو گزشتہ سریح روایات کی روشنی میں جو اوپر گزر چکیں خاص مانا جائے گا اور اس لیے بھی کہ اہد نبوی اور اہد صحابہ میں اس طرح کا کوئی دوسرا واقعہ وقو پذیر نہیں ہوا سہلا رضی اللہ عنہ کے واقعے میں آ چکا ہے کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں سالم کو دودھ پلانے کو کہا تو انہیں حیرت ہوئی اور کہا کہ وہ تو اچھا خاصا بڑا آدمی ہے اسے میں کیسے دودھ پلاؤں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسکرائے اور کہا کہ میں جانتا ہوں کہ وہ بھرپور جوان ہو چکا ہے اس گفتگو سے اندازہ ہوتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سہلا کے گھرانے کے تمام حالات سے اچھی طرح واقفیت رکھتے تھے اور جانتے تھے کہ سالم بہت چھوٹی عمر سے ان کے پاس رہتے ہیں انہی کے پاس پلے بڑھے ہیں نہ وہ سالم کے بغیر رہ سکتی ہیں اور نہ سالم ان سے جدہ ہو سکتے ہیں اسی لیے جب سہلا رضی اللہ عنہ نے اپنی مجبوری آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتائی تو ان کے مخصوص حالات کو سامنے رکھ کر وہ حل بتایا جو اوپر گزر چکا ایک طرف اللہ کے رسول تھے اور دوسری جانب ایک صحابیہ کی ضرورت انہیں اس کی اجازت دی گئی عام صحابہ اکرام کے لیے اور تمام مسلمانوں کے لیے وحی حکم رہا جو آیت کریمہ میں اور احادیث میں بیان کیا گیا کہ رضاعت کا حکم دو سال کے اندر ہی ثابت ہوتا ہے وباللہ التوفیق نمبر دو محدثین کے نزدیک پانچ بار دودھ پینے سے رضاعت کی حرمت ثابت ہوتی ہے اور اس کی مشہور دلیل وہ حدیث ہے جسے امام مسلم نے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ سے روایت کی ہے کہ قرآن کریم میں دس بار دودھ پینے کے بعد حرمت رضاعت کا حکم نازل ہوا تھا پھر پانچ بار کے ذریعے حکم سابق منسوخ ہو گیا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے وقت یہی حکم موجود تھا دوسری دلیل سہلا بنت سہیل کا واقعہ ہے جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا کہ وہ پانچ مرتبہ سالم کو دودھ پلا دیں نمبر تین احادیث میں رضاعت کا لفظ آیا ہے جو رضاعہ کی جمع ہے جس کے معنی ہے خوب سہراب ہو کر دودھ پینا اس طرح کے دودھ سے آنٹیں بھر جائیں بچہ جب اس طرح پانچ بار کسی عورت کا دودھ پی لے گا تو وہ اس کی رضاعی ماں بن جائے گی اور اس کے تمام بچے اس کے رضاعی بھائی بہن ہو جائیں گے اور اس کا شوہر رضا اور تم میں سے جو لوگ وفات پا جائیں اور اپنے پیچھے اپنی بیویاں چھوڑ جائیں وہ بیویاں چار ماہ دس دن بطور عدت گزاریں اور جب وہ اپنے عدت پوری کر لیں اور اپنے نکاح کے بارے میں مناسب انداز میں کچھ کریں تو تم پر کوئی گناہ نہیں اور تم جو کچھ کرتے ہو اللہ اس سے باخبر ہے طلاق کی عدت بیان کرنے کے بعد اب وفات کی عدت بیان کی جا رہی ہے کہ اگر کوئی آدمی وفات پا جائے تو اس کی بیوی کی عدت چار ماہ دس دن ہے اس کے بعد اگر وہ عورت شرعی حدود میں زینت اختیار کرے اور شادی کرنے کا ارادہ ظاہر کرے تو اولیاء کو یہ حق نہیں پہنچتا کہ اسے منع کریں چار ماہ دس دن کے ذریعے مدت کی تحدید میں حکمت یہ ہے کہ اگر حمل ہوگا تو ظاہر ہو جائے گا پانچویں ماہ کی ابتدا میں حمل حرکت کرنا شروع کر دیتا ہے بعض لوگوں نے اس کی حکمت یہ بیان کی ہے کہ اس مدت کے بعد وفات پانے والے کی محبت اس کے دل میں کمزور پڑ جاتی ہے اور شادی کی رغبت پیدا ہو جاتی ہے فوائد نمبر ایک اگر عورت حاملہ ہے تو اس کی عدت بچے کی ولادت ہوگی اللہ تعالی نے فرمایا ہے وَأُولَاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَزَعْنَا حَمْلَهُنَّ کہ حاملہ عورت کی عدت بچے کی ولادت ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صبیاء اسلامیہ کو وضع حمل کے بعد شادی کی اجازت دے دی تھی حالانکہ ان کے شوہر کے انتقال کو چندھی دن ہوئے تھے متفق علیہ نمبر دو دوران عدت عورت کو شادی زینت اور بغیر شدید ضرورت کے شوہر کے گھر سے باہر رات گزارنے کی اجازت نہیں ہے پہلی بات پر علماء کا اجمع ہے دوسری بات کی دلیل حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہ کی حدیث ہے کہ ایک عورت کا شوہر مر گیا تو اس کی ماں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اجازت مانگی کہ وہ اپنی آنکھوں میں سرمہ لگائے اس لیے کہ اس کی آنکھوں میں تکلیف تھی تو آپ نے اجازت نہیں دی متفق علیہ اور تیسری بات کی دلیل فریعہ بنت مالک بن سنان رضی اللہ عنہ کی حدیث ہے کہ ان کے شوہر کو بھاگے ہوئے غلاموں نے مدینہ سے دور کسی جگہ قتل کر دیا فریعہ کو جب یہ خبر ملی تو انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ انہیں اپنے خاندان والوں کے پاس ردت گزارنے کی اجازت دیں اس لیے کہ جس گھر میں وہ اپنے شوہر کے ساتھ رہتی تھی دور تھا تو آپ نے انہیں اجازت نہیں دی ابو دعود ترمزی نسعی احمد وغیرہ البتہ آپ نے بعض صحابیہ کو دن میں ضرورت کے پیش نظر غالباً باغ کا پھل توڑنے کی اجازت دی تھی اور اس میں کوئی گناہ کی بات نہیں کہ تم اشارے کنائے میں ان عورتوں کو پیغام نکاح دو یا اپنے دل میں اس ارادے کو چھپائے رکھو اللہ جانتا ہے کہ تم ان کا ذکر کرو گے لیکن خفیہ طور پر ان سے شادی کی بات تیہ نہ کر لو سوائے اس کے کہ تم کوئی اچھی بات کہو اور عقد زواج کا عظم اس وقت تک نہ کرو جب تک کہ نوشتہ اپنی مدت پوری نہ کر لے اور جان رکھو کہ اللہ تمہارے دلوں کی بات جانتا ہے اس لیے تم اس سے ڈرتے رہو اور جان رکھو کہ اللہ مغفرت کرنے والا اور بردبار ہے اس آیت میں شوہر کی وفات کی عدت گزارنے والی اور متلقہ بائنہ کا حکم بیان کیا گیا ہے کہ عدت گزارنے سے پہلے ایسی عورتوں کو شادی کا پیغام تو نہیں دیا جا سکتا البتہ جو شخص شادی کرنی چاہے وہ اشارے کنائے میں اسے یہ سمجھانے کی کوشش کر سکتا ہے کہ وہ اس سے شادی کی خواہش رکھتا ہے لیکن پوشیدہ طور پر اس سے شادی کی بات تیہ کر لینا یا شادی کر لینا جائز نہیں فاطمہ بن تقیس رضی اللہ عنہ کو جب ان کے شوہر ابو عمر بن حفظ نے تیسری طلاق دے دی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے کہا کہ وہ ابن ام مکتوم کے گھر میں عدت گزارے اور عدت گزر جانے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر دے چنانچہ انہوں نے ایسا ہی کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسامہ بن زید کے لیے پیغام دیا اور ان کی شادی اسامہ سے کر دی تمہارے لیے کوئی گناہ کی بات نہیں ہے اگر اپنی بیویوں کو انہیں ہاتھ لگانے اور ان کی مہر مقرر کرنے سے پہلے طلاق دے دو اور انہیں کچھ مال بطور متع دے دو خوشحال آدمی اپنی حیثیت کے مطابق اور تنگ دست اپنی حیثیت کے مطابق یہ متع مناسب مقدار میں ہو اور بھلائی کرنے والوں پر واجب ہے اس آیت کریمہ میں اللہ تعالیٰ نے ایسی عورت کو طلاق دینے کا حکم بیان کیا ہے جس کے ساتھ شوہر نے ابھی مباشرت نہ کی ہو اور نہ اس کی مہر مقرر کی ہو اللہ نے فرمایا کہ ایسی عورت کے لیے کوئی مہر نہیں ہوگی بلکہ شوہر اپنے حسبحال اسے کچھ مال یا کوئی حدیہ دے دے گا اگر مالدار ہے تو اپنی حیثیت کے مطابق دے گا اور اگر فقیر ہے تو جو کچھ بھی میسر ہوگا اسے دے گا لیکن شرط یہ ہے کہ نصف مہر مثل کے برابر نہ ہو اور نہ اتنا کم ہو کہ اس کی کوئی قیمت ہی نہ ہو اس سے مقصود عورت اور اس کے گھر والوں کی دلدہی کرنی ہے تاکہ طلاق کی وجہ سے انہیں جو تکلیف ہوئی اس کا کچھ مدعوہ ہو سکے اور اگر تم انہیں ہاتھ لگانے سے پہلے طلاق دے دو اور ان کی مہر پہلے سے مقرر کر دی تھی تو انہیں مہر مقرر کا آدھا دے دو الا یہ کہ وہ معاف کر دیں یا وہ معاف کر دے جس کے اختیار میں عقد زواج ہے اور تمہارا معاف کر دینا تقوی کے زیادہ قریب ہے اور آپس میں خیرخواہی کرنا نہ بھولو بے شک اللہ تمہارے کاموں کو دیکھ رہا ہے اس میں ایسی عورت کے طلاق کا حکم بیان کیا جا رہا ہے جس کے ساتھ شوہر نے مباشرت نہ کی ہو لیکن اس کی مہر مقرر ہو چکی ہو اللہ نے فرمایا کہ اسے نصف مہر دی جائے گی یہ بھی جائز ہے کہ عورت معاف کر دے اور کہے کہ اس نے مجھے دیکھا نہیں اور نہ میں نے اس کی خدمت کی نہ مجھ سے مستفید ہوا تو میں کیسے اس سے کوئی رقم لے لوں یا شوہر نے اگر مہر کی پوری رقم ادا کر دی تھی تو معاف کر دے اور عورت سے نصف مہر واپس نہ لے یا اگر لڑکی نبالغ ہے یا اسے معاملہ کرنا نہیں آتا تو اس کا ولی شوہر سے نصف مہر نہ لے اور معاف کر دے اور اللہ نے فرمایا کہ بہرحال معاف کر دینا تقوی کے زیادہ قریب اور عمل احسان ہے اس کے بعد اللہ نے ہر ایک کو معاف کر دینے کی ترغیب دلائی کہ جو معاف کر دے گا وہ دوسرے سے بہتر ہوگا اپنی نمازوں کی حفاظت کرو اور بالخصوص بیچ والی نماز کی اور اللہ کے حضور پرسکون اور خشو کے ساتھ کھڑے ہو آئندہ دو آیتوں میں اللہ تعالیٰ نے فرض نمازوں کے احتمام کی تاقید فرمائی ہے پانچوں نمازوں کی بالعموم اور نمازِ وسطہ کی بالخصوص نمازوں کی محافظت اور احتمام کا مفہوم یہ ہے کہ نمازیں مسنون اوقات میں پڑھی جائیں اور شروط و ارکان خشو و خضو اور تمام واجبات و مستحبات کا خیال رکھتے ہوئے پڑھی جائیں اور اگر آدمی کو کوئی خطرہ درپیش ہو چاہے دشمن سے یا جانور سے تو چلتے ہوئے نماز پڑھ لے یا سواری پر پڑھ لے ایسی حالت میں قبلے کی طرف رخ کرنا ضروری نہیں اور جب خطرہ زائل ہو جائے تو مکمل نماز پڑھے یعنی تمام ارکان واجبات اور مستحبات وغیرہ کی رعایت کر کے نماز پڑھے صلات وستہ کی تفسیر میں علماء کے کئی اقوال ہیں لیکن محدثین کے نزدیک اس سے مراد عصر کی نماز ہے صحیحین میں علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ سے مروی ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے غزو خندق کے دن کہا کہ اللہ تعالیٰ ان کے دلوں اور گھروں کو آگ سے بھر دے جس طرح انہوں نے ہمیں صلات وستہ سے مشغول کر دیا یہاں تک کہ آفتاب غروب ہو گیا ایک دوسری روایت میں ہے کہ انہوں نے ہمیں صلات وستہ عصر کی نماز سے مشغول کر دیا مسند احمد میں سمرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حافظو علی الصلوات والصلاة الوسطہ پڑھا اور ہمیں نام لے کر بتایا کہ وہ عصر کی نماز ہے ابن جریر نے ابو حریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت کی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صلات وستہ سے مراد عصر کی نماز ہے اور اللہ کے حضور پرسکون اور خشو کے ساتھ کھڑے ہو یعنی نماز میں اللہ کے سامنے نہایت خشو و خضو اور عاجزی و انکساری کے ساتھ کھڑے ہو اللہ کے حضور اس طرح کھڑے ہونے میں یہ عمر بدرج اولا داخل ہے کہ نماز میں بات نہ کی جائے امام احمد وغیرہ نے زید بن ارقم رضی اللہ عنہ سے روایت کی ہے کہ لوگ ابتدائے اہد نبوی میں نماز میں آپس میں بات کرتے تھے تو یہ آیت اتری ابن مسعود رضی اللہ عنہ نے جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سلام کیا اور آپ نماز پڑھ رہے تھے تو جواب نہ دیا اور نماز ختم کرنے کے بعد فرمایا کہ نماز میں آدمی اللہ کی جناب میں مشغول ہوتا ہے متفق علیہ اور معاویہ بن الحکم السلمی رضی اللہ عنہ نے جب نماز میں بات کی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے کہا کہ نماز میں بات کرنی جائز نہیں ہے نماز میں آدمی تسبیح تکبیر اور ذکر الہی میں مشغول ہوتا ہے مسلم اگر تم حالت خوف میں ہو تو چلتے ہوئے یا سواری پر پڑھ لو اور جب امن ہو جائے تو اللہ کو یاد کرو جس طرح اس نے تمہیں وہ کچھ سکھلایا جو تم پہلے سے نہیں جانتے تھے یہاں اللہ تعالی نے حالت جنگ میں نماز پڑھنے کی کیفیت بیان کی ہے جہاں آدمی تمام ارکان و واجبات اور سنن و مستحبات کی رعایت کرتے ہوئے نماز نہیں پڑھ سکتا اللہ تعالی نے فرمایا کہ ایسی حالت میں چلتے ہوئے یا سواری پر ہی نماز پڑھ لو چاہے رخ قبلے کی طرف ہو یا کسی اور طرف امام مالک نے نافع سے روایت کی ہے کہ ابن عمر رضی اللہ عنہما صلات خوف یعنی خوف کی حالت میں نماز کی کیفیت بیان کرتے ہوئے فرماتے تھے کہ اگر خوف اس سے بھی زیادہ شدید ہو تو چلتے ہوئے یا سواری پر نماز پڑھ لو چاہے رخ قبلے کی طرف ہو یا کسی اور طرف نافع کہتے ہیں کہ میں سمجھتا ہوں کہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث بیان کی تھی اس حدیث کو بخاری اور مسلم نے بھی روایت کی ہے اور تم میں جو وفات پا جائیں اور اپنے پیچھے اپنی بیویاں چھوڑ جائیں وہ اپنی بیویوں کے لیے وسیعت کر جائیں کہ وہ سال بھر فائدہ اٹھائیں اور انہیں شوہر کے گھر سے نکالا نہ جائے اگر وہ خود ہی نکل جائیں اور نکاح کے بارے میں مناسب انداز میں کچھ کریں تو تم پر کوئی گناہ نہیں اور اللہ زبردست اور بڑا صاحب حکمت ہے آیت کا معنی یہ ہے کہ جب کسی آدمی کی موت قریب ہو تو وہ اپنی بیویوں کے لیے ورسہ کو وسیعت کر جائے کہ انہیں ایک سال تک گھر سے نکلنے پر مجبور نہ کیا جائے اور انہیں نفقہ بھی دیا جائے لیکن اگر وہ خود ہی شوہر کے گھر سے نکل جائیں اور زینت و خوشبو استعمال کرنے لگیں اور اشارے کنائے میں شادی کی بات کرنے لگیں تو شوہر کے اولیاء کو کوئی گناہ نہیں ہوگا اور ایسی صورت میں نفقہ مسکن واجب نہیں ہوگا جمہور مفسرین کہتے ہیں کہ یہ حکم ابتدائے اسلام میں تھا جبکہ بیوی کے لیے میراس میں حصہ نہ تھا اور عدت کی مدت ایک سال تھی اور اسے اختیار ہوتا تھا کہ چاہے تو شوہر کے گھر میں عدت کی مدت گزارے اور نفقہ لے اور چاہے تو سال پورا ہونے سے پہلے ہی گھر سے نکل جائے اور اس کے لیے نہ نفقہ ہوتا تھا اور نہ مسکن اس کے بعد اسی صورت کی آیت دو سو چونتیس نازل ہوئی جس کے مطابق عورتوں کی عدت چار ماہ دس دن ہو گئی اسی طرح نفقہ مسکن کی وسیعت کا حکم آیت میراس کے ذریعے منسوخ ہو گیا اور بیوی کے لیے پوری جائداد کا چوتھا یا آٹھوہ حصہ مقرر کر دیا گیا مجاہد شیخ الاسلام ابن تیمیہ اور حافظ ابن کثیر وغیرہم کی رائے ہے کہ یہ آیت محکم ہے منسوخ نہیں ہوئی ہے اور پہلی آیت اس بات پر دلالت کرتی ہے کہ چار ماہ دس دن عورت کی لازمی عدت ہے جسے اسے بہرحال شوہر کے گھر میں گزارنا ہے اور یہ آیت اس پر دلالت کرتی ہے کہ میت کے اولیاء کو چاہیے کہ اس کی دل جوئی کی خاطر اور میت کے ساتھ اظہار اخلاص و محبت کے طور پر اسے مزید سات ماہ بیس دن شوہر کے گھر میں رہنے دیں ہاں اگر عورت چار ماہ دس دن یا وضع حمل کے بعد اپنی مرضی سے اس کے گھر سے منتقل ہونا چاہے تو اسے روکا نہ جائے اور متلقہ عورتوں کو عرف عام کے مطابق خرچ دیا جائے یہ اللہ سے ڈرنے والوں پر واجب ہے یہ آیت ان لوگوں کی دلیل ہے جو ہر متلقہ عورت کے لیے متعہ کو واجب قرار دیتے ہیں متعہ کا مطلب یہ ہے کہ طلاق کے بعد محر کے علاوہ عورت کو کچھ دیا جائے سعید بن جبیر اور ابن جریر وغیرہما کی یہی رائے ہیں اور بعض دوسرے لوگوں کا خیال ہے کہ یہ متعہ ہر حال میں واجب نہیں اگر متلقہ کے ساتھ شوہر نے مباشرت نہیں کی ہے اور اس کی محر بھی مقرر نہیں ہوئی تھی تو اس کے لیے متعہ واجب ہے دوسری تمام متلقہ عورتوں کے لیے مستحب ہے اور ان کی دلیل قرآن کریم کی وہ آیت ہے جو گزر چکی لَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ اِنْ تَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ اَمَا لَمْ تَمَسُّوهُنَّ اَوْ تَفْرِضُ لَهُنَّ فَرِيزَةَ وَمَتْعُوهُنَّ عَلَى الْمُوسِ قَدَرُهُ وَعَلَى الْمُقْتِرِ قَدَرُهُ مَتَاعًا بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُحْسِنِينَ اللہ تعالی اسی طرح اپنی آیتوں کو تمہارے لیے بیان کرتا ہے تاکہ تم عقل سے کام لو کیا تم نے ان لوگوں کو نہیں دیکھا جو اپنے گھروں سے ہزاروں کی تعداد میں موت کے خوف سے نکل بھاگے تو اللہ نے ان سے کہا کہ تم مر جاؤ پھر اللہ نے انہیں زندہ کیا بے شک اللہ لوگوں پر فضل و کرم کرنے والا ہے لیکن اکثر لوگ شکر گزار نہیں ہوتے اس میں بنی اسرائیل کے ایک واقعے کا ذکر کر کے مسلمانوں کو جہاد کی ترغیب دلائی گئی ہے بنی اسرائیل کے ایک علاقے میں تعاون پھیل گیا تو وہاں کے باشندے اپنے گھر بار چھوڑ کر موت کے ڈر سے بھاگ پڑے لیکن بھاگ کر وہ موت سے نہ بچ سکے اور اللہ نے ان سب پر موت تاری کر دی پھر اس زمانے کے نبی کی دعا سے اللہ نے ان پر کرم فرمایا اور انہیں زندہ کر دیا یہ بھی احتمال ہے کہ وہ لوگ کسی دشمن کے ڈر سے نکل بھاگے ہوں اس لیے کہ اللہ تعالی نے اس کے بعد جہاد کی ترغیب دلائی ہے اور پھر اس بات کا ذکر کیا ہے کہ بنی اسرائیل نے اپنے نبی سے درخواست کی کہ وہ ان کے لیے ایک بادشاہ مقرر کر دیں تاکہ اس کی قیادت میں اس دشمن سے جہاد کریں جس نے انہیں ان کے گھروں سے نکال دیا ہے دونوں ہی صورتوں میں آیت میں جہاد کی ترغیب دلائی گئی ہے اور فرار کی راہ اختیار کرنے سے ڈر آیا گیا ہے کہ اس کے ذریعے آدمی موت سے نہیں بچ سکتا اور اللہ کی راہ میں قتال کرو اور جان رکھو کہ اللہ سننے والا اور جاننے والا ہے آئندہ دو آیتوں میں اللہ تعالی نے مال اور بدن کے ذریعے جہاد فی سبیل اللہ کی ترغیب دلائی ہے اس لیے کہ جہاد میں دونوں ہی چیزوں کی ضرورت پڑتی ہے پہلی آیت کا مفہوم یہ ہے کہ جس طرح ڈر اور خوف نوشتہ تقدیر سے نہیں بچا سکتا اسی طرح جہاد سے فرار انسان کے عجل کو نہ قریب کر سکتا ہے اور نہ دور اور وہی قتال جہاد فی سبیل اللہ ہوگا جو اللہ کے دین کو سر بلند کرنے کے لیے ہوگا اللہ کے رسول نے فرمایا ہے جو قتال اس لیے ہو کہ اللہ کا کلمہ اونچا ہو وہی فی سبیل اللہ ہوگا متفقہ لئی دوسری آیت میں اللہ تعالی کی راہ میں خرچ کرنے کی ترغیب دلائی گئی ہے قرض حسن سے مراد اللہ کی راہ میں خرچ کرنا ہے بعض نے کہا ہے کہ اہل و عیال پر خرچ کرنا مراد ہے کون ہے جو اللہ کو اچھا قرض دے تو اللہ اسے اس کے لیے کئی گناہ بڑھا دے اور اللہ ہی تنگی دیتا ہے اور کشادگی عطا کرتا ہے اور اسی کی طرف تمہیں لوٹ کر جانا ہے کیا آپ نے موسیٰ کے بعد بنی اسرائیل کے سرداروں کو نہیں دیکھا جب انہوں نے اپنے ایک نبی سے کہا کہ آپ ہمارا ایک بادشاہ مقرر کر دیجئے تاکہ ہم اللہ کی راہ میں جہاد کریں نبی نے کہا بہت ممکن ہے کہ اگر تمہارے اوپر جہاد فرض کر دیا جائے تو تم جہاد نہ کرو انہوں نے کہا ہمیں کیا ہو گیا ہے کہ ہم اللہ کی راہ میں جہاد نہیں کریں گے جبکہ ہمیں ہمارے گھروں سے نکال دیا گیا ہے اور بچوں سے دور کر دیا گیا ہے پھر جب ان پر قتال فرض کر دیا گیا تو ان کی تھوڑی تعداد کے علاوہ سب نے پیٹ پھیر لیا اور اللہ ظالموں کو خوب جانتا ہے بن اسرائیل کے لوگ موسیٰ علیہ السلام کے بعد ایک زمانے تک اہل توحید و استقامت رہے پھر مرور زمانہ کے ساتھ توحید کی راہ سے بھٹک گئے اور بچوں کی پرستش شروع کر دی تو اللہ تعالیٰ نے ان کے اوپر عمالقہ کو مسلط کر دیا جنہوں نے ان کی سرزمین پر قبضہ کر لیا ان کی بہت بڑی تعداد کو قتل کیا اور بہتوں کو پابند سلاسل کر دیا اور اس تابوت کو ان سے چھین لیا جس میں وہ احکام تھے جو اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو کوہ تور پر دیئے تھے نیز اس میں تورات کا نسخہ اور موسیٰ و حارون اور دگر انبیاء بن اسرائیل کے آثار تھے کہا جاتا ہے کہ اس میں موسیٰ علیہ السلام کی لاتھی بھی تھی بن اسرائیل جب اپنے دشمنوں سے جنگ کے لیے جاتے تو اس تابوت کو اپنے آگے رکھتے تھے جس سے ان کو سکون و قرار ملتا تھا اور فتح نصیب ہوتی تھی علماء نے اس سے استدلال کیا ہے کہ انبیاء کے صحیح اور ثابت شدہ آثار کے ذریعے تبرک حاصل کرنا جائز ہے جیسے نبی کا عمامہ اس کا کرتا اور اس کا جوتا وغیرہ امالقہ نے وہ تابوت بھی چھین لیا اس کے بعد ذلت و رسوائی ان کی قسمت بنی رہی یہاں تک کہ ان میں سمویل نبی پیدا ہوئے اور انہیں توحید کی طرف بلایا تو انہوں نے کہا کہ ہمارے لیے ایک بادشاہ مقرر کر دیجئے تاکہ ہم لوگ اس کی زیر قیادت امالقہ سے جہاد کریں اور اپنی زمین اور تابوت اور تورات وغیرہ ان سے واپس لیں آیت 246 سے لے کر آیت 251 تک اسی اہد بنی اسرائیل کا ذکر ہے سمویل نبی نے جس نوجوان کو ان کا بادشاہ مقرر کیا اس کا نام تالوت تھا وہ بنی اسرائیل کے اس خاندان سے نہیں تھا جس میں اب تک بادشاہت چلی آ رہی تھی لیکن وہ ایک قوی الجسم اور خوبصورت نوجوان تھا اور جسے اللہ نے علم بصیرت سے نوازا تھا اور جالوت امالقہ کی فوج میں ایک مشہور پہلوان اور اس کا کمانڈر تھا جس پر امالقہ کو بڑا ناز تھا اس واقعے کے ذکر سے مقصود مسلمانوں کو جہاد فی سبیل اللہ پر اُبھار نہ ہے کہ بادشاہ تالوت جب جنگ کے لیے نکلا تو جن لوگوں نے صبر و استقامت سے کام لیا ان کو اللہ نے دنیا و آخرت میں عزت دی اور جنہوں نے بزدلی دکھائی اور راہ فرار اختیار کیا ان کی دنیا خراب ہوئی اور آخرت میں بھی ظلت کا سامنا کرنا پڑے گا جب انہوں نے اپنے ایک نبی سے کہا کہ آپ ہمارا ایک بادشاہ مقرر کر دیجئے تاکہ ہم اللہ کی راہ میں جہاد کریں جب بنی اسرائیل کے اہل فکر نے جہاد کا ارادہ کر لیا تو اپنے نبی سے کہا کہ آپ ہمارے لیے ایک بادشاہ مقرر کر دیجئے تاکہ ہمارے درمیان کا اختلاف ختم ہو جائے اور سب لوگ اس کی اعتاعت پر متفق ہو جائیں سمویل نبی ڈرے کہ شاید یہ ان کا محض زبانی دعویٰ ہے اور وہ جہاد فی سبیل اللہ نہ کر سکیں گے تو انہوں نے عظم کا اظہار کیا کہ ہم اپنا وطن واپس لینے کے لیے ضرور جہاد کریں گے اور ان سے ان کے نبی نے کہا کہ اللہ نے تمہارے لیے تالوت کو بادشاہ بنا کر بھیجا ہے انہوں نے کہا کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ وہ ہمارا بادشاہ بن جائے جبکہ ہم اس سے زیادہ بادشاہت کے حقدار ہیں اور اس کے پاس مال بھی زیادہ نہیں ہے نبی نے کہا کہ اللہ نے اسے تمہارے مقابلے میں چن لیا ہے اور علم و جسم میں اسے حز وافر دیا ہے اور اللہ جسے چاہتا ہے اپنا ملک دیتا ہے اور اللہ وسعت و کشادگی والا اور علم والا ہے سمویل نے جب تالوت کو ان کا بادشاہ مقرر کر دیا تو انہوں نے حیرت کا اظہار کیا اور کہا کہ خاندان اور سروت کے اعتبار سے اس سے زیادہ حقدار لوگ موجود ہیں پھر اسے آپ نے کیوں ہمارا بادشاہ بنایا ہے تو انہوں نے جواب دیا کہ اسے اللہ نے بادشاہ بنایا ہے اس لیے کہ وہ علم اور قوت جسم میں دوسروں پر فوقیت رکھتا ہے اور اس لیے کہ بادشاہت کے لیے کسرت مال شرط نہیں اور نہ یہ ہے کہ وہ پہلے سے شاہی خاندان کا ہو اللہ جسے چاہتا ہے اپنی حکومت دے دیتا ہے اور ان سے ان کے نبی نے کہا اس کی بادشاہت کی نشانی یہ ہے کہ تمہارے پاس تابوت آ جائے گا جس میں تمہارے رب کی طرف سے سکون و قرار اور آل موسیٰ اور آل حارون کی مطرو کا اشیاء کا باقی ماندہ حصہ ہے اسے فرشتے اٹھا کر لے آئیں گے اگر تم مومن ہو تو بے شک اس میں تمہارے لیے ایک بڑی نشانی ہے پھر انہیں مزید قانے کرنے کے لیے کہا کہ دیکھو تالوت کو اللہ کی طرف سے بادشاہ مقرر کیے جانے کی نشانی یہ ہوگی کہ وہ تمہارا گم کردہ تابوت واپس لے آئے گا چنانچہ دیکھتے ہی دیکھتے وہ تابوت فرشتوں کے ذریعے تالوت کے پاس آ گیا تو انہوں نے اسے اپنا بادشاہ تسلیم کر لیا پس جب تالوت اپنی فوج لے کر باہر نکلا تو کہا کہ اللہ تعالیٰ تمہیں ایک نہر کے ذریعے آزمائے گا تو جو کوئی اس کا پانی پی لے گا وہ میرا آدمی نہیں ہوگا اور جو اس کا پانی نہیں چکھے گا وہ میرا آدمی ہوگا سوائے اس آدمی کے جو صرف ایک چلو بھر پی لے تو ان میں سے چند کے علاوہ سب نے پی لیا جب تالوت اور اس کے ساتھ ایمان والے نہر پار کر گئے تو انہوں نے کہا کہ آج ہم جالوت اور اس کے لشکر سے لڑنے کی طاقت نہیں رکھتے ہیں جنہیں یقین تھا کہ وہ اللہ سے ملیں گے انہوں نے کہا کہ کتنی ہی چھوٹی جماعتیں بڑی جماعتوں پر اللہ کے حکم سے غالب آ جاتی ہیں اور اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے جب تالوت کی قیادت میں بن اسرائیل امالقہ سے جہاد کرنے کے لیے چلے تو تالوت نے کہا کہ ابھی ایک نہر آئے گی یہ نہر اردن اور فلسطین کے درمیان تھی اور اللہ تعالی کی طرف سے تمہارے صبر کا امتحان یہ ہے کہ شدت پیاس کے باوجود تمہیں اس کا پانی نہیں پینا ہے جو کوئی پی لے گا وہ ہماری فوج سے الگ ہو جائے گا اور جو ایک چلو سے زیادہ نہیں پیے گا وہ ہمارے ساتھ آگے بڑھے گا اس آزمائش میں ان میں سے اکثر لوگ پورے نہ اترے صرف تھوڑے لوگوں نے صبر سے کام لیا ابن عباس رضی اللہ عنہما کہتے ہیں کہ جس نے ایک چلو پی لیا وہ سیراب ہو گیا اور جس نے خوب پیا وہ سیراب نہ ہوا جب سب ایمان والے نہر پار کر گئے تو ان میں سے بعض ضعیف اليقین لوگوں نے کہا کہ آج ہم جالوت اور اس کی فوج سے جنگ نہیں کر سکتے تو ان کے قویل ایمان و علماء نے ان کی حمت بڑھائی جنہیں معلوم تھا کہ اللہ کا وعدہ برحق ہے اور فتح نسرت اللہ کی طرف سے آتی ہے اس کا تعلق کسرت تعداد سے نہیں ہوتا اور کہا کہ بساوقات تھوڑی تعداد والی فوج اللہ کے حکم سے زیادہ تعداد والی فوج پر غالب آ جاتی ہے اس پر ان کی حمت بڑھی اور انہوں نے جالوت کی فوج سے جنگ کی اور دعوت علیہ السلام نے جو بعد میں تعلوت کی فوج میں آ کر شامل ہو گئے تھے اور جو ابھی نبی اور بادشاہ نہیں ہوئے تھے جالوت کو قتل کر دیا اور بنی اسرائیل کو فتح مبین حاصل ہوئی اور جب جالوت اور اس کی فوج سے ان کا سامنا ہوا تو انہوں نے کہا کہ اے ہمارے رب ہمیں صبر عطا فرما اور ثابت قدمی دے اور قوم کفار کے خلاف ہماری نسرت فرما تو انہوں نے اللہ کے حکم سے انہیں شکست دی اور دعوت نے جالوت کو قتل کر دیا اور اللہ نے دعوت کو ملک و حکمت دیا اور جو چاہا انہیں سکھایا اور اگر اللہ بعض لوگوں کو بعض کے ذریعے دفع نہ کرے تو زمین میں فساد پھیل جائے لیکن اللہ دنیا والوں پر بڑا فضل کرنے والا ہے اس کے بعد اللہ تعالی نے جہاد فی سبیل اللہ کا فائدہ بیان کیا ہے کہ اگر اللہ تعالی مجاہدین کے ذریعے کفار و فجار اور اہل شر و فساد کو مار نہ بھگائے تو وہ زمین میں فساد پھیلائیں لیکن اللہ نے اپنے لطف و کرم سے جہاد کو واجب قرار دیا تاکہ اہل خیر کا غلبہ ہو اور اللہ کا دین سرزمین پر جاری و ساری ہو یہ اللہ کی آیتیں ہیں جو ہم آپ پر بزری جبرائیل ٹھیک ٹھیک اتار رہے ہیں اور آپ بے شک رسولوں میں سے ہیں بنی اسرائیل کے اس واقعے کی تفصیل بیان کرنے کے بعد اللہ تعالی نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا کہ یہ نشانیاں ہم آپ کے لئے بیان کر رہے ہیں جو سچی ہیں اور آپ کے رسول ہونے کی واضح اور سریح دلیل ہیں اس لیے کہ اللہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بزری وحی اس واقعے کی اطلاع دی جس کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پہلے سے کوئی علم نہ تھا اس واقعے میں امت مسلمہ کے لیے بہت سی نصیحتیں ہیں ان میں سے بعض یہ ہیں نمبر ایک جہاد فی سبیل اللہ کے بغیر دین وطن اور جان و مال کی حفاظت نہیں ہو سکتی نمبر دو مجاہدین کا انجام ہمیشہ ہی اچھا ہوتا ہے نمبر تین مسلمانوں کی قیادت کے لیے ایسے لوگوں کا اختیار عمل میں آنا چاہیے جو اس کے اہل ہوں اور اہلیت میں خاص طور پر دو چیزوں کا اعتبار ہوتا ہے علم اور قوت جسم کا نمبر چار قائد جیش کو اپنی فوج پر نظر رکھنی چاہیے کہ جو جنگ کرنے کا اہل نہ ہو اسے روک دے نمبر پانچ اگر دشمن کی کسرت یا کسی اور وجہ سے مجاہدین کی صفوں میں یاس و ناؤمیدی پھیلنے لگے تو ان کی حمت بڑھانی چاہیے اور قوت ایمانی کو حرکت میں لانے کی کوشش کرنی چاہیے وباللہ التوفیق ہم نے ان رسولوں میں سے بعض کو بعض پر فضیلت دی ہے ان میں سے بعض وہ ہیں جن سے اللہ نے بات کی اور بعض کو اللہ نے کئی گناہ اونچہ مقام دیا اور ہم نے عیسیٰ بن مریم کو معجزات دیے اور روح القدس یعنی جبرائیل کے ذریعے ان کی تائید کی اور اگر اللہ چاہتا تو ان رسولوں کے بعد آنے والے لوگ ان کے پاس کھلی نشانیاں آ جانے کے بعد آپس میں جنگ نہ کرتے لیکن وہ اختلاف میں پڑ گئے تو ان میں سے بعض ایمان لے آئے اور بعض نے کفر کی راہ اختیار کی اور اگر اللہ چاہتا تو وہ لوگ آپس میں جنگ نہ کرتے لیکن اللہ جو چاہتا ہے کرتا ہے اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں خبر دی ہے کہ انبیاء اور رسول کے درمیان گونہ گونہ فضائل و صفات میں تفاوت رہا ہے بعض انبیاء کو اللہ نے کوئی ایسی فضیلت دی جو دوسروں کو نہیں ملی ابراہیم کو اللہ نے اپنا خلیل بنایا موسیٰ سے بغیر کسی واسطے کے بعد کی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تمام بنین و انسان سے رفیع المرتبت بنایا کہا جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو ایک ہزار سے زیادہ نشانیاں دی تھی اور سب سے بڑا معجزہ قرآن کریم تھا جو تنہا تمام انبیاء پر فوقیت حاصل کرنے کے لئے کافی تھا اور عیسیٰ بن مریم کو دگر معجزات دیے جن کے ذریعے اللہ کے حکم سے اندھے کو بینائی اور برس والے کو شفا ملتی تھی مردوں کو زندہ کرتے تھے اور جب گودھی میں تھے تو لوگوں سے بات کی اور اللہ نے روح القدس کے ذریعے ان کی تائید کی یعنی جبرائیل امین کے ذریعے یا اس مقدس روح کے ذریعے جو اللہ نے ان میں پھونکی تھی انبیاء اکرام کے کمال و عظمت اور ان کے ساتھ بھیجی گئی نشانیوں کا تقاضی یہ تھا کہ سارے انسان ان پر ایمان لے آتے لیکن ایسا نہ ہوا اور اکثر و بیشتر لوگ سیدھی راہ سے برگشتہ ہو گئے اور ایک دوسرے کو قتل کرنے لگے حالانکہ اللہ چاہتا تو سب کو ایک راہ ہدایت پر ڈال دیتا لیکن اللہ کی حکمت اس کی مقتضی ہوئی کہ نظام عالم کو اسباب سے جوڑ دیا جائے فائدہ آیت سے معلوم ہوا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے تمام رسولوں سے افضل بنایا ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث انا سید ولد آدم کہ میں اولاد آدم کا سردار ہوں سے بھی یہی ثابت ہوتا ہے اس لیے صحیحین میں ابو حرر رضی اللہ عنہ کی حدیث لا تفضلونی علی الانبیاء یعنی مجھے دگر انبیاء پر فوقیت نہ دو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے توازو پر محمول کی جائے گی اے ایمان والو ہم نے تمہیں جو روزی دی ہے اس میں سے اللہ کی راہ میں خرچ کرو اس دن کے آنے سے پہلے جب نہ کوئی خرید و فروخت ہوگی اور نہ کوئی دوستی کام آئے گی اور نہ کوئی سفارش اور کفر کرنے والے اپنے اوپر ہی ظلم کرنے والے ہیں اس آیت میں مومنوں کو اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کی ترغیب دلائی گئی ہے کسی نے کہا کہ اس سے مراد زکاة ہے کسی نے راہ جہاد میں خرچ کرنا مراد لیا ہے اور کسی نے کہا کہ یہ ہر قسم کے فرض اور نفل خرچ کو شامل ہے آیت میں اس طرف بھی اشارہ ہے کہ بندے مومن اس دنیا میں جو کچھ بھی اللہ کی راہ میں خرچ کرے گا اسے قیامت کے دن اپنے نام عمال میں پائے گا جس دن آدمی کو نہ مال کام آئے گا نہ کوئی دوست اور نہ کوئی سفارشی اور اس دن کافروں سے بڑھ کر کوئی ظالم نہ ہوگا اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں وہ ہمیشہ سے زندہ ہے اور تمام کائنات کی تدبیر کرنے والا ہے اسے نہ اونگ آتی ہے اور نہ نید آسمانوں اور زمین میں جو کچھ ہے سب اسی کی ملکیت ہے کون ہے جو اس کی جناب میں بغیر اس کی اجازت کے کسی کی شفاعت کرے وہ تمام وہ کچھ جانتا ہے جو لوگوں کے سامنے اور ان کے پیچھے ہے اور لوگ اس کے علم میں سے کسی بھی چیز کا احاطہ نہیں کرتے ہیں سوائے اتنی مقدار کے جتنی وہ چاہتا ہے اس کی کرسی کی وسط آسمانوں اور زمین کو شامل ہے اور ان کی حفاظت اس پر بھاری نہیں وہی بلندی اور عظمت والا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی متعددہ حادیث سے ثابت ہے کہ آیت الکرسی قرآن کریم کی عظیم ترین آیت ہے اس لیے کہ اس میں باری تعالی کی توحید اس کی عظمت اور اس کی صفات کا بیان ہے مسند احمد میں عبی بن کعب رضی اللہ عنہ کی روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آیت الکرسی قرآن کریم کی عظیم ترین آیت ہے مسند احمد میں ہی انس بن مالک رضی اللہ عنہ کی روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آیت القرصی ایک چوتھائی قرآن ہے امام احمد اور نسائی نے ابو ذر رضی اللہ عنہ سے روایت کی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عظیم ترین آیت جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی آیت القرصی ہے ایک اور حدیث میں ہے جسے امام احمد، ابو داود، ترمزی اور ابن ماجہ نے روایت کی ہے کہ اللہ کا اسم عاظم ان دو آیتوں میں ہے اللہ لا الہ الا ہوا الحی القیوم اور اللہ لا الہ الا ہوا الحی القیوم اللہ کے علاوہ کوئی معبود برحق نہیں وہ تمام مخلوق کا تنہا معبود ہے وہ ہمیشہ سے زندہ ہے اور زندہ رہے گا اور کبھی نہیں مرے گا وہ قائم بنفس ہی ہے تمام مخلوقات سے بے نیاز ہے اور تمام موجودات کو اسی نے پیدا کیا ہے اسی نے انہیں باقی بھی رکھا ہے اور اپنے وجود و بقا کے لیے انہیں جن چیزوں کی ضرورت ہے اللہ ہی انہیں وہ چیزیں دیتا ہے اسے نہ اونگ آتی ہے نہ نیند آسمانوں اور زمین میں جو کچھ ہے سب اسی کی ملکیت ہے تمام موجودات اس کے غلام ہیں اور اس کی قبضے قدرت میں ہیں اللہ نے فرمایا اِنْ كُلُّ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ اِلَّا آتِ الرَّحْمَانِ عَبْدًا کہ آسمان و زمین کی تمام مخلوقات اللہ کے بندے ہیں مریم آیت 93 کون ہے جو اس کی جناب میں بغیر اس کی اجازت کے کسی کے لیے شفاعت کرے اللہ تعالیٰ کی اجازت کے بغیر کوئی کسی کے لیے اللہ کے حضور شفاعت کرنے کی جرت نہیں کرے گا جب امبیاء اور فرشتے اللہ کی اجازت کے بغیر شفاعت نہ کریں گے تو بھلا وہ اسنام جن کی کفار پرستش کرتے ہیں اور جن کے بارے میں وہ اس ضعمِ باطل میں مبتلا ہیں کہ وہ اللہ کے یہاں ان کے لیے سفارشی بنیں گے کیسے شفاعت کر سکیں گے حدیثِ شفاعت میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں عرش کے نیچے آؤں گا اور سجدے میں گر جاؤں گا تو اللہ مجھے اسی حال میں چھوڑ دے گا جتنی دیر چاہے گا پھر مجھ سے کہے گا کہ اپنا سر اٹھاؤ اور کہو سنا جائے گا اور شفاعت کرو قبول کی جائے گی بخاری و مسلم اور یہ شفاعت اہلِ توحید کے لیے ہوگی مشرقین کے لیے نہیں ابو حریرہ رضی اللہ عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ وہ کون خوشبخت ہوگا جس کو آپ کی شفاعت نصیب ہوگی تو آپ نے فرمایا کہ جس نے لا الہ الا اللہ پورے خلوصِ قلب کے ساتھ کہا ہوگا بخاری معلوم ہوا کہ یہ شفاعت اہلِ توحید کے لیے اللہ کا ایک انعام ہوگا وہ تمام وہ کچھ جانتا ہے جو لوگوں کے سامنے اور ان کے پیچھے ہے اللہ تعالیٰ کا علم تمام کائنات کو محیط ہے کسی بھی مخلوق کا ماضی حاضر اور مستقبل اس کے علم کے حدود سے خارج نہیں جیسا کہ اللہ نے فرشتوں کے بارے میں خبر دیتے ہوئے فرمایا وَمَا نَتَنَزَّلُ إِلَّا بِأَمْرِ رَبِّكَ لَهُ مَا بَيْنَ اَيْدِيْنَا وَمَا خَلْفَنَا وَمَا بَيْنَ ذَلِكَ وَمَا كَانَ رَبُّكَ نَسِيَّا یعنی ہم بغیر آپ کے رب کے حکم کے اُتر نہیں سکتے ہمارے آگے پیچھے اور ان کے درمیان کی کل چیزیں اس کی ملکیت میں ہیں اور آپ کا پروردگار بہولنے والا نہیں مریم آیت 64 اور لوگ اس کے علم میں سے کسی بھی چیز کا احاطہ نہیں کرتے ہیں سوائے اتنی مقدار کے جتنی وہ چاہتا ہے کوئی بھی شخص اتنا ہی علم رکھتا ہے جتنا اللہ نے اسے دیا ہے جیسا کہ اللہ نے فرشتوں کی زبان میں فرمایا سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا یعنی اے اللہ تیری ذات پاک اور بے عیب ہے ہمارے پاس کوئی علم نہیں سوائے اس علم کے جو تُو نے دیا ہے البقرہ آیت 32 اس کی کرسی کی وسعت آسمانوں اور زمین کو شامل ہے ابن عباس رضی اللہ عنہما کہتے ہیں کہ کرسی سے مراد علم ہے یعنی اللہ کا علم آسمان اور زمین کو گھیرے ہوئے ہیں جیسا کہ اللہ تعالی نے فرشتوں کی دعا کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا رَبَّنَا وَسِعْتَ كُلَّ شَيْءِ الرَّحْمَةً وَعِلْمًا یعنی اے ہمارے رب تیری رحمت اور تیرا علم ہر چیز کو گھیرے ہوئے ہیں بعض لوگوں نے کہا ہے کہ کرسی سے مراد اللہ تعالی کے دونوں قدموں کی جگہ ہے اور ان کی حفاظت اس پر بھاری نہیں وہی بلندی اور عظمت والا ہے آسمان و زمین اور ان دونوں میں پائی جانے والی تمام مخلوقات و موجودات کی حفاظت اور ان کی دیکھ بھال اللہ تعالی کے لئے کوئی مشکل کام نہیں ہر ایک کا وہی اکیلا نگہبان ہے کوئی چیز اس سے مقفی نہیں ہر چیز اس کے سامنے حقیر و زلیل ہے ہر چیز اس کی محتاج ہے اور وہ بنیاز ہے یہ اور ان جیسی تمام آیتوں اور صحیح حدیث میں باری تعالی کی جن صفات کا ذکر آیا ہے ان کے بارے میں صلف صالحین کا یہی طریقہ رہا ہے کہ ان پر ایمان رکھا جائے اور ان کی کیفیت نہ بیان کی جائے اور نہ کسی مخلوق کی صفات کے ساتھ ان صفات کو تشبیح دی دین میں داخل ہونے کے لیے کسی کو مجبور نہ کیا جائے ہدایت گمراہی سے الگ اور نمائع ہو چکی ہے پس جو کوئی تاغوت کا انکار کر دے گا اور اللہ پر ایمان لے آئے گا اس نے در حقیقت ایک ایسے مضبوط کڑے کو پوری قوت کے ساتھ تھام لیا جو کبھی نہیں ٹوٹے گا اور اللہ بڑا ہی سننے والا اور جاننے والا ہے یہ آیت کریمہ دین اسلام کے کامل ہونے کی دلیل ہے اور اس میں اس بات کا بیان ہے کہ دین اسلام کی صداقت کے دلائل و براہین واضح ہیں اس لیے ضرورت نہیں کہ کسی کو اس میں داخل ہونے پر مجبور کیا جائے اگر کوئی شخص اس میں داخل ہوتا ہے تو یہ اس کی خوش نصیبی ہے کہ اللہ نے اسے حق قبول کرنے کی توفیق دی اور اگر وہ کفر کی راہ اختیار کرتا ہے تو گویا اللہ نے اس کے دل کی روشنی چھین لی اور اس کی آنکھ اور کان پر مہر لگا دی اب اگر ایسے آدمی کو اسلام قبول کرنے پر مجبور بھی کیا جائے تو کوئی فائدہ نہ ہوگا کیونکہ حق قبول کرنے کے تمام راستے مسدود ہو چکے ہیں اس آیت اور جہاد کی آیتوں کے درمیان کوئی تعارض نہیں کیونکہ جہاد اس لیے نہیں فرض کیا گیا کہ لوگوں کو دین اسلام میں داخل ہونے پر مجبور کیا جائے جیسا کہ پہلے گزر چکا کہ جس کے دل پر مہر لگا دی گئی ہے اسے مجبور کرنے پر بھی کوئی فائدہ نہیں ہوگا تاریخ شاہد ہے کہ مجاہدین اسلام نے جب بھی کوئی شہر یا علاقہ فتح کیا تو وہاں کے لوگوں کو اسلام قبول کرنے پر مجبور نہیں کیا بلکہ انہیں اختیار دیا کہ اگر وہ چاہیں تو اپنے دین پر رہیں اور جزیہ دیں اور اسلامی حکومت ان کی حفاظت کرے گی جہاد سے مطالق آیات کا تطبع کرنے سے معلوم ہوتا ہے کہ اس کی غرض و غایت یہ تھی کہ اسلامی حکومت کو دشمنان اسلام کی سازشوں سے محفوظ کر دیا جائے اللہ کا دین غالب ہو اور شریعت اسلامیہ کا نفاظ ہو اور اگر کسی دشمن کی طرف سے کوئی خطرہ ہو تو اسلام اور مسلمانوں کی طرف سے دفع میں پیش قدمی کی جائے اس لئے بعض لوگوں کا یہ خیال کہ یہ آیت آیات جہاد کے ذریعے منسوخ ہے صحیح نہیں ہے اسی طرح مرتد کا قتل بھی اس آیت کے خلاف نہیں ہے اس لئے کہ اسلام میں داخل ہونے پر کسی کو مجبور نہیں کیا جاتا لیکن جب ایک شخص اپنی مرضی سے اس میں داخل ہو گیا تو اگر وہ چوری کرے گا تو اس کا ہاتھ کٹ لیا جائے گا اور اگر زنا کرے گا اور شادی شدہ ہوگا تو اسے رجم کر دیا جائے گا تاکہ مسلم معاشرے کو اس کی اور اس جیسوں کی انارکیوں اور شر و فساد سے بچایا جائے اسی طرح حاکم وقت کا یہ فرض ہے کہ اگر کوئی شخص دوبارہ کفر کو قبول کر لے تو اسے قتل کر دے تاکہ مسلم سوسائٹی کو مذہبی انتشار سے بچایا جائے آیت کریمہ میں اس کے بعد اللہ تعالی نے بتایا کہ دین اسلام آنے کے بعد لوگ دو جماعتوں میں بٹ گئے ایک جماعت نے اسلام کو قبول کیا اور تاغوتی طاقتوں کا انکار کیا تو اس نے دین کی اصل اور بنیاد کو مضبوطی سے تھام لیا اور دوسرے لوگوں نے کفر کی راہ اختیار کی اور تاغوتی طاقتوں سے رشتہ استوار کیا تو وہ ہلاک ہو گئے